کے لیے آواز اٹھانی ہے تو ہم شام پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے مصل سی گفتگو اور اس کے بعد ہم اپنے دوسرے ٹاپک کی جانے بڑھیں گے سب شام کے حوالے سے جو کہا ہے ڈونالڈ ٹرامپ نے کہ شام پر جلد یا دیر سے حملہ کریں گے کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے یہ تو ابھی کہا نا جلد یا دیر سے یہ کوئی ارتالیس گھنٹے پہلے کہا تھا کہ ہم اگے چوبیس سے ارتالیس گھنٹے میں نئے جدید اور بہت تیز تیز قسم کے میزائل داغنے والے ہیں لیکن ابھی انہوں نے ظاہر ہے ان کو پنٹا گاننے باقیوں نے سمجھایا ہوگا ابھی ہمارے بیری بیڑے نہیں پہنچے ہیں ابھی ہماری پوری تیاری نہیں ہے لہٰذا تو تھوڑا سا ٹون ڈاؤن کر دیں تو ٹون ڈاؤن تو کیا ہے لیکن چیزیں بڑی بھی زیادہ وہاں ہو رہی ہیں برو اپ ہو رہی ہیں ہارٹ ہو رہی ہیں اور اس میں حادثاتی طور پر ایک اچھی بات یہ کی ہے کہ ریشیا اور امریکہ نے پرسوں انہوں نے سینٹر بنا لیا ہے سینٹر میں یہ ہے کہ اپنی کمیونکیشن برقرار رکھ لیا ہے تاکہ حادثاتی طور پر کہیں ایسا نہ ہو کہ جنگ چھڑ جائے تو اب جنگ چھڑے گی تو حادثاتی طور پر نہیں حالانکہ جنگ کے معاملے میں یہ شروع تو کی جاتی ہے یہ شدت اور گفتگو کی بات لیکن جب شروع ہو جائے تو ختم کرنا بڑی مشکل ہو جاتی ہے کچھ تجزیہ نگاروں نے انٹرنیشنل تجزیہ نگاروں نے اور میں اس میں ان سے اتفاق کرتا ہوں اور میرا اپنا تجزیہ بھی یہ ہے کہ یہ منی تھرڈ ورلڈ ہو سکتی ہے اس لیے امریکہ میں تھوڑے ہوش کے ناخون ان کو آئی ہیں کیونکہ ریشیا کے طرف سے بھی بلکل واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ اگر کوئی ایسی بات کی اور ہمارے وہاں ہو کیا رہا ہے کہ وہاں جتنے بھی بیسز ہیں وہاں ریشین بھی موجود ہیں ایرانین بھی موجود ہیں ایرانین جو ٹی فور پہ بمبارڈمنٹ کی ہے پہلے دنوں جس کو کہ امریکہ اون نہیں کر رہا ہے اور اس کو اب اشارہ اسرائیل کے طرف کے انہوں نے کیا ہے وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ایران کے جو وہاں جو عسکری افراد ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا اور اس کے انفلونس کو سوچ رہے ہیں کہ دو چار بیسز کو کریں گے تو اس میں نشانہ بن جائے گا لیکن بات ایران کے نہیں ہے وہاں ہر بیسز پر یا زیادہ تر بیسز پر ریشنز بھی موجود ہیں اور ریشنز ایکوپمنٹ ہے ان کے لوگ ہیں تو ریشنز نے کہہ دیا ہے کہ ہم اپنا نقصان استرداش نہیں کریں گے اور اگر آپ نے کوئی ایسا بیرمیات ہم اس کا جواب پورا پورا دیں گے تو ریشنز کا پہلی دفعہ میڈیٹرینین سی میں بہری بڑا موجود ہے اس وقت ابھی امریکنز کے بہری بیڑے تقریباً اس پانی میں ہیں جس خطے میں ہم لوگ ہیں یہاں سے لے کے اسٹیٹ اپ ملاقہ تک اب وہ اس طرف شفٹ کر رہے ہیں اور ایک جو ہے انہوں نے امریکہ سے اپنی بیرہ بڑیشن تو یہ بڑی ایک جو ہے عزیب سی صورتحال ہو رہی ہے جس میں پاکستان جیسے ملک کو بڑے بیچ بچاؤ کر کے چلنا پڑے گا کیونکہ ایران ہمارا بلکل نیبرنگ کنٹری ہے اور خدا نہ خاصتہ کیونکہ وہاں جو یہ سیکٹیرین ڈیوائیڈ ہے جو بلک بن گیا ہے یہ فالٹ لائن جو ہے یہ فالٹ لائن پوری مسلم دنیا کو اپنے اس میں آگ میں لے سکتا ہے اور پاکستان میں تو ہمارے پاس اس فالٹ لائن کو ایکسپروائیڈ کرنے کے لیے ہمارے دشمن موجود ہیں ہمارے پاس خدا کے فضل سے فالٹ لائن تو میں نہیں کہوں گا لیکن اگر ہماری تھوڑی سی کوئی لغزش ہو گئی اپنی پالیسی میں جب یہ سلسلہ آگر شروع ہو گیا جو کی معلوم ہو رہا ہے جس حدد سے یہ بات آگے چل رہی ہے کہ ایک دوسرے پر یہ بم داغنا شروع کریں گے تو اس کے بعد بے گناہ لوگ پہلے لاکھوں افراد جو ہے اب جہاں باگ ہو چکے ہیں بے گناہ اور اور پھر ایران پہ جب آئی گی زیادہ سختی تو ایران اس کو ریٹیلیٹ کر سکتا ہے ریٹیلیٹ کرے گا تو ایران میں جب اگر کوئی مسئلہ ہوا تو ہمارے لوگ اس پہ آواز اٹھائیں گے ضرور اور جب آواز اٹھائیں گے تو سعودی عرب سے کوئی اور پیغام اگر اس نے بھیجا تو یہاں ہمارے طرف بھی ہمیں اس کو تقریباً اس سطح پہ جا کے سوچنا چاہیے اور پلاننگ کر چاہیے اور لوگ کو آویرنیس دینی چاہیے اور اس پر کام کرنا چاہیے ورنہ ہمارا نقصان بھی اس میں خام خواہ کے ہو جائے گا اس معاملے میں اس لئے ممہ کا تو نقصان ہے ہی ہے اور بڑا شدید نقصان ہو رہا ہے اس معاملے سر کراچی کی لوٹ شہدیں گے جو کراچی کا جو الیکٹرسٹری شاٹ فال اس پر بات کریں گے بہت برا حال ہے تمام تر ایریاز میں صرف کوئی سپیسیفک ایریان ہے جس کے بارے میں ہم بات کریں کہ وہاں پر اتنی زیادہ الیکٹرسٹری شاٹ فال ہو رہی ہے تو یہ کیا وجوہات ہیں آخر میں تو کہوں گا کہ چور چوروں کے ساتھ مل گئے کیونکہ اس میں میرے پاس کافی زیادہ تفصیل ہے سب پہلے بجلی کو پرائیوٹائز کیا گیا پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ خسارے میں جا رہا ہے ادارے جس طرح سے پی آئی اے کے پیچھے پڑ گئے ہیں ائرپورٹ کے پیچھے پڑ گئے ہیں سٹیل میل کے پیچھے بھی پڑے ہوئے ہیں اب پرائیوٹائز ہونے کے باوجود کیا مسئلے ہیں چلی آپ کو کچھ میں حقائق پہلے دے دوں جب ابراج گروپ نے کی ایسی کو تقریباً تین سو ایک سٹھ میلین میں لے کے ایکویٹی لی کی ایسی کی تو اس وقت یہ تیہ پایا کہ حکومت نے ابراج گروپ سے یعنی کی ایسی کو جنہوں نے چلانا تھا یہ تیہ پایا کہ آپ کراچی میں جنریشن بھی بڑھائیں گے اور آپ کراچی میں ڈسٹریبوشن بھی بڑھائیں گے اور اپگریڈنگ کریں گے تین سال کے اندر اندر تین سال کے آپ یہ چوتہ سال میں کمل ہونے کوئے بلکہ اسے بھی زیادہ ابراج نے کچھ نہیں کیا اب اس میں قصور کس کا ہے جو ہماری ریگولیٹری ایسی ہے حکومت پاکستان ہے انہوں نے ایگریمنٹ کے شکوں کے مطابق بتدریج مانیٹرنگ نہیں کی جس کا اور کیوں نہیں کی اس کی وجہ پھر یہی ہوتی ہے کہ پاناما گیٹ سے پیسے ملتے ہیں کہیں اور سے ملتے ہیں ظاہر ہے پیسے لیے ہوں گے تب ہی انہوں نے نہیں کی ورنہ ان کو کیا مسئبت پڑی ہوئی تھی کہ لوگوں کو عذاب میں ڈال دیں اور ساتھ میں جو ہے اس میں جو ایگریمنٹ ہم نے کیا اس ایگریمنٹ پر عمل نہیں کروا سکیں تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بن قاسم کے جنریشن پلانٹ سے چودہ سو ہمیں میگا وارٹ ملنا چاہیے سات سو مل رہا ہے حکومت پاکستان یعنی کہ ہمیں جو نیشنل گریڈ سے چھ سو کی ایسی کو ملنا چاہیے اب چار سو مل رہا ہے جو الیکٹرک یونٹس ہیں اس میں کلیڈی جو یہ بھی دیکھ رہا ہے سٹارٹس کے مطابق کہ اتنی سرپلس ہے اتنی یوز ہو رہی ہے پھر اس کے باوجود سرپلس انرجی کے باوجود کیوں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے دیکھیں وہ پھر مجموعی طور پر اگر پورے گریڈ کی بات کریں پاکستان کی تو اس میں ہماری دسٹریبیوشن کا مسئلہ خیر کراچی میں بھی ہے کراچی میں اس وقت شارٹیج ہے تقریباً گیارہ سو میگا وارٹ کی شارٹیج ہے اس پاکستان کی تو وہ تو شارٹیج کے بہت ساری وجوہات ہیں ایک وجہ کی ایسی بہانہ بناتی ہے کہ جی گیس انہیں پوری نہیں مل رہی ہے جی گیس کمپنی یہ کہتی ہے کہ ان کی طرف ہمارے پیسے ہیں کی ایسی کہتی ہے کہ سوئی گیس کے طرف یعنی سوئی صدن کے طرف ہمارے پیسے ہیں تو یہ حکومت میں کیا کر رہی ہے حکومت کا کام یہ ہے کہ بھئی اگر سرکولر ڈیٹ ہے تو جو کی ایسی کا حصہ کی ایسی کو دلوائیں جو ان کو دلوائیں ریگولیٹری ایتھارٹی کا حکومت کا کام یہی ہے کہ ان معاملات کو اگریمنٹ کے شکوں کے مطابق اس کو دور کریں ان معاملات کو اگر نہیں دور کریں گے تو نقصان ارشد نہیں دور کرنے کا بدنیتی کے علاوہ اور کیا طریقہ بجاہ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے نالائی بھی تھوڑی بہت ہو سکتی ہے لیکن بدنیتی اس میں زیادہ ہے تو ہماری واتر اینڈ پاور ہے جن جنہوں نے جو اس میں سٹیکولڈرز ہیں انہیں چاہیے کہ اب تو خیر اب کئی سی تو شنگائی کو دے کے اپنا پیسے بنا کے اور ہاتھ ساف کر کے جانے والی ہے اب تو یہی ہے کہ بھاگتے چور کی لنگوٹھی صحیح تو صحیح غلط نہیں ہوگا کیا ہمیں ریکوڈک میں ہم نے کیا کیا اپنا 11.4 بلین ڈالر کا اپنے اوپر جرمانہ کرا لیا یہ تو سب پہلے ساری چیزیں پرائیوٹائز کر دیں پرائیوٹائز کرنے کے بعد کمپنی اس کو مینج نہ کرے کبھی کوئی چائنہ کو کچھ بیج دے کبھی کسی اور کو بیج دے تو مطلب یہ ملک تو میں محسوس ہی ہوتا ہے کہ کراچی کو لاوارس شہر انہوں نے قرار دے دیا ہے جو پیسے ویسے بنانے تھے بنا لیے ہیں اور نہ کیسی کو کسی نے مانیٹر کیا ہے نہ اس کی جنریشن کا جنہوں نے وعدہ کیا تھا اس کو مانیٹری کیا ہے نہ اس کی ڈسٹریبیوشن کا وعدہ کیا تھا اس کو مادہ کیا ہے بلکہ جو تاریں تانبے کی تھیں وہ تانبے کی سارے تاریں کے ایسی نے اتار کے سلور کی تاریں لگا دیئے ہیں اور تانبہ بیچ کے وہ بھی کھا گئے ہیں تو مطلب ایک پرابلم ہوئے تو آدمی اس کو کہہ نا اس شہر کی لوگوں کو آدمی ماسو ظاہر ہے ان شہر کے تمام لوگوں کو تو تمام تفصیلات کا پتہ نہیں ہے پھر اس پہ سونے پہ سوا گئی ہے کہ غریب لوگ اتنی زیادہ بجلی مہنگی کر دیئے پورے پاکستان سے کئی سینے کہ غریب لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں اس وقت دس لاکھ سے لے کے سر میں ایک آرٹکل پڑھ رہی تھی جس میں سٹیٹس منشن تھی کہ وہ کتنے مطلب وہ پانچ سے چھے اور کہیں پہ سات سے نو روپے مہنگی بجلی مل رہی ہے اس کے باوجود بھی سر مطلب اتنی زیادہ عوام اتنا زیادہ ایکسٹرا پیسہ پے کر رہی ہے پھر سر آج کل 24 آر میں سے صرف آپ دیکھ لیں کہ 24 آر میں سے کتنی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہوگی آپ ایک سر رف آئیڈیا بتا دیجئے آج کل انہوں نے دسٹیبوشن جو کی ہوئی ہے جہاں پورے پیسے سر مجھے صرف وہ پوش ایریاس کا بتا دیں جو مطلب جہاں پہ لیٹ رہتی ہے ہماری وہاں پہ کتنی بجلی جاتی ہوگی تقریباً وہاں آٹھ گھنٹے قریب جاری ہے وہاں پہ بھی آٹھ گھنٹے جاری میں نے بہت سارے ایریاس سے معلوم کیا ہے سر مطلب تو پھر تو اب بات ہی پہ ختم ہو جاتی ہے میں تو یہ کنکلیزن کر کے بیٹھی ہوں کہ میں نے دیکھا کہ کافی سارے علاقوں سے میں نے وہاں کے ہیزڈنٹ سے پوچھا تو جو پوش ایریاس نہیں ہیں بہت چھوٹے ایریاس ہیں ان سے بھی پوچھا جو جہاں پہ میڈل اپر کلاس ہے وہاں سے بھی معلوم کیا میڈل اپر کلاس ہے پوش ایریاس میں تو یہی ساتھ سے آٹھ گھنٹے جاری ہیں لیکن سر جو بلکل لو کیٹیگری کے ایریاس ہیں وہاں پہ تو بارہ بارہ گھنٹے سے بھی زیادہ بارہ گھنٹے جاری ہیں اس میں ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کانسٹیوشن آف پاکستان کی بات کریں دستور جس نے کی گارنٹی دیئے امساروں کو ہماری ویل بینگ کو دستور کا تھڑی کیا یہ ریزن ہے سر صاحب اس کو کنکلیوٹ کر دی جگہا اپنی اس بات کو لیکن یہ بھی بتائیے گا کہ جہاں بجلی زیادہ چوری ہوتی ہے کنڈے لگتے ہیں کیا یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہاں پہ آٹھ گھنٹے نہیں جاری وہاں پہ پہ بارہ چودہ دن پہ جاری ہے اس کو وجہ بنیاد بنا لے تو دوسری بات ہے ایک چھوٹی سی وجہ یہ بھی ہے تقریباً دس لاکھ قریب کنڈے لگے ہیں اب یہ کنڈے کیوں لگے میں کیسی والے پیسے لے لیتے ہیں امپلائیز وہاں جا کے اور کنڈے جا دیتے ہیں ورنہ کنڈا کس طرح آسمان نظر آ رہا ہے پول کے اوپر ایک آدمی کو چلتے ہوئے اپنی نارمل آئیس سے دیکھ سکتا ہے وہ اور وہ کنڈے نہیں اٹھائے جا سکتا ہے پھر کہتے ہیں کہ لائنڈ آرڈر لائنڈ آرڈر کتنی دفع ہوئی ہے آپ کنڈے اٹھائیں آپ کو لوکل گورنمنٹ بھی آپ کا ساتھ دے گی یعنی پولیس بھی آپ کا ساتھ دے گی لیکن وہ بس کیونکہ پیسے لے لیے تو بات ختم ہو گئی لیکن بات یہ ہے کہ کانسٹوشن نے گارنٹی دی ہے لوگوں پاس کھانے کو پیسہ نہیں ہے بجلی کا بل کدھر سے دیں گے کانسٹوشن کہتا ہے کہ آپ کی ویل بینگ کرنی ہے لوگوں نے آپ کے پاس بجلی نہیں ہوگی پانی نہیں آئے گا پانی نہیں آئے گا آپ آفس کے لیے تیار نہیں ہو سکیں گے مزدوری کے لیے تیار نہیں ہو سکیں گے وہ نہیں ہوگا اسٹرس ہوگا اسٹرنس پڑھ نہیں سکیں گے لوگ اسٹرس کر کر کے نفسیاتی مریض بن جائیں گے ایک 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 مسئیبت کے کمبار ہے سب کے لیے مسئلہ ہے جو ہاؤس آئیف سے بچاری ہیں وہ گھر سے نہیں نکلتی وہ پورا دن گھر میں بیٹھی رہتی ہیں پھر اس بعد وہ گھر سے نہیں نکلیں وہ کیا کرے گھر میں گھر میں الیکٹرسٹی نہیں ہے اسٹرنس کے یہ مسئلہ ہے ایکزیم ہو رہے ہیں کسی سٹورنٹ کے تیسز ہو رہے ہیں تو مطلب جاب والے کے لیے مسئلہ ہے وہی آفس کے لیے تیار ہونا ہے پھر آفس سے بعد میں آنا ہے گھر تو مطلب ایک ایک شہری کراچی کا مسئلہ اس کو پھر میں ایک لائن میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا نقصان یہ ہے کہ اس پورے شہر کی جو آؤٹپٹ ہونی چاہیے جتنے گھنٹے لوگوں کو کام کرنا چاہیے وہ کرے نہیں سکتے اتنے گھنٹے کام کیونکہ بجلی نہیں ہے اتنی پروڈیکشن آپ کی نہیں ہوگی اتنی ایفیشنسی نہیں ہوگی اتنی مزور کام نہیں کر سکے گا اتنا پڑھائی کرنے والا اسٹورنٹ کام نہیں کر سکے گا لوگ فیل ہوں گے لوگ مزدوری پر ان کی مزدوریاں جانا شروع ہوں گی صرف امیر لوگ جنریٹر چلا سکتا ہے یو پی ایس لگوا سکتا ہے لیکن باقی جو غریب ہیں بچارے وہ کیا کریں گے وہ تو بس برے حال میں ہی رہ سکتا ہے بات یہاں آ جاتی وہی طبقاتی بات آ جاتی ہے اور جب طبقاتی بات آ جاتی ہے تو پھر میں آپ کو یہ چیز بتاتا چلوں کہ نور سرمایہ سے ہے روح تمدن کی جلا ہم جہاں ہیں وہاں تہذیب نہیں پل سکتی اور مفلسی حصے لطافت مٹا دیتی ہے بھوک اور بجلی آداب کے سانچوں میں نہیں ڈل سکتی لوگ روڑوں پہ نکل آئیں گے ان کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا اس وقت بھی حال کے ناخون لیں مرکزی حکومت بھی اور صوبائی حکومت بھی مرکزی حکومت نے یہ ساری غلطیاں کی ہیں ملبعہ کے صوبائی حکومت پر بھی پڑے گا لیکن جب پڑے گا تو پھر اس وقت سمبلیں اس سے پہلے سمبل گئے سب بہت سارے سوال ابھی بھی باقی ہیں ہم دوسرا شو بھی ضرور کریں گے الیکٹرسٹی کے اوپر کیونکہ لوگوں کا ایک مسئلہ ہے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا وجوہات ہیں اور کس طریقے سے اس کو overcome کیا جا سکتا ہے نیکس شو میں شاید ہم آپ سے hydro power plants اور جو دیگر power plants ہم گفتگو کریں لیکن وقت ہو گیا ہے کہ آج کے program کو ہم summarize کریں آج کیا ہم نے جمیل صاحب سے چیزیں جانی تو ان میں کچھ چیزیں یہ ہیں کہ کوئی بھی leader اگر article 62 یا 63 کو violate کرتا ہے تو وہ پاکستانی politician بننے کے بالکل بھی لائک نہیں ہے اس میں کوئی دو رائے ہی نہیں ہے کہ اگر کوئی ایک بندہ violate کر رہا ہے ان proper sections کو وائلیٹ کر رہا ہے تو he has no right to become a پاکستانی leader secondly data leak یا پھر data کو exchange کرنا کے لیے یا کسی کے ساتھ کتنا harmful ہو سکتا ہے وہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے data اگر آپ کے پاس آ جائے تو آپ اپنی marketing branding image building سب کچھ کر سکتے ہیں اور یہی تین major چیزوں ہوتی ہیں جو کہ آپ کو اپنی success کے لیے چاہیے ہوتی ہیں Trump نے کیا کیا کیونکہ جب elections ہو رہے تھے pre-elections بہت hype creative تو وہ opposite کیوں تھے تو وہ آب فائنلی پتہ چل چکا ہے اور بہت اس وقت بھی accusations تھے تو ایک کمپنی ایماریکن analytika کے نام سے اس analytika کمپنی جو ہے اس کو ہائر کیا Trump نے اور انہوں نے کانٹیکٹ کیا پھر مارک زوکر برگ سے اور پھر مارک زوکر برگ نے جو ہے اپنا سارا data شیئر کیا جب data شیئر کیا تو انہوں نے stats نکال لی ساری observation ان کے پاس آگئی اور اس طریقے سے جو ہے وہ election کو اپنے انتخابات کو جیت گئے اب یہ دیکھنا ہے ہمیں further یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان میں کوئی ایسی situation ہو سکتی ہے دوسرا یہ ہے کہ data strategies کچھ ہونی چاہیے کچھ نہ کچھ privacy کی limits ہونی چاہیے تکہی اس طریقے کہ جو crimes ہیں جو کہینس crimes ہیں اور ایک negligence ہے اس کو ختم کیا جا سکے دوسری جانب اگر ہم Donald Trump کی بات کریں کہ ان کا ہمیشہ سے ایک anti-muslim verdict رہتا ہے anti-muslim وہ باتیں کرتے ہیں پہلے انہوں نے کہا کہ 24 to 48 hours ہم جو ہیں فوراں شام پہ حملہ کریں گے اور we are completely ready for that لیکن جب ان کو پانٹاگون نے جو ہے alert کیا ان کو وانڈ کیا تو پھر انہوں نے فوراں سے اپنے بیان کو twist کر لیا اور انہوں نے کہا کہ ہم شام پر حملہ کریں گے دیر سے آجل لیکن کریں گے دوسری جانب پانٹاگون نے وانڈ جب کیا تو یہ بیان تو ان کا change ہوا لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ جلد کریں گے یا دیر سے کریں گے یا کریں گے ہی نہیں کیونکہ اگر وہ کریں گے تو اس کی کیا consequences ہو سکتے ہیں consequences بہت خطرناک ہو سکتے ہیں شام پر اگر کوئی بھی مسئلہ اٹھا تو ایران retaliate کر سکتا ہے اور ایران کے بعد پاکستان پاکستان کے بعد جو ہے سعودی عرب اور پوری مسلم امہ ایک ساتھ کھڑی ہو سکتی ہے تو اگر ہم کہیں کہ world war 3 ہو سکتی ہے یا اس situation کو world war 3 کہا جائے تو غلط نہ ہوگا دوسری جانب ہم دیکھیں کہ کراچی کا اس وقت کیا حال ہے کراچی میں بجلی کا بہران ہے کراچی کے لوگ پریشان ہیں تو کتنا اس وقت ریشو جو ہے جو missing ہے تو 1100 میگا وارٹ شارٹ فال ہے اس وقت کراچی میں اور کیا ہی کہتی ہے کہ ان کی کوئی negligence نہیں ہے جو سوئی گیس ہے ان کو وہ فراہم نہیں جاری انہوں نے ڈیوز کلیر نہیں کیوں گے ضروری بات تو یہی ہے اب سوال تو یہی ہے لیکن یہاں پہ کوئی ان کی طرف سے کوئی ان کا جو بیان ہے وہ مکمل طریقے سے اس کو justify نہیں کر پارے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ شاید شہنگائے کو یہ پورا پروجیکٹ بیج کر چلے جائیں اور wind up پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ہمارے ملک میں تمام تر چیزوں پرائیوٹائز کیا جائے گا پرائیوٹائز کرنے کے بعد ایک کے بعد ایک بندہ بھاگتا جائے گا اس ملک کا کیا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم جلدی سے summarize کریں تو ہم اس بات کو ختم کریں تو یہی غلط نہ ہوگا کہ جتنی بھی regularities ہیں اور جتنی بھی associate یہاں سے departments ہیں ان سب کو gather ہونا پڑے گا ان کو چیزوں کو rectify کرنا پڑے گا دیکھنا پڑے گا کہ کہاں پہ کوئی غلطیاں ہیں ان غلطیاں کو کیسے صدارہ جا سکتا ہے آج کے لئے اتنا ہی اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی الوینہ آغا کو دیجئے اجازت اللہ حافظ God bless you all This program was brought to you by You are a high Life کا مزا روح افسا زندگی مبارک گھپ اندھیرہ ہو یا سورشت سر پر ہر گھڑی دھرپل تیار رہتے ہیں اپنے کام کو فرض سمجھتے ہیں ہم اس لئے ہر تکلیف سہ جاتے ہیں رہ میں ہائل رکاوٹوں کو اکثر اپنے جذبوں سے مات دیتے ہیں ہر الجھن کو سلجانے کے لیے خود کو خطرے میں بھی ڈال دیتے ہیں پہدا کر مجرموں کو ٹاک ہار کر اور تیہ کرتے ہیں ہم ہر روز یوں مارکا مجرموں کو ڈال دیتے ہیں موسیقی 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 شکریہ ان سب کو جنہوں نے ڈور کھینچی کانٹے بچائے راستے روکیں پر کاتے وہ جو کہتے تھے جتنی چادر ہے اتنے پھیر پھلاو جتنا اونچہ اڑو دی اتنے ہی زور سے گروہ وہ تنزن ہسے جو میری ہر ہاتھ پہ کرتے ہیں مارتے یہ شام ان سب کے نام جن کی نفرتوں کی آگ میں میری اندر کے آتش کو بجھنے نہ دیا شکریہ جو دشواریاں ہمیں توڑتی ہیں وہ ہمارے ارادوں کو اور مصبوطی سے جوڑتی ہیں کیونکہ تب تب کے ہی لوہا فولاد بنتا ہے جہاں زندگی گزر جاتی ہے ایک سچ کی تلاش میں اور کہیں ایک سچ بدل دیتا ہے زندگی کا نظریہ پر وہ کہتے ہیں نا سچ کی کوئی شکل نہیں ہوتی مگر جب جاننا ہو سچ تب شروع ہوتی ہے ایک جدو جہد سچ سامنے لانے کی اور بہت سی ناکامیابیوں سے ہو کر گزرتی ہے سچ کی تلاش میرے لہجے کی تلخی الفاظ کی کرواہت اسی سچ کے لیے ہیں میری تحقیق اور سوالات سے اب ہوگا ہر چہرہ بے نکاب صرف فوکس آن نیوز میں راجہ سحیل کے ساتھ موسیقی 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 عدالتوں کے ذریعے وامسین کی قیادت نہیں چھینی جا سکتی عدالتوں سے اسے قسم کے فیصلوں کی امید تھی یہ سب انتقامی کاروائیاں ہیں کارکنان سبر و استقامات سے جماعت کی کال کا انتظار کریں سابق وزیراعظم نواز شریف کی جاتی عمرہ میں کارکنان سے غیر رسمی گفتگو جب نواز شریف کو مائنس کیا گیا وہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہو کر سامنے آئے مخالفین گزشت تیس سال سے نواز شریف کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں پرویز مشرف کے دور میں نواز شریف کو دو مرتبہ عمر قید کی صدہ سنائی گئی رہنما مسلم اگنون مریم نواز کا ورکس کنونشن سے خطاب بڑے میاں صاحب اڈیالہ جیل جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلوں سے نیا پاکستان بن رہا ہے ہماری جنگ سارے کرب لوگوں کے ساتھ ہے چیئرمن تحریک حصاب عمران خان کا وجیدرباد میں جلسے سے خطاب میب لاہور نے نواز شریف کو طلب کر لیا جبکہ وزیراعلا پنجاب کے داماد علی عمران کو بھی طلب کر لیا گیا سابق وزیراعظم سرکاری فن سے روڈ کی تعمیر کرنے کا الزام جبکہ علی عمران کو آمنان سے زائد اساسے بنانے کا الزام ہے سابق وزیراعظم نواز شریف اور پی ٹی آئی رہنوما جھانگی ترین تاہیات ناہیل کرار سپریم کورٹ نے آئین کے آرٹیکل باسٹ ون ایس کے تحت رکن پارلیمنٹ کی ناہیلی کی مدد سے متعلق کیس کا فیصلہ سنا دیا آئینے شکی ند میں آنے والے تمام افراد تاہیات ناہیل ہیں جو صادق اور امین نہ ہوا وہ رکنے پارلیمنٹ نہیں ہو سکتا عدالتی فیصلے کا مطن سپریم کورٹ کے فیصلے نواز شریف کی سیاست کا وہ دور شروع ہوا ہے جس سے ہمارے مغالفین کو ڈڑھنا چاہیے یہ فیصلہ وہی مزاق ہے جو ملکہ سترہ وزیراعظم کے ساتھ ہوا وزیر مملکت برایت اللہ عمری مورنگزیب کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کہتی ہیں آج پھر پاکستان کے تیسرے مرتبہ منتخب وزیراعظم کو تاہیات ناہیل کیا گیا سیاست دانوں کے فیصلے پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے سپریم کورٹ نے آئین کے تحت فیصلہ کیا جسے قبول کیا جانا چاہیے اپوزیشن لیڈر خرچیت شاہ کا سپریم کورٹ کے فیصلے پر رد عمل کہا ملک اور عوام دشمنوں سے پارلیمنٹ اور آئین کو پامال کیا ملک میں جو کام کرے اسے عدادوں میں گھسیڑا جاتا ہے یہ سلسلہ اب بند ہونا چاہیے جس ملک میں سیاست دان کی عزت نہیں وہاں ترقی نہیں ہوگی عوام کا فیصلہ سر آنکھوں پر ہوگا وزیراعظم شاہدہ کانباسی کا مدفربات میں نیلم جھیلے منصوبے کے پہلے یونٹ کی افتتاہی تقریب سے خطاب ازغر خان اکیڈمی رسال پور میں پچھے آسیوی انجینئرنگ کورٹ کی پاسنگ آؤٹ پریٹ تقریب پاس آؤٹ ہونے والے ایک سو نو کیجس میں دو سعودی بھی شامل ائر چیف مارشل سوہل امان کی تقریب میں شرکت تقریب کے مہمانے خصفتی چینی فضائیہ کے سبرا لیفٹین جنرل دنگلے ہنگ نے خطاب میں کہا کہ آج کے تقریب میں شرکت احزاز ہے پاکستان اور چین کے دمیان گہرے دوستانہ اور برادرانہ تعلقات ہیں اسلام آباد کی احجاب عدالت میں شریف خاندان کے خلاف ایون فیل ریفرنس کی سماد سابق وزیراعظم نواز شریف اور مریم نواز کی آج حاضر سے سسنالی درخواست منظور سماد سولہ اپریل تک کے لیے ملتوی آئندہ سماد پر مریم نواز کے وکیل جرہ جاری رکھیں گے برطانیہ کا شامی صدر بشار اور حصد کے خلاف امریکہ کے ساتھ مل کر بھرپور فوجی کاروائی کرنے کا فیصلہ ترجمان برطانوی حکومت کے مطابق کاروائی کا فیصلہ شام کے شہریوں کو کیمی آئی حملوں سے بچانا ہے اور پاکستان سٹاک ایکچینج میں کاروباری ہفتے کے آخری روز مندی کا روجان ہنڈٹ انڈیکس میں دو سو انسٹھ پوائنٹس کمی کے بعد سیالیس ہزار اکتر پر بند جبکہ ترٹی انڈیکس میں دو سو آٹھ پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئے اسلام علیکم بزن پلس کے ساتھ مہور امشہ سادت ہیڈ لائنز آپ نے جانے ہی خبروں میں فیل وقت تہہی مزید جانے کے لیے آپ وزید کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ بزن پلس ٹی وی ڈاٹ پی کے دیکھتے رہیے بزن پلس شکریہ شکریہ تینک یو ہر اس انسان کو جسے مجھ پہ یقین نہ تھا ماسٹر صاحب کو جنہوں نے مجھ میں ہونر میں نالائی کی دیکھی وہ تماش آئے جو دور سے ویٹ کے ہستے رہے شکریہ ان سب کو جنہوں نے ڈور کھینچی کانٹے بچائے راستے روکیں پر کٹے وہ جو کہتے تھے جتنی چادر ہے اتنے پھیر پھلاو جتنا اونچہ اوڑو دی اتنے ہی زور سے گروہ وہ تنزن ہسے جو میری ہر ہار پہ کرتے ہیں مارتے ہیں یہ شام ان سب کے نام جن کی نفرتوں کی آگ میں میری اندر کے آتش کو بجھنے نہ دیا شکریہ جو دشواریاں ہمیں توڑتی ہیں وہ ہمارے ارادوں کو اور مصبوطی سے جوڑتی ہیں کیونکہ تب تب کے ہی لوہا فولات بنتا ہے امریلی سٹیلز بیلڈنگ فور لائف سارفین کی سہولت کے لیے کے الیکٹرک کا نیا بل تمام تر سارفین کے لیے اس کو پڑھنا سمجھنا بہت آسان اور سادہ موجودہ مہینے کے ساتھ پچھلے مہینے اور پچھلے سال کی تمام تر تفصیلات استعمال شدہ یونٹس کے ساتھ دیگر چارجز وغیرہ کی صرف وہی معلومات جو آپ کے لیے ہیں ضروری ہر سارف کے لیے انفرادی میسیج بورڈ وقت مقررہ پر بل کی ادائیگی پر بچت کی رقم درج کے الیکٹرک کا نیا بل پڑھیں سمجھیں اور ذمہ داری سے بروقت بل ادا کریں مزید معلومات کے لیے ون ون ایٹ پر کال کریں کے الیکٹرک آپ کی خدمت میں پیش پیش ہاپی ہاپی ٹائمز میں مسکراہٹے ہیں ریفریشنگ سے میٹھی ڈھنڈی باتوں میں اے اے چاہتوں کے کلز ہیں یوں آ رہا ہے لائف کا مزد روح افسہ زندگی مبارک حرمت رسول کا تقاضہ ہے کہ توہینِ رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بینہ کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں ختمِ نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے اس معاملے کو اچھال کر لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے سے گریس کریں وزارتِ تلات و نشریات حکومتِ پاکستان جو دشواریاں ہمیں توڑتی ہیں وہ ہمارے ارادوں کو اور مسبوطی سے جوڑتی ہیں کیونکہ تب تب کے ہی لوہا خولات بنتا ہے تب تبینیلی ستیمہ PAUB 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 موسیقی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کے تحت تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی مکمل آزادی ہے پاکستان پینل کورٹ کے تحت مذاہب کی توہین پر پابندی ہے بدنیتی پر مبنی اشتیال انگیزی جس سے کسی بھی طبقے کے مذہبی جذبات مجروحوں، مذہبی صحیفوں کی بے حرمتی، توہین آمیز الفاظ کے استعمال یا ایسے الفاظ کا استعمال جس سے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچے تکاریر، تشریحات، القابات اور مقدس ہستیوں یا مقامات کا غلط استعمال اور احانت قابل تازیر جرم ہیں جن کی سزا جرمانے سے لے کر موت یا عمر قید تک ہو سکتی ہے عوام الناس، سوشل میڈیا استعمال کرنے والے افراد اور نشریاتی اداروں کو متعلق کیا جاتا ہے کہ ایسے کسی بھی متنازع عمل سے گریز کریں بزارت اطلاعات و نشریات وقومی ورسا حکومت پاکستان موسیقی 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 تارک فاتمی صاحب لاو تحتیم صاحب پرویز رشی صاحب ہو گیا نا جواب لیکمیل کرنے کی کوچھت کر رہا نہیں یہ بلیکمیل ہے آپ ہی مرد پاکستان دور کیوں ہے اس سب گیم سے وہ نیو آباوٹیٹ اور انہیں رکھوائے نہیں تھا ہر گھڑی دھرپل تیار رہتے ہیں اپنے کام کو فرض سمجھتے ہیں ہم اس لیے ہر تکلیف سہ جاتے ہیں راہ محائل رکاوٹوں کو اکثر اپنے جذبوں سے مات دیتے ہیں ہر الجھن کو سلجانے کے لیے خود کو خطرے میں بھی ڈال دیتے ہیں پہنا کر مجرموں کو ٹاک ہار کر اور تیہ کرتے ہیں ہم ہر روز یوں مارکا میں بنوں گی عوام کی عوام کیونکہ میں جانتی ہوں عوام کے خبروں سے جڑے جنسان خبریں جو کرتی ہیں ہماری سوچ ازاد سوچ جو اتھاپی ہے حق کے سوالہ اب وقت ہے اپنی سوچ بدلنے کا پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں حالات اور سیاست پر ہوں گے بے لاکھ تفسرے اور تجزیے صرف دی پلس میں موسیقی موسیقی اسلام علیکم ویلکم ٹو بزنس پلس میں ہوں ندہ امین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انصاف اور ناظرین آج جو موضوع ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں وہ ہے نادرہ کے کارناموں کے حوالے سے جس کی وجہ سے عوام کو مشکلات کا سامنا ہے اور آپ کو بھی کسی قسم کی مشکلات کا سامنا ہے تو آپ ہمیں لائف کال کر کے بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اور اس پر مزید لیگل اویرنس پرام کرنے کے لئے ہمیشہ کی طرح ہمارے صاحب سٹوڈیو میں موجود ہیں ایڈوکیٹ سپریم کورڈ اور پی ایج ڈی ریسرٹس کال قادر خان مندخیل صاحب سلام علیکم سر سر یہاں پہ ایک رپورٹ بھی میں دیکھ رہی تھی جس کے مطابق تقریباً ستر ہزار جو ہیں وہ نادرہ کے جو آئی ڈی کارٹس کی میں بات کروں وہ غیر ملکی لوگوں کو بینہ کسی چیک انڈ بیلنس کے بینہ کسی مانیٹرنگ کے دے دئیے گئے ہیں کیا کہیں گے سب سے پہلے سوالے سے سوال یہ ہے کہ پاکستان میں شناختی کارٹ آپ دیتے ہو ویریفکیشن کرتے ہیں سب چیز کمپیوٹرائزڈ ہے اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اتنے لاکھ جو نا وہ جالی ہے بھائی جو جالی یہ کس نے بنائے آپ کے عملے نے بنائے نا آپ کی جو لوگ بیٹے ہوئے انہیں نے ہر چیز کیے اس غریب کا یعنی یہ صورتیال ہے اگر ایک کا نام غلط ہے تو اس کے لیے پورا کورٹ بکری لے کے آئے اور ایک آدمی ڈاکومنٹس کر رہے ہیں یعنی شناختی کارٹ ہو راشن کارڈ ہو ڈرائیونگ لائسنس ہو دنیا کے سارے ڈاکومنٹس ہو اس کے بوجود آپ شناختی کارٹ بلوگ کر لیتے ہیں جبکہ سپرین کورٹ کے ہائی کورٹ کے بہت ساری کیس لاؤ یہ موجود ہے کہ آپ کسی کا شناختی کارٹ بلوگ نہیں کر سکتے ہو افائرے تو کٹ گئی فلان فلان لیکن اس کے بعد کچھ نہیں ہوا اور لاکھوں کی تعداد میں آپ نے لوگوں کو افغانیوں کے نام پہ بنگلے دیشیوں کے نام پہ آپ نے شناخت کارٹ بلوگ کیے ارے بھائی افغانستانی اور افغانی میں فرق جانی ہے بنگلے دیشی اور بنگالی میں فرق جانی ہے بنگالی مہبوتن پاکستانی ہے افغانی پشتون مہبوتن پاکستانی ہے آپ اس کو افغانستانی بنا کے شکل سے آپ دیکھیں آپ اس کا کارڈ ریجلٹ کر لیتا ہو شکل سے آپ بنگالی دیکھیں آپ اس کا کارڈ ریجلٹ کر لیتا ہو بھائی کروانی دیا لوگوں نے پاکستان کے لیے اور پھر جب ڈاکومنٹس آل اڈو میں آپ نے شکل آپ نے کیا کرنا ہے ان کے ساتھ آپ نے کیا مسئلہ کرنا ہے میرا موہ سے دوسری بات نکلنے والی تھی آپ نے شناختی کارٹ بننا ہے آپ نے ڈاکومنٹس دیکھنا ہے آپ نے ویرفیکیشن کرنا ہے یا آپ نے کوئی رشتہ جوڑنا ہے ان کے ساتھ سوال یہ ہے کہ یہ کوتائی یہ نائلی جب کمپیوٹرائز ہو گیا اس زمانے سے نانٹین سیونٹی فور سے جب شناختی کارٹ پہلی مرتبہ آیا اس کے بعد سے چلو پرانے زمانے پر چلو پھر بھی ایک مینویل ڈیٹا اب تو کمپیوٹرائز رہ گیا آپ میرے پاس کئی کیسز چل رہا ہے باپ کا شناختی کارٹ ماں کا شناختی کارٹ بینو کا شناختی کارٹ دادا کا شناختی کارٹ راشن کارٹ آپ کا لائسنس پاسپورٹ سب چیزیں موجود اس کے وجود بلوک کر لیتے آپ بلوک کر لیں اپنی نائلی آپ کو تھائی آپ اس طرح کرے ہو جب یہ سننے میں آ رہا تھا کہ یقینا یہ بھی ہے ڈیٹا ان کے پاس جدید ترین ہے جو شاید دنیا کی کسی ملک میں ہو یعنی آپ بار کی جو ہمارے انبیسی ہے ویزا سسٹم ہے کلک دنیا کی کسی کونے میں آپ ہمارے نادرہ کو جو کلک کر لیتے ہیں سارے ڈیٹیل آ جاتے ہیں مگر نائل جو بیٹے ہوئے ہیں کرب لوگ جو بیٹے ہوئے ہیں کرب لوگ جو بیٹے ہوئے ہیں نادرہ کا چیرمن تو رات دو بجے چاپا مار لیتے ہیں اچھی بات ہے لیکن چاپا مارنے کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی چیز دیکھ لیں کہ آپ جن لوگوں شناختی کارٹ بلوک کرتے ہو آپ ان کی شناختی کارٹ پھر وہاں دکے کہتے ہیں مہینو سانو تک کس بج بیٹ پہ آپ نے ڈاکومنٹ چیک کرنا ہے آپ ڈاکومنٹ چیک کر لو ویرکیشن کر لو اس سے پہلے کل میرے پاس ایک کیس آئے ایک شخص کا بغیدہ کورس یعنی ملیٹری کے ڈپارٹمنٹ سے ان کو کلیرنس لیٹر تھا تو میں نے ان کو جواب کیا دیا ہے میں نے ایسی کلیرنس لیٹر جو ہے نکی بلا محسود کے پاس بیتا اس کے بوجود آ رہا گیا آپ اس چیز بھی نہیں جائے دادا کشنکتی کارٹ پاسپورٹ راشن کارٹ ساری چیزیں موجود ہیں یعنی ماں کشنکتی کارٹ موجود ہیں باپ کشنکتی کارٹ موجود ہیں بھائیوں کشنکتی کارٹ موجود ہیں اور بین کشنکتی کارٹ بلوک اب اس کے بعد پھر جائیں چکر لگاتے ہیں جو ان کے دفتروں میں سوال یہ ہے میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے عوام کو آپ دیکھیں دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے ایک امیر کا ایک آپ جانتے ہیں ایک 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 سسٹم ہے جس میں پندرہ سو روپے کا آئی ڈی کارٹ بنتا ہے اور اس کے علاوہ ان کا جنرل سسٹم ہے جس میں دو سو روپے کا شنکتی کارٹ بنتا ہے تو کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے کہ غریب عوام جو ہے وہ زیادہ پسری ہے یہاں پہ جہاں پہ آفیسز کا حال کوئی نہیں ہے اور ایکزیکیٹیو سسٹم اگر انہوں نے رکھا ہوا ہے ففین ہنڈرڈ میں تو وہ ایک غریب آدمی تو افورڈ نہیں کر سکتا نہیں نہیں اس میں نیدہ میرا خیال میں اس کو نیگیٹیو نہیں لینا چاہیے اس کے وجہ یہ ہے کہ جہاز میں دو کلاس ہے ایک بزنس کلاس ہے ایک 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 ہی ہے اب بزنس کلاس پھر آپ کو بزنس کلاس کیوں رکھا گیا بھئی اگر کوئی آدمی افورڈ کر سکتا ہے بیز آر ٹکٹ پچاس آر بین میں تو آپ اس کو ان کو ایک فیسلٹی دیں یا تو نہیں یا نہیں سزا دینے کی تو نہیں یہ بات نہیں آپ نے بھی ایکانومی جی بھلے آپ عربتی ہو اللہ حق حال کی آپ کے پاس پیسے ہو آپ کے پاس سکرٹس ہو آپ نے اسی میں جانا ہے ابھی جو سیرین ائرلائنہ ہے میں ابھی پچھلے میں نے جب اسلامباز سے آ رہا تھا وہ ایک ہی کلاس تھا پورا لیکن اس میں پھر یہ ہے کہ جو فرنٹ سیٹ تھے جو ہمارے ٹاکی جو سیاسی لیڈرشپ ہے تو ان کو زاری بات ہے فرنٹ سیٹ دیا گیا حالانکہ ایک ہی ایک ہی لیول تھا اگر جس جاز میں ایک ہے تو سفر اگر جس میں ایک نہیں ہے اور اس میں بزنس کلاس ہے اگر کوئی آدمی افورڈ کر سکتے اس میں کوئی عرض نہیں اسی طرح نظرہ نے اگر ایک آدمی ہے اس میں کوئی عرض نہیں ہے اس کو مزید دینا چاہیے پھر اس طرح تو وہ ہوگا کہ گاڑی کیوں مرسیڈیز آئی کروزنگ کیوں آئی سارے آلٹوں کیوں میں چلا رہے وہ چیز جب ایک اللہ نے کسی کو عزت دیئے اللہ نے کسی کو پیسہ دیئے تو آپ اس کو آپ لائن میں نہیں کھڑے کر سکتے ایک فیسلٹیز ہے جو کوئی آئیویل کرنا چاہے لیکن لیکن ساکھ کیا کہنے کا مقصد یہ ہے غریب عوام کو بھی تھوڑا سا میرے خالصے ان کے لیے بھی تھوڑا بہتر محول انہیں دینا چاہے دیکھیں میں تو اس کا تھوڑا سا دو سٹپ آگے جا رہا ہوں ایک آدمی پاکستانی شہریت کا کارڈ بنا رہے جس کومشناختی کارڈ کہتے ہیں تو فری کرنا چاہیے میرے سب سے یہ پندرہ سو دو آزار یہ ڈائیسل گوڑنی چاہیے آپ ایک آدمی کیا مانگ رہے وہ آپ سے کوئی کوئی دو کلو چینی تو نہیں مانگ رہے ایک نیشنلٹی مانگ رہے وہ کارڈ مانگ رہے اور وہ کارڈ آج کل چپ والا ہے جو پورے کمپیوٹر ہے سارے ڈیٹا موجود تو آپ فری کر دیں آپ نے بہت ساری جو آپ نے وہ دیا ہوا ہے مراد دیا ہوا ہے جیسے پیٹرول بھی بظاہر تو یہ ہے کہ ہم نے اس کو اتنے فیسلٹیز دیا اتنا بڑن بردا کر رہے جبکہ ٹیکس لگاوا ہے سب کچھ ہے تو اس بیس پہ تو آپ یہ کارڈ بھی فری کر دیں ابھی جب سرسلٹیز حکومت ہے ایجوکیشن کو فری کر دیے اگزامیشن نفیز وغرا تو ٹھیک ہے اچھی بات ہے اچھی روایت ہے تو آپ یہ کارڈ بھی فری کر دیں سارے کالر ہے ہمارے ساتھ کال لیتے ہیں ہیلو اسلام علیکم برسلام جی کون بات کر رہے ہیں کہوں سے یہ پرگرام میں جو دیکھ رہا ہوں یہی مسئلہ ہمارے ساتھ ہے جی جی بھائیے ہم نے ان کو جمع کرا رہی ہے کہ وہ بورڈ بیٹھے گا یہ بیٹھا چکر لگا لگا کہ ہم غریب آدمی ہیں روزکار کریں یہی کام کریں بہت پریشان کر دیا ناظرہالوں نے بہت چکی آپ کی کونتا سر اس جواب کے بارے بریک لیں گے جی بالکل یہ کنن یہ مسئلہ تو سارے لوگوں کے ساتھ ہے اور ایک آجمی بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کی شکل ان کو پسند نہیں آئے تو آپ کا ریجیکٹ یقیناً یہی ہوا یقیناً یہی ہوا کہ آپ کو شکل اس کو پسند نہیں آئے آپ کی شکل الکہ سا ساؤلہ ہے وہ جو بنگالی سیڈ پہ آجو آپ کا شکل گورہ ہو یہ تو افغانی لگ رہا ہے اس کو سیڈ پہ کرو یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے یہ ہمارے این پاکستان کا آرٹیکل ٹوئنٹی پائیو کے خلاف پر یہ ہے مساوی حقوق سب کا ہے کالے پہ اور یہ ہی ہمارا دین کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر خطبہ کیا کہتا ہے کہ کالے کو گورے پہ گورے کو کالے پہ فوکیات ااصل نہیں ہے تمام برابر ہے جب دین ہمارا ایک ہی سٹیٹس دے رہے ہیں جب ہمارا آنی پاکستان آرٹیکل ٹوئنٹی فائیو ایک ہی دے رہے ہیں تو آپ اور ہم کو یہ بنگالی ہے یہ افغانی ہے یہ پنجابی ہے یہ چیزیں ہمیں نہیں کرنا چاہیے آپ کے ڈاکومنٹس کم ہیں آپ برے کی شکل کو کیوں دیکھ رہے ہیں آپ کو شکل پسند نہیں ہے آپ ان کی ڈاکومنٹس دیکھ لیں اگر آپ ڈاکومنٹس سے نہیں متوین اور پھر یہ جو ابھی کالر کا فون ہے اس طرح بہت سارے لوگوں کا ہے میرے پاس کل ایک شخص آئے اس نے بولا یہ سب ڈاکومنٹس میرے پاس ہیں آپ جائے وہاں پہ کہیں میں جا جا کے تھگئے وہاں باگرنے والے لیے ظاہری باتیں ایک غریب آدمی ہے جس نے شرک گار جو مکی ہے وہاں کیا اس کو پروٹیکول ملے گا وہاں اس کو چائے کافی پلا کے وہ کریں گے جی آپ کا سٹریٹس کی ہم نے کمیرے چاہے ہونا وہ چل دفعہ جو سائیڈ پہ ہو جاؤ اور لائن لگی ہوتے ہیں ہزاروں کے ددوے ابھی جو کراچی کے اگر میں بات کروں ڈی اے چھے میں جو ٹوائنٹی فور آور سینڈر میگا سینڈر کہتے ہیں یا ویسٹ کے ڈیسٹک ویسٹ میں جو بنا ہوا ہے یہ ٹوائنٹی فور آور نیدہ چل رہی ہے آپ دیکھ رہے لوگوں کے مسائل کہ پاکستانی جو کار نیشنلٹی کا اس کو آسل کرنے کے لیے اور رات بر وہاں انتظار کرتا رہتا ہے لیکن جو بس گھنٹے چلنے کے باوجود بھی آپ دیکھیں رش اسی طرح برقرار ہے اس وجہ سے برقرار ہے کہ ذاری بات ہے سینڈر دو یہ کراچی میں یہ جو سینڈر میں گنوا یہ بھی آلی میں ابھی بنے ایک ڈیفینس والا اختر کارنی والا آپ پہ سمجھتے ہیں کہ عوام زیادہ ہو گئی ہے اس وجہ سے شناختی کار بھی بن گئے عوام تو ویہ زاری باتیں عوام بڑھتے رہتے ہیں اسی صاحب سے لیکن ان کا پروسس اتنا سلو ہے کہ جو پچھلے سال دو لکھ پینڈنگ تھے وہ دو لکھ سال آگے چار ہو گئے اگلے سال چھے ہو جائیں گے اس طرح ہے آپ اگر جسے دالتوں کا مرہ ہے پینڈنگ اس ملک میں اسی طرح جو نادرہ کے یہ جو سسٹم ہے آپ اگر اس طرح پروسس فلو رکھیں گے آپ کوک سسٹم لیں آپ تو بڑا جدید ٹیکنالوجی آ گیا اس حوالے سے آپ کو ڈاکومنٹس ہے آپ ایک جنرل رولز اپ جو نا وہ ٹنس کنڈیشن جو بھی آپ کے ہوتے ہیں وہ آپ شائع کر دی کہ یہ ڈاکومنٹس ساتھ ہے جیسا یورپ میں جو پہلے زمانہ جب کراچی ائرپورٹ پہ ہمارے سسٹم ہے پاسپورٹ دکھاؤ دیکھ کے چک کریں ان کا ہاں وہ پورا کمپیوٹرائی سسٹم ہے آپ پاسپورٹ کو فنگر پرنس آپ کو کوئی بندہ نہیں ہے مشین آپ کو ہنڈل کر رہے سارا سر ایک کالر ہے ہمارے ساتھ کال لے لیتے ہیں ہیلو اسلام علیکم باریکم سلام جناب سلام علیکم جی کون بات کر رہے کہاں سے میں مسجر کالون سے ممدی کالون سے بات کر رہوں بدر شہر جی کیا سوال ہے آپ کا سوال میرا یہ ہے جناب کے دو ہزار ساتھ سے ہارے شنقدکار بلاک ہے ہماری وائد کی دو ہزار ساتھ سے دو ہزار ساتھ سے جو سار جاکو میس بانگے میں نے لائکے سیلیے مگر ان لوگوں نے پھر بھی اس پر عمل درامت نہیں کی یہ بتایا آپ نے کیا بتایا انہیں نے بدر شہر صاحب انہیں نے کیا بتایا کہ آپ کا شنقدکار چون بلاک کیا گیا وجہ کیا بتایا وجہ یہ بتایا کہ سر افغانی ہو افغانی کے وجہ سے ہماری وائد کی کنابکات پسار ہے یعنی آپ پاکستانی ہو یعنی آپ پاکستانی ہو آپ کے والد محترم بائی سارے پاکستانی ہے وائف آپ کے افغانی ہے تو بچے پھر کیا ہوئے ہیں آپ کے جب آپ پاکستانی ہو وائف آپ کے افغانی ہے تو آپ کے بچے پھر کیا ہوئے ہیں وہ تو پھر میرا خانم میں کوئی بنگلے دیشی ہو جائیں گے کیا ہو جائیں گے بہرحال یہ مسئلس ہمارے کو جو ڈاکومنٹ مانگے میں نے لیے پھر یہاں بلکل آپ کا سوال ہم نے سن لیا نیدہ یہی مسئلہ ہے جیسے یہ بدر شیر صاحب جب آپ بات کر رہے تھے اس میں کس حوالے سے ان کا ابیزاری بات ہے بچے پاکستانی ہیں مابا پاکستانی ہیں وائف آفغانی یعنی کیا مطلب آپ نے کس سوچ سے آپ نے کہا کے دیا ہے آپ نے کس کرائیٹریہ میں کہہ دیا ہے سارے ڈاکومنٹس اگر موجود ہیں ان کے تو پھر کس بات پر آپ سزا دے رہے ہو صرف ایک چیز ایک تاثب ہے اور ایک جو میں کہتا ہوں آرٹیکل ٹوئنٹی فائب کی خلاف فرضی ہے جو ہی بھی پشتون دیکھ لے اس کو آپ آفغانیستانی کا نام دے میں آفغانی کہتا ہوں میں آفغانی ہوں لے میں لائیو کہتا ہوں میں پاکستانی آفغانی ہوں آپ آفغانیستانی اور آفغانی میں فرق محسوس کر لے ہمارے بنگالی بھائی ہے جنہیں پاکستان کے لئے قربانی دی ہے آپ بنگلہ دیشی کہہ دے تو میں کہہ دوں اگر آپ مجھے یا کسی اور پشتون کو یہ کہہ دے کہ یہ آفغانیستانی ہے تو پھر ایک الگ بات ہے آفغانی کا کیا مطلب یہ نام ہے کسی دور میں پشتون کہتے تھے کسی دور میں خان کہتے تھے کسی دور میں آفغانی کہتے تھے کسی دور میں جو نب وہ پتھان کہتے تھے تو میں تو کھلم کہتا ہوں میں آفغانی ہو نا آیا نا سب سے پہلے میری لیکن خدا رہا آپ آفغانیستانی کے نام پہ پشتون کا استحال نہ کرے آپ بنگلہ دیشی کے نام پہ بنگالیوں کا استحال نہ کرے اسی طرح ہمارے سندھی بھائی ہے پنجابی بھائی ہے سراکی ہے دوسری لوگ ہے ان کے ساتھ آپ یہ 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 جو ہے یہ جو مائن سیٹ ہے جو اس کمپیوٹر کے سامنے اور نادرہ کے دفتروں میڈے ہوئے ہیں میں نے سوال کی کہ ان کی شکل پسند نہیں آئے تو آپ آپ ڈاکومنٹس پہ لکیر کے انش لیتے ہیں آپ اب آپ کو انشار کر لیتے ہیں سر ایک اور پالر میں ساک جی ہلا میکم اللہ علیہ و سلام جی کون بات کر ہے کہاں سے اور کیا سوال ہے آپ کا میں یونس آد کرا ہوں کریچی سے جی یونس آد جی یونس آد میرا میں نے اپنی وائف کا شناکتی کار دنایا تھا تو ہم لوگا نے شناکتی کار جب دیئے ساہب آپ کی اپنی تیوی کے آواز لوگ کر دیجے گا تو اس کے بعد میں نے بابی کے شناتی کارٹ ہمارا سب میں کیا تھا نا تو انہوں نے میرے وائف میرے دیٹے میں بابی کار ڈال دیا تو وہ بولے تمہارا شناتی کارٹ جو نا بن چاہا بائف کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سمجھ گئے آپ کا مسئلہ کیونکہ آپ کے ٹی وی کے والیوم زیادہ ہے تو آپ کو خود سمجھنے رہے آواز گونج رہا ہے یقینا یہی مسئلہ سب کے ساتھ ہے آپ کا شناتی کارٹ ہے آپ کے ڈاکومنٹس اگر پورے ہو زیادہ زیادہ آپ کے ایریا پولیس سٹے تھانے سے سپیشل برانچ سے ہونا چاہیے ہماری ہاں ادارے ہیں انٹلیجنس کے ان سے ان کی تصدیق ہونے چاہیے تصدیق ہونے کے بعد ان کا یہ ڈراما ختم ہونا چاہیے الیکشنس پر آ رہا ہے لوگوں نے اوٹ کاسٹ کرنا ہے آپ اس اوٹ سے محروم کر رہے ہو لوگوں کو میں نادرہ سے مخاطب ہو نادرہ کا چرمے سے مخاطب ہو آپ رات دو بجے ضرور چاپے میرے روزوز مارے جگہ جگہ مارے مگر پھر ساتھ ساتھ آپ جو لوگوں کو شنات کارٹ بلوک کر رہے ہو ساتھ ساتھ انہوں افسران کو ان کلرکوں کو بھی لگان دے جو یہ لوگوں کو جالی بنا کے دے رہے ہیں اگر جو اصلی ہے اور اس کو روکے رکا ہے اس کی بھی پنیشمنٹ ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کو حرسان کر رہے ہو آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو لوگوں کے پاس پہلے سے روزگار نہیں ہے لوگ پہلے سے بے روزگار ہے اوپر سے آپ کے دفتروں کے وہ چوبی گھنٹے چکر نہیں لگا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ رات دو دو بجے تین دو بجے ٹوئنٹی فور آور آپ کی دفتروں پہ رشک ہوا ہے اگر آپ جلدی نماتے تو یہ نوبت نہیں آتا تو میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی چھاپے مارنے سے آپ کی میڈیا کا پروجیکشن کی وجہ سے یہ چیز ضرور کر لے شوق ہے آپ کو ضرور کر رہے مگر آپ لوگوں کی مسائل پہ جو یہ آج آپ سن رہا ہے اس کے اوپر اور آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ سن آئی کوڈ میرے پاس نہ آدھا کہ کتنے کیسے چل رہے ہیں لوگوں کے کیا کی مسائل ہے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جن کے پاس بندل آپ ڈاکومنٹس ماں کے شناخت گارڈ باپ کے شناخت گارڈ راشن کارڈ پاکورٹ سب چیز موجود ہے پھر آپ کو کیا چاہیے پاکستانی کے لیے پاکستانی کے لیے پھر اس کے بعد پھر آپ فورن نیٹ کا کیس لگا لیتا ہے انتہاری میں فلانا نہیں ہے میں یہ سمجھ رہوں کہ یہ سارا سسٹم ختم ہونا چاہیے ایک پاکستانی ہے اس کو پاکستانی رہنے دے آپ روزگار نہیں دے سکتے ہو آپ آمان نہیں دے سکتے ہو تو کم از کم نیشنلٹی کے ڈاکومنٹس ان کا حق ہے اور آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے ٹھیک ہے ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ ہیلو اسلام علیکم ہیلو اسلام علیکم میں حیدر آباس سے بولنی ہوں جی جی کیا سوال ہے آپ کا ہمارا یہی ناظرہ کا مسئلہ ہے گا کہ ان کے شناختی کارڈ پر نام کسی اور کا آگیا ہے گا ان کے شناختی کارڈ پر نام کسی اور کا آگیا ہے اور ان سے پرانا شناختی کارڈ بھی تھا وہ بھی جمع کروا دیا سارے ڈاکومنٹس وغیرہ بھی جمع کروا دیا تو کیا کہتے ہیں ابھی وہ کیا کہتے ہیں جب شناختی کارڈ نام کسی اور کا آگیا ہے میں سمجھ گیا آپ کا مسئلہ میرے سامنے یہ مسئلہ آ چکے ہیں اس کے بعد انہیں نے کیا کہا آپ نے بولا نہیں کہ ہمارے تو یہ ڈاکورز ہے غلطی تو آپ کے اپنی لوگوں کی ہے تو آپ اس کو صحیح کر دیں کرکٹر لیں کیا بولا انہیں بس یہ بولے چکل لگا رہے ہیں ہو جائے گا ہو جائے گا پورے ایک پال ہو گیا اور آپ کو یہ بھی بولا اور آپ کو یہ بھی بولا کی جاؤ عدالت جاؤ وہاں کوٹ سے فیصلہ لے کے آ جاؤ یہ بولا کیا آپ کو جی وہ جمع کروا دیا ہے سب جمع کروا دیا ہے ورکن سب جمع کروا دیا ہے اچھا بلکہ کوٹ سے بھی فیصلہ کر رہا ہے اب بتاؤ اس کا جواب بھی کہا دی لیتے ہیں آپ سے ایک بریک لیں گے یہاں پہ viewers will take a short break here see you right back after a short break stay tuned سارفین کی سہولت کے لیے کے الیکٹرک کا نیا بل تمام تر سارفین کے لیے اس کو پڑھنا سمجھنا بہت آسان اور سادہ موجودہ مہینے کے ساتھ پچھلے مہینے اور پچھلے سال کی تمام تر تفصیلات استعمال شدہ یونٹس کے ساتھ دیگر چارجز وغیرہ کی صرف وہی معلومات جو آپ کے لیے ہیں ضروری ہر سارف کے لیے انفرادی میسج بورڈ وقت مقررہ پر بل کی ادائیگی پر بچت کی رقم درج کے الیکٹرک کا نیا بل پڑھیں سمجھیں اور ذمہ داری سے بروقت بل ادا کریں مزید معلومات کے لیے ون ون ایٹ پر کال کریں کے الیکٹرک آپ کی خدمت میں پیش پیش شکریہ تینک یو ہر اس انسان کو جسے مجھ پہ یقین نہ تھا ماسٹر صاحب کو جنہوں نے مجھ میں ہونر میں نالائی کی دیکھی وہ تماشائے جو دور سے ویٹ کے ہستے رہے شکریہ ان سب کو جنہوں نے دور کھینچی کانٹے بچھائے راستے روکیں پر کھاٹے وہ جو کہتے تھے جتنی چادر ہے اتنے پھر پھلاو جتنا اونچہ اوڑو گی اتنے ہی زور سے گروہو وہ تنزن ہسے جو میری ہر ہار پہ کرتے ہی مارتے یہ شام ان سب کے نام جن کی نفرتوں کی آگ میں میری اندر کے آتش کو بجھنے نہ دیا شکریہ جو دشواریاں ہمیں توڑتی ہیں وہ ہمارے ارادوں کو اور مصبوطی سے جوڑتی ہیں کیونکہ تب تب کے ہی لوہا فولاد بنتا ہے امریلی سٹیلز بیلڈنگ فور لائف پی ٹی سی ایل لائی آف ای جونیر آن ڈیمانڈ ابھی ریجسٹر کریں اپنی سمارٹ ٹی وی اپ یا سمارٹ ٹی وی سے اور انجوئی کریں بے شمار کارٹون پروگرامز اور بچوں کے فیورٹ شوز فکر فاکستان پاکستان فکر بیسٹان سChristian پاکستان پاکستان پادرت پاستVbone پاستان بیت پاستان موسیقی 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 مندخیل صاحب he is advocate supreme court and PhD research scholar مندخیل صاحب میں آپ سے یہاں پہ یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ جب بھی ہم نادورہ کے آفیس جاتے ہیں شناختی کار بنوانے کے لیے تو ہم سے ماں باپ کا بھی شناختی کار مانگا جاتے ہیں اور اگر میریڈ ہو تو ہزبن کا مانگا جاتا ہے لیکن یہاں پہ آپ جانتے ہیں کہ برد سرٹیفیکیٹس ہی نہیں ہوتے لوگوں کے پاس کافی سارے issues کا سامنا اس وجہ سے بھی کرنا پڑ جاتا ہے تو یہاں پہ ان مسئلوں کا حل کس طرح سے نکالا جا سکتا ہے how can we overcome this problem حل تو بڑا سیدھا سا سیمبل سا ہے جب وہ برد سرٹیفیکیٹ گاؤن دیات میں کام برد سرٹیفیکیٹ ہوتے ہیں ایون کہ کراچی میں جو بچہ گھر پہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کیا کریں گے آپ اگر کوئی آغا خانہ اسپیٹل میں پیدا ہو جائے تو ضرور اس کا برد سرٹیفیکیٹ ہوتا ہے اگر کوئی گھر میں پیدا ہو جائے پرانے زمانے میں تو یہ سلسلہ تو گھروں میں ہوتے تھے آج کل ہم نے وہ سارے سسٹم لگا دی ہے کہ فلانا ہوم ہے فلانا ہوم ہے یہ ساری چیزیں تو بھی زمانے میں کہاں ہوتے تھے اور آج بھی گاؤن دیات میں آپ کے پاکستان کے سیونٹی پرسن آبادی تو آپ کا دیات ہے آج بھی تو آپ کیا کریں گے اس کے برد سرٹیفیکیٹ اور یہ برد سرٹیفیکیٹ تو آپ ابھی آگیا پہلے کہاں تھا کمپیوٹرائز تو نادرہ کا بھی آگیا ہے لیکن سوال یہ برد سرٹیفیکیٹ کیا کرنا ہے جب ماں باپ موجود ہے آپ کو زیادہ زیادہ کوئی پریشانی ہے کوئی تکلیف ہے تو آپ ڈین اے کی خرچہ ادا کرے خود ہی ڈین اے کراتے رہے میں نادرہ سے یہ کہتا ہوں میں نادرہ کی چہرے میں سے کہتا ہوں کہ آپ کو زیادہ پریشانی ہے آپ کو زیادہ لوگوں پر شک ہے آپ ہی پاکستانی ہو باقی سارے غیر ملکی ہے تو آپ اپنے خرچے بھی ڈین اے ٹیسٹ کرائے کریں آپ لوگوں کو زلیل نہ کریں لاکھوں روپے کی آپ سیلری لے رہے ہو آپ کے سٹاب لے رہے ہیں اور ایک آپ نے سسٹم بنا کے رکھا ہے اچھا سسٹم میں میں تعریف کر رہا ہوں لیکن حرسمنٹ جو انہوں وہ برداش نہیں ہے آپ دیکھیں سنہ ایکورڈ میں آپ دیکھیں بلوچستان پختنخواہ اور پنجاب کے عدالتوں میں کتنے کیسی سپینڈنگ ہیں اور غریب لوگ ہیں جیسے بات کرے شادیاں ہوتی ہیں میڈیکل سٹونٹ ہوتے ہیں کالیجز میں ایڈمیشن ہوتے ہیں پھر ویزا ہے مالک میں جانا ہے رشتہ تیہ ہوتا ہے تو یہ آپ کی چکر میں پستے رہیں گے آپ کی چکر میں جو یہاں بیٹے رہیں گے ایک کال لے گئے ہیلو اسلام علیکم جی کون بات کر رہے ہیں کہاں سے اور کیا سوال ہے آپ کا میڈرابہ سے بات کر رہا ہوا خیلیل خانہ امارشنات کا آپ ٹی وی کے آواز بند کر دیں پلیز کیونکہ مجھے آپ کی آواز کلیر نہیں آرہی ہے بلکل بھی جی کر دی آپ نے آواز بند جی جی بند کیا سر کے بات سنیں مجھے نہایت خوش ہوا اللہ تعالیٰ خوش رکھے یہ بہت اچھے پروگرام ہے اس لیے کہ ہمارے رشنات کا جو ہم نے جمع کی ہوئے آپ کا قصور یہ ہے کہ آپ پشتون ہو آپ کا قصور یہ ہے کہ آپ پشتون ہو اور پشتون کے نام پہ آپ کو افغانستانی بنا رہے ہیں یہ ان لوگوں کی منٹیلٹی میں جانتا ہوں ان کے تاثب کا جو لیول ہے وہ میں جانتا ہوں ان کو شرم نہیں ہے یہ بے شرم لوگ ہیں ان کو اگر شرم ہوتی تو یہ پاکستانی کے ساتھ یہ زیادتیں نہیں کرتے خود تو لاکھوں روپے بڑھو رہے تنخواہ کے نام پہ اور غریب لوگوں کو کوئی افغانستانی کے نام پہ کوئی بنگلیدیشی کے نام پہ حراس کر رہا ہے اور میں پوچھتا ہوں حدالتوں سے کہ آپ کے پاس جو لاکھوں کی تعداد میں جو کیسز آپ کے پاس پینڈنگ ہے ایک کیس میں آپ ان کو جیل تو بجوا دے نا کہ اگر ایک شخص کے سارے ڈاکومنٹس ہیں پاکستانی ہونے کا کس بار پہ آپ نے بلوک کی ہے ایک شخص کے سارے ڈاکومنٹس موجود ہیں آپ نے کیوں اس کو روکے رکا ہے کوئی پنیشمنٹ نام کوئی چیز ہے کوئی دینا دو چار کو جیل بجوا دے تو پتہ چل جائے دماغ ٹکانے آ جائے تو ان کے پتہ ہے ان کو ہونا کچھ نہیں ہے جاو بھائی لکیر کہنچ لیے چلو بھائی تو افغانی تو افغانستانی بار بار میں کہتا ہوں لوگوں کو حرسمنٹ کر رہے ہیں لوگوں کو حرسان کر رہے ہیں میں آرمی چیپ سے بھی درخواست کر رہا ہوں آرمی چیز سے بھی درخواست کر رہا ہوں کہ آپ اس چیز کا ایکشن لے لیں آپ یہ دیکھ لے ہیں کہ یہ پشتنوں کے ساتھ یہ بنگالیوں کے ساتھ جو حرسمنٹ ہو رہی ہے اس کو روکا جائے نہیں تو پھر یہ تیرکیں اٹھیں گی نہیں تو پھر یہ لاو پٹھے گا نہیں ہو تو لوگ اتجاج پہ نکلیں گے آپ یہ مسائل کو دیکھ لیں ایک آدمی پاکستانی ہے ان کے پاس سارے ڈاغومنٹس ہیں جائداد ہے اتا پتہ ہے ماں باپ ہے بچے ہیں شادیہ ہیں اس کے بعد آپ کیوں اس کو راست کر رہے ہو حرسمنٹ کی صورت میں پھر یہ لاو پکے گا پھر یہ اتجاج ہوگا پھر یہ تیرکیں چلتے رہیں گے ہم کسی تیرک کی مائنٹی نہیں ہیں ہمارا ملک ہے ہمارا فوج ہے ہم ہماری جانبی قربان ہے اس کے لئے کچھ سوچ بھی نہیں سکتا ہے پاکستان کے اوپر کوئی بات کرے پاکستانی آفواج کے اوپر کوئی بات کرے پاکستانی آداروں کے اوپر بات کرے تو ہم اس کو دشمن تصور کرتے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں ایسے لوگوں سے لیکن ہمیں خدا رہا اپنے اداروں سے اپنے جو ہمارے جو پولیس ہے ہماری جو ملیٹری ہے ہماری جو نادرہ ہے ہماری جو دفاتر ہے چاہے وہ ڈیپٹی کمیشنر کو چاہے کسی بھی لیسنس ہو ان کو بھی چاہیے یہ ہے کہ اپنے لوگوں کو اپنے لوگ سمجھ کے اس کو ٹریٹ کریں اس کو دشمن سمجھ کے نہ کریں اس کے ساتھ مس بیویر نہ کریں آپ جائیں یورپ ایک پولیس والا آپ کو رکھتا ہے تو کتنا تمیز سے وہ سب سے پہلے اپنا کارڈ دکھاتا ہے تعرف کراتا ہے اس کے بعد بولتا ہے کہ آپ اپنا پاسپورٹ دکھائیں دل خوش ہوتا ہے دل چاہ رہا ہے کہ ساری کارڈ بھی دکھاؤں پاسپورٹ دکھاؤں ویزا بھی دکھاؤں اور ایک ہماری ہے کہ سب سے پہلے تو تپڑ لگاتے ہیں آپ یہ کہاں سے آ رہے ہو وہ بھائی پہلے تو بات سن لو تپڑ لگانے سے پہلے آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ تپڑ با رہے موٹسیکل والوں کو روکھتے سب سے پہلے تو تپڑ لگاتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو تو یہ ساری چیزیں جو نہ ہی یہ خطرناک ہے اور یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے اور ایسے پھر لوگ ہوا بھی لگاتے ہیں اور دشمن بھی اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور پھر ایسے لوگوں کے سوچ میں دشمن اپنا سوچ ڈال کے اور اس کو پاکستان کے سالمیت پاکستان کی خلاف استعمال کرتے ہیں تو اس وجہ سے میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنے لوگ ہاں کسی کا کارچناختے کارڈ پاکستانی کا کوئی ڈاکومنٹس دی آپ ضرور ریجٹ کر لیں ایسے ریجٹ کر لیں جو تحیات ریجٹ ہو اس کے اوپر لیگل لگا دے بلوک کر دے مگر پھر کیا ہوگا اگلے دن عدالہ سے نوٹس آتا ہے اس کے بعد پھر آپ بھاگے بھاگ جاتے ہو اور پھر اس کے بعد جا کے کلیر کرتے ہیں یہ سارے کلسلے بند ہونا چاہیے آج کا پروگرام یہ اظہاروں کے تعداد میں ہمیں ٹیلی فون نمبر ٹیلی فون آ سکتے ہیں مجھے پروڈیسر صاحب بتا رہا ہے ٹیلی فون کی لائن لگی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے مسائل ہے میں وکیل ہوں میں وکیلوں کو بھی فائدہ نہیں کرانا چاہ رہا ہوں میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سے ریٹ کریں پھر اگر وہ لاکھوں روپے کسی وکیل کو دیں وہاں کوٹ بے کیس داخل کریں اس کے بعد پیشمنٹ کیا ہے یہ بھی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں میں ججز صاحبان اگر میرے پروگرام دیکھ رہے ہیں ان سے بھی درخواست کروں کہ اگر ایک آپ کے پاس پیٹیشن آ جائے نارہ کے خلاف اور نادرہ نے ناجز کو بلاک کیا ہے اور ڈاکومنٹس میں ہونے کی باوجود انہیں نے اس کو روکے رکھا ہے تو آپ ضرور اس کو جیل بجوا دیں دو چار کو جیل بجوا دیں گے دماغ تکانے آ جائے گا سب کی ایک کالر لے لیتے ہیں ہیلو اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم السلام جی کون بات کر رہے کہاں سے جی میں کرافی سے مرسیس سلیم پاشا بات کر رہی ہوں جی کیا سوال ہے آپ کا آج کا موضوع انتہائی انتہائی بہترین موضوع ہے تینکیو بری مچ اور اتنا یعنی آپ یقین کریں کہ یہ ہمارے دل کو اس چیز کی جو سر بیٹھ کے بات کر رہے ہیں یہ اتنا اچھا اور یہ سمجھیں یہ ہمیں میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے یہ خود سے ہمارے جو جو پریشانیاں ہماری ہیں یہ خود ہمیں ہمیں خود اس چیز کو آگاہی ہم سے کر رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں اس حد تک معاملات خراب ہو چکے ہیں اس ملک کے دل ہمارا خون کے آنسور ہوتا ہے کہ یہ ملک ہمارا اللہ تعالیٰ نے کتنی اس سے ہمیں کیا کیا یہاں پہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے کیا 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 اور اس ملک کو جو ہے یہ لوگ کس طریقے سے لوٹ رہے اور کھا رہے اور غریب آدمی اس کا تو کوئی پرسان حال نہیں ہے یقین کریں یہ نادرہ والے جو انہوں نے جگہ جگہ سینٹر بنائی ہیں صبح چار چار پانچ پان گھنٹے پہلے جا کے لائنیں لگا کے دوسرے کاؤنٹر پر پہنچتے ہیں اس کے بعد وہ کر کے آگے سامنے یوں پھیکے کہ نہیں نہیں یہ سینٹر کرنی ہے دوسرے سینٹر پر جائیں وہاں جا کے دھوپوں میں باہر کوئی کھڑے ہونے کی بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے کچھ نہیں ہے وہاں جا کے گھنٹوں کھڑے ہیں اس کے بعد جی اس کے لئے یہاں جائیے آرام سے کوئی شیط پر بیٹھا ہے کوئی نہیں بیٹھا کوئی بیٹھا بچائے پیرہ کوئی آس میں گپے لڑا رہے ہیں کوئی کسی کا کوئی پرسان حال نہیں ہے کوئی پوچھنے والا رہی ہے رہی میرے بھائی آپ جو بات کر رہے ہیں عدالتیں کس کس چیز کا نوٹس لیں یہ جو بیٹھ کے لاکھوں روپے کی تنخواہی لے رہے ہیں عدالت دیکھیں واحد اس وقت عدالت ہی تو کام کر رہی ہے وہ چھوٹی چھوٹی بات کا چیز جسٹس نوٹس لیں رہے ہیں جو یہاں پر لوگ بیٹھے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں چیز جسٹس ان سے یہ کہیں کہ یہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو فارق کر کے جتنا جو بھی کام ہے صرف ایک واحد چیز جسٹس کفالے سب کچھ کر دیا جائے جو کچھ بھی ہے کر کے یہ پروگرام کے اسے توسط سے میں پروڈیوسرز آپ سے کہتی ہوں کہ یہ اتنے خوبصورت پروگرام جس طرح یہ شنافتی کٹو ہے اس طرح سے پاسپورٹ کے اوپر اور دوسرے اس پر بھی اور اس پروگرام کا ٹائم تھوڑا بڑھا دیں دیکھیں آپ کے پاس ہزاروں کی تعداد میں فون کال جو بیٹنگ پر میں زیادہ بات نہیں کروں گی میرے سے زیادہ پریشان ہر لوگ جائیں شاید وہ آپ کو فون کرنے اپنی مشکلات بتانے کے لئے ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کی کال تھا دیکھو نیدا یہ دل کی آواز ہے میں شکریہ ادا کرو میری بہن کا انہیں نے اتنے اچھے اپریشیڈ کی ہے اور لوگوں کے اوصلہ افضائی کے لئے میں چیف جسٹس صاحب سے یہ ساری یقینہ ان اس کی بس ہے کہ ہر کام چیف جسٹس تو نہیں کرے گا میرا سوال یہ ہے کیونکہ میں خود ایک وکیل ہوں میں کورٹ میں پیش ہوتا ہوں بہت ساری کیسز میں ابھی بھی نادرہ کے خلاف کیسز پینڈنگ ہے میں تو سمپل سے یہ کروں کہ دیکھو یہ یہ آسان سے معاملہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں بلے جاؤ جا کے جا کے لاکہ روپے وکیل کو فیز دیتے ہیں دکھے کھاتے ہیں عدالت میں بیٹھے رہتے ہیں اور چھے مینے بعد اس کو شناختی کارڈ مل جاتا ہے تو بھئی یہ جو چھے مینے اس نے دکھے کھا ہے جو پی کرس کیے اس کا ذمہ دار کون ہے یہ سی لیے تو میں کہہ رہا ہوں میری بہن نے بات کی ہے بڑی خوبصورت بات کی ہے میں یہ چیپ جسٹس دی ہے یہ عام ججس حیبان کے پاس جو کیس ہے وہ کیس میں دیکھ لے اگر نادرہ نے اس کو غلط تنگ کی ہے اس کو جیل بھی جوا دے دو چھار کو بھی جوا دے آپ یقین کریں گے ایسے انسان کے بچے بنیں گے نا کہ اگلے دن چائی پینا سونا سب بھول جائیں گے الٹ کھڑ رہیں گے اور جو اس کے ساتھ ڈاکومنٹس آئے گئی ہو یقینا میں یہ بھی کہتوں کہ غلط اور پھر یہ جالی کہاں سے بنتا ہے اگر آپ اتنی سختی کر رہے ہو اور آپ اتنی اگلے کا جو نا وہ کیمہ بنا رہے ہو تو آپ مجھے یہ بتو کہ پھر یہ جالی کہاں سے بنتا ہے آپ کی لوگ بناتے ہیں دو ٹکے ملتے ہیں اس کو پیسے ملتے ہیں بیکڈور سے ملتے ہیں کیا مجھے نہیں پتا کہ آپ صرف کمپیوٹر پر لاکے اس کی وہ انٹری کرا دیتے ہو اور اس کے بعد بیکڈور پر آپ شناختی کارڈ بناتے ہو کیا یہ حلال میں نہیں دیکھ رہا ہوں مختلف شہروں میں جو پھر رہے ہیں یہ کہاں سے ملتے ہیں آپ کی ادارہ بنا رہے ہیں اس کو بھی روکے جائے لیکن میں ضرور اس بات کا کہوں گا کہ غلط شناختی کارڈ کسی کو ارگز نہ بنا ہے اسی سے ہماری دیشتگردی بڑھتی ہے اسی سے ہماری ملکی حالی یہ دبائی ہے اتنا سم ملک ہے دیٹ آف برٹ کے حوالے سے بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ شناختی کارڈ پر جو ڈیٹ آف برٹ لکھی ہوتی ہے اگر اتنا برٹ سرٹیفیکیٹس کا ایشو ہے تو پھر وہ کس چیز کو کس ڈاکیومنٹ کے تحت اکثر آپ نے دیکھا ہوگا وہ وان وان کر کے وہ ڈیٹ آف برٹ انہیں لکھی ہوتی ہے اور شناختی علامت ہونے کے باوجود کتنے ایسے شناختی کارڈ ہیں میں آپ کو کہہ سکتی ہوں ایٹی پرسن سے اباب ایسے شناختی کارڈ ہے جن پر شناختی علامت ہونے کے باوجود کوئی نہیں لگ جاتا ہے جلد بازی میں دیکھیں نیدہ بات یہ ہوتا نا کہ اس سے پہلے جو کولور نے بات کی میرے پاس ایک کیس بھی آیا خود ہی ان کی نائلی کے وجہ سے اس نے نام غلط لکھ دیا اب اس کو بولے جاؤ کورٹ سے فیصلہ لاؤ خدا کو خوف کاؤ یہ خود بھی آپ نے غلطی کیا ہے غلطی کے بعد اس کو بولے جاؤ کورٹ کا چھرے کی جیسے میری بہن نے کیا کہا میں کراچے کی آبادی کی بات کرو یہ ٹھائی کروڑ کے آبادی نے آپ نے دو سنٹر بنایا بڑا کمال کر دی لیکن ان دو سنٹروں سے ہٹی کروڑ کے آبادی کیسی اس کو منج کریں گے آپ نے اس کو دو سنٹر بنا دی آپ جگا جگا سنٹر بنا دے آپ اس کو آسان کر دے اس کو آسان سی مراد یہ ہے آپ یہ آن لائن سسٹم بھی کر سکتے ہو آپ ایکульکومنٹس کرے کلک کر کے اور ایک خاندار کو آپ لنگ کر سکتے ہو یہ چیز آپ نہیں کر سکتے ہو یہ کیا مانگ رہے آپ سے پلاؤٹ مانگ رہے آپ سے راشن مانگ رہے جو لوگ رات دو دو بجے تک صبح چار چار بجے تک نادرہ کی دفتر میں کھڑے ہوئے یہ کیا مانگ رہے پلاؤٹ مانگ رہے یا کوئی گاڑی مانگ رہے کیا مانگ رہے یہ جو پاکستانی ہے جن کی باپ دادا نے اس ملک کیلئے قربانی دی ہے اور یہاں بستے ہیں یہاں جینا یا مرنا وہ اپنے ایک شراختکار آسل کرنے کے لئے یہ تو آپ کو گھر دینا چاہیے تو آپ کو فری کرنا چاہیے میں تو درخواست کر رہا ہوں شاید میرے درخواست کی کوئی ویلیوں نہیں مگر میں یہ چیز ہوں گا کہ آپ اس کی فیس فری کر دیں کتنے ڈائیسو روپے میں کیا بندہ ہے آپ کا ویسے آپ نے پیٹرول کے پر اتنا آپ نے ٹیکس لگا دیئے دوسری جگہ پہ پچاس پچاس مستبعہ تو آپ ٹیکس لگاتے ہو تو آپ اگر ڈائیسو روپے چھوڑ دیں گے تو آپ کی تنخواہ پہ کیا فرق ہے تنخواہ تو ویسے آپ کو تیس لاکھ روپے سے کم نہیں ہے ابھی سپرنگ کورٹ نہیں آلی بھی جو ایک کیس میں انہوں نے کہا یہ کیا کریٹیریا ہے فلانے کا چالیس لاکھ فلانے کا تیس لاکھ بھئی کریٹیریا کیا ہے ایک ہونا چاہیے گریٹ فلان سے فلان تک اتنا ہونا چاہیے ہر ڈپارٹمنٹ کے اکول ہونے چاہیے انیس بیس فرق ہونے چاہیے وہ بھائی کہیں دولاکھ روپے تنخواہے کوئی پچاس لکھ روپے تنخواہے کوئی کروڑ روپے تنخواہے یہ تو اپنی چاچے ماموں کو نوازنے کے لیے ابھی میں کل ہی میں نیپ کو کیس داخل کروں یہ لائنورسٹری ہے شہید ظلفکار لائنورسٹری لائنورسٹری کی وائس چانسلر ہے اس نے انیس افراد تین تو سکے بھائی اپنے گھر کے رکھے ہوئے میں نیپ کو لکھ رہا ہوں کل میں کروڑ روپے کی غبن کا پور خاندان انیس افراد چاچے مامے تین سکے بھائی رکھیں بھائی تیرے چاچا کی انیسٹری ہے لٹمار پینس اٹھ ساتھ سوپر اوہ ریج آدمی تو بات یہ ہے کہ ایسی لوگوں کے سر کو بھی کون کرے گا نیپ سے میں کیس میں رابطے میں تو کہہ رہے ہیں ہمارے پاس سسٹم کم ہے یقین ان آفیسر کم ہے ان کے پاس بڑھانا چاہیے زیادہ زیادہ کرنا چاہیے انویسٹر کیچرز زیادہ زیادہ کرنا چاہیے اسی طرح نادرہ سی بھی میں یہ کہوں گا درخواست تو میں کروں گا لیکن میرے درخواست کی شاید کے زامنے کو ویلیو ہو شاید ان تک میری بات پہنچے آپ اس کو یہ فری کر دیں اور سینٹر زیادہ زیادہ بنا دیں ٹھیک ہے بہت شکریہ سر وائنڈ اپ کریں گے ناظرین آپ کو سے پھر ملاقات ہوگی اگلے ہفتے ایک نئے موضوع کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے آپ اناؤنس کرنا چاہ رہے ہیں اگلے فرائیڈے کو جو ہمارے ٹاپک ہوگا وہ شناختے کارڈ تو مسئلہ ہے ہی سامنے اوٹر اندراج کیونکہ الیکشن سار پہ آ رہا ہے چوبیس تاریخ اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے جس کا اوٹ ریجسٹرڈ نہیں ہے وہ اس کی پورے طریقہ آرام بتائیں گے لوگوں کو کیونکہ بہت سارے لوگ ابھی بھی پاکستان کی شہروں میں موجود ہیں جن کی اوٹر لسٹ میں ان کا نام اندراج نہیں ہے ان کے طریقے بتائیں گے اور آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے اگلے فرائیڈے کو انشاءاللہ اسی کے ساتھ مجھے مندخل صاحب اور میری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اپنا بہت خیال رکھے گا خدا حافظ موسیقی جہاں زندگی گزر جاتی ہے ایک سچ کی تلاش میں اور کہیں ایک سچ بدل دیتا ہے زندگی کا نظریہ پر وہ کہتے ہیں نا سچ کی کوئی شکل نہیں ہوتی مگر جب جاننا ہو سچ تب شروع ہوتی ہے ایک جدو جہد سچ سامنے لانے کی اور بہت سی ناکامیابیوں سے ہو کر گزرتی ہے سچ کی تلاش میرے لہجے کی تلخی الفاظ کی کرواہت اسی سچ کے لیے ہیں میری تحقیق اور سوالات سے اب ہوگا ہر چہرہ بے نکاب صرف فوکس آن نیوز میں راجہ سحیل کے ساتھ موسیقی 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 سمجھنگی کب تک کام بہتر نہیں What about the bride? آپ کا کیا خیال ہے کہ bride کا بھی یہ ہوتا ہے Some brides prefer something very very light, classy, beautiful موسیقی موسیقی اسلام علیکم دی بوس کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ محنور علی کہ آپ کی جو achievements رہی ہیں یا جس جس پوسٹ پر جو job آپ نے کی ہے وہ ذرا ہمارے ناظرین کو بھی بتائیں اور مجھے دیں پرسٹ پوسٹنگ ڈسٹک تھرپارکر میں ڈسٹک آفیسر کی حصے سے ہوں تھرپارکر جو تھا آج وہ میر پخاص ڈیویشن ہے کون سے سیکرٹس ہیں جو کہ ایک بزنس مین کو خیال رکھنا چاہیے اگر ڈاکٹر غلطی کرتا ہے تو ایک آدمی مرتا ہے اگر انجینئر یا بلڈر غلطی کر جائے تو لوگ خاندانوں کے خاندان مر جاتے ہیں شادی کا بوئی آپ کی مریوزی نائنٹین سکسٹی فائف بچپن میں کوئی ایک عادت رکھتا ہے یا تو شرارتی ہوتا ہے بہت گمسم رہتا ہے وہ شرارتی اس طرح مشہور نہیں تھا کہ یہ شرارتی ہے لیکن چونکہ دوسروں کو اکسانا میرا کام ہوتا ہے شرارت موسیقی 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 تارک فاتمی صاحب، لاو تحتیم صاحب، پرویز رشی صاحب ہو گیا نا جواب بلیکمیل کرنے کی کوشش کر رہے نا میں یہ بلیکمیل کر رہا ہے نہیں یہ بلیکمیل ہے آپ ہی مرد پاکستان دور کیوں ہے اس سب گیم سے وہ نیو آباوٹیٹ اور انہیں رکھوائے نہیں تھا موسیقی سابق وزیرا نواز شریف اور بی ٹی آئی رہنما جہانگی ترین تاہیات نا اہل قرار سپریم کورٹ نے آئین کی آرٹیکل باسٹ ون ایف کی تحت رکھے پارلیمنٹ کی نا اہلی کی مدد سے متعلق کیس کا فیصلہ سنا دیا آئینی شک کی زد میں آنے والے تمام افراد تاہیات نا اہل ہیں جو صادق اور امین نہ ہوا وہ رکھنے پارلیمنٹ نہیں ہو سکا عدالتی فیصلے کا مطلب موسیقی 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 کال کا انتظار کریں سابق گشری آزم نواز شریف کی جاتی عمرہ میں کارکران سے غیر رسمی گفتگی موسیقی موسیقی جب نواز شریف کو مائنس کیا گیا وہ پہلے سے زیادہ طاقت در ہو کر سامنے آئے مخالفین گزشتہ تیس سال سے نواز شریف کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں پرید مشرف کے دور میں نواز شریف کو دو مرتبہ عمر قرید کی سزا سنائی گئی راہنما مسلمی قدون مریم نواز کا ورکرز کنونشن سے خطا موسیقی 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 سپریم کورٹ کے فیصلے سے نواز شریف کی سیاست کا وہ دور شروع ہوا ہے جس سے ہمارے مخالفین کو ڈرنا چاہیے یہ فیصلہ بھی مزاک ہے جو ملک کے سطرہ بزرائی آدم کے ساتھ ہوا وزیر مملکت براہ اطلاع مریم اورنگ زیب کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو بڑے میاں صاحب اڈیالہ جیل جانے کی تیاری کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلوں سے نیا پاکستان بنتا نظر آ رہا ہے ہماری جنگ سارے کرپ لوگوں کے ساتھ ہے چیئرمندرگ انصاف عمران خان کا وزیر آباد میں جلسے سے خطا سیاستدانوں کے فیصلے پارلیمنٹ پر ہونے چاہیے سپریم کورٹ نے آئین کے تحت فیصلہ کیا جسے قبول کیا جانا چاہیے اوبوزیشن لیڈر خرچیت چاہ کا سپریم کورٹ کے فیصلے پر رد عمل کہا ملک اور عوام دشمنوں نے پارلیمنٹ اور آئین کو پامال کیا نیب لاہور نے نوازشریف کو طلب کر لیا جبکہ وزیر آلہ پنجاب کے داماد علی عمران کو بھی طلب کر لیا گیا سابق وزیر آزم سرکاری فنڈ سے روڈ کی تعمیر کرنے کا الزام ہے جبکہ علی عمران کو آمدن سے زائد اساسے بنانے کا الزام ہے ملک میں جو کام کرتا ہے اسے عدالتوں میں گھسیڑا جاتا ہے یہ سلسلہ اب بند ہونا چاہیے جس ملک میں سیاستدان کی عزت نہیں وہاں ترقی نہیں ہوگی عوام کا فیصلہ سلاکھوں پر ہوگا وزیر آزم شاہد خواہدان عباسی کا مزفر آباد میں جلسے سے خطاب اسلام آباد کی اعتصاب عدالت میں شریف خاندان کے خلاف ایون فیلڈ ریفرنس کی سمات سابق وزیر آزم نواز شریف اور مریم نواز کی آج حاضری سے استثناء کی درقواست منظور سمات سولہ اپریل تک کے لیے ملتویں آئندہ سمات پر مریم نواز کے وکیل جراح جاری رکھیں گے اسغر خان اکیڈمی رسالپور میں 85 میں انجینئرنگ کورس کی پاسنگ آؤٹ پریٹ تقریب پاس آؤٹ ہونے والے 109 کیریٹس میں دو سعودی بھی شامل ایئر چیف مارشل سحیل امان کی تقریب میں شرکت تقریب کے مہمان خصوصی چینی فضائیہ کے سبرا لیفٹیننٹ جنرل ڈنگ لے ہنگ نے خطاب میں کہا کہ آج ہی تقریب میں شرکت احزاز ہے پاکستان اور شین کے درمیان گہرے دوستانہ اور برادرانہ تعلقات ہیں برطانیہ کا شامی صدر بشار والاست کے خلاف امریکہ کے ساتھ مل کر بھرپور فوجی کاروائی کرنے کا فیصلہ ترجمان برطانوی حکومت کے مطابق کاروائی کا فیصلہ شام کے شہریوں کو کیمیائی حملوں سے بچانا ہے اور پاکستان سٹوک ایکچینج میں کاروباری ہفتے کے آخری روز بندی کارو جھان ہنڈرڈ انڈیکس دو سو انسٹھ پوائنٹس کمی کے بعد چیالیس ہزار اکھتر پر بند جبکہ تھرڈ انڈیکس میں دو سو آٹھ پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بزنس پرس نیوز میں ہوں حماد خان ہیڈا انزاب نجانی بولٹنز میں شامل کریں گے کچھ مزید اہم خبریں لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دیکھ کر رہی ہے بزنس پرس نیوز موسیقی 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 میٹھی ڈھنڈی باتوں میں چاہتوں کے کلز ہیں یوں آ رہا ہے لائف کا مزہ روحفظہ زندگی مبارک شکریہ 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 ہر اس انسان کو جسے مجھ پہ یقین نہ دا ماسٹر صاحب کو جنہوں نے مجھ میں ہونر میں نالائی کی دی وہ تماشای جو دور سے ویٹ کے ہستے رہے شکریہ ان سب کو جنہوں نے دور کھینچی کانٹے بچھائے راستے روکے پر کاتے وہ جو کہتے تھے جتنی چادر ہے اتنے پھیر پھلاو جتنا اونچا اوڑو گی اتنے ہی زور سے گروہ وہ تنزن ہسے جو میری ہر ہاتھ پہ کرتے ہیں مارتے یہ شام ان سب کے نال جن کی نفرتوں کی آگ میں میری اندر کے آتش کو بجھنے نہ دیا شکریہ جو دشواریاں ہمیں توڑتی ہیں وہ ہمارے ارادوں کو اور مصبوطی سے جوڑتی ہیں کیونکہ تب تب کہ ہی لوہا فولاد بنتا ہے حرمت رسول کا تقاضہ ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بینہ کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے اس معاملے کو اچھال کر لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے سے گریس کریں وزارت تلات و نشریات حکومت پاکستان پی ٹی سیل لائے آف ای جونئر آن ڈیمانڈ ابھی ریجسٹر کریں اپنی سمارٹ ٹی وی اپ یا سمارٹ ٹی وی سے اور انجوئی کریں بے شمار کارٹون پروگرامز اور بچوں کے فیورٹ شوز پی ٹی سیل ہلو تو دے فیوچر جو دشواریاں ہمیں توڑتی ہیں وہ ہمارے ارادوں کو اور مصبوطی سے جوڑتی ہیں کیونکہ تب تب کے ہی لوہا فولاد بنتا ہے امریلی سٹیلز بیلڈنگ فور لائف موسیقی 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 میں بنوں گی عوام کی عواز موسیقی کیونکہ میں جانتی ہوں عوام کے خبروں سے جڑے جنسان موسیقی موسیقی خبریں جو کرتی ہیں ہماری سوچ ازاد موسیقی 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 تارک فاتمی صاحب لاو تحسین صاحب پرویز رشی صاحب وہ گیا نا جواب لیکم مل کرنے کی کوشش کر رہا لا نا یہ بلیکم مل کر رہا آپ ہی مرد پاکستان دور کیوں ہے اس سب گیم سے they knew about it اور انہیں رکرایا نہیں تھا بلٹن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید اور بلٹن کی آغاز میں سب سے پہلے خبر شامل کریں کہ سپریم کورٹ نے آئین کے آرٹیکل باسٹر بان ایف کے تحت رکھنے پارلیمنٹ کی نا اہلی کی مدد سے متعلق کیا تفصیلی فیصلہ سنا دیا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ جسٹس عمر اطا بندیال نے تحرید کیا جبکہ جسٹس عزبت سعید نے اضافی نوٹ تحرید کیا ہے فیصلے کے وقت چار جسٹس کمرائے عدالت میں موجود تھے جبکہ جسٹس سجاد علی شاہر اسلام آباد میں نہ ہونے کے باعث شریک نہ ہوئے فیصلے کے مطابق اس آئینی شقی زد میں آنے والے تمام افراد تاہیات نا اہل ہیں عدالتی فیصلہ متفقہ ہے اور اسے سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں قرار دیا ہے کہ آئین کے آرٹیکل باسٹر ون ایف امیدوار کی اہلیت جانچنے کے لیے ہیں جو صادق اور امین نہ ہو اسے آئین تاہیات نا اہل قرار دیتا ہے اس لیے جب تک عدالتی ڈیکلیریشن موجود ہے نا اہلی قائم رہے گی اور اس فیصلے پر صابق وزیر اعظم نواز شریف کا رد عمل بھی سامنے آیا ہے ان کا کہنا ہے کہ انہیں عدالتوں سے اسی قسم کے فیصلے کی امید تھی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ میری ذات ہی حدف تھا لاہور میں جاتی عمرہ میں کارکنان سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے صابق وزیر اعظم نواز شریف کا سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے کہنا تھا کہ عدالت سے اسی قسم کے فیصلوں کی توقع تھی یہ سب انتقامی کاروائیاں ہیں اور فیصلوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ میری ذات ہی حدف ہے نواز شریف کا کہنا تھا کہ عدالتوں کے ذریعے عوام سے ان کی قیادت نہیں چھینی جا سکتی ماضی میں بھی ہمارے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جاتی رہیں لیکن ہم نے مقابلہ کیا اور اب بھی تیار ہیں نہ اہلیوں کے فیصلے عوامی مشن سے نہیں ہٹا سکتے کارکنان بھی سبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جماعت کی کال کا انتظار کریں دوسری جانے پاہنما مسلم نگدون مریم نواز کا کہنا ہے کہ جب بھی نواز شریف کو مائنس کرنے کی کوشش کی گئی وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہوئے اس بارے میں آپ کو مزید آگاہ کریں کہ سیال کو میں ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا کہ نواز شریف کو نا اہل کیا گیا ہو اور سزا دی گئی ہو گزشتہ تیس سال سے مخالفین نے نواز شریف کو روکنے کی کوششیں کی مگر نہیں روک سکے پر موشرف کہتے تھے کہ نواز شریف واپس نہیں آئیں گے آج وہ خود کہاں ہیں نواز شریف مائنس نہیں بلکہ پلس ہوتے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو ایک ہی مقدمے میں چار چار بار نا اہل کیا جا رہا ہے انہیں یہ نہیں پتا نا اہلی کی مدت تاہیات نہیں بلکہ صرف تب تک ہے کہ جب تک فیصلے دینے والے کرسیوں پر رہتے ہیں مخالفین کو یقین ہے کہ نواز شریف کو انتخابات میں شکست نہیں دے سکتے اس لیے نا اہل کر رہے ہیں راہنما نون لیگ مریم نواز کا کہنا تھا کہ نواز شریف کو کرپشن پر سزان نہیں ہوئی جی آئی ڈی صبرہ واجز زیانے عدالت میں کہا کہ نواز شریف کے خلاف کوئی ثبوت نہیں اب کی بار قوم جاگ رہی ہے اور سچ جان چکی ہے مریم نواز کا کہنا تھا کہ نواز شریف اور مجھے حد کڑیاں لگ جائیں یا جیل جلے جائیں کوئی فکر نہیں عوام انتخابات میں سادشیں کرنے اور مہرے بننے والوں کو عبرت کا نشان بنائیں گے مسلمی نون کے دیگر رہنما ورد عمل بھی سامنے آ رہے ہیں آپ کو بتائیں وزیر ممنکہ ادبراء اطلاعات مریم اور عزیب کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے نواز شریف کی سیاست کا وہ دور شروع ہوا ہے جس سے ہمارے مخالفین کو ڈرنا چاہیے فیصلہ وہی مزاق ہے جو ملک سطرہ مزرع اعظم کے ساتھ ہوا اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مریم اور عزیب کا کہنا تھا کہ یہ وہی فیصلہ ہے جس سے شہید بھٹو کو پاس چڑھایا گیا اور بینظیر بھٹو کو شہید کیا گیا آج پھر پاکستان کے تیسری مرتبہ منتخبہ وزیریعظم کو ناہیات ناہیل کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے جس فیصلے میں نواز شریف کو ایک عقامی پر ناہیل کیا گیا اس کا ٹرائل ہو رہا ہے منتخبہ وزیریعظم کو ناہیل کیا جاتا ہے اور فیصلے پر ٹرائل بعد میں آتے ہیں جو ٹرائل مکمل نہیں ہوا اس میں منتخبہ وزیریعظم کو تاہیات ناہیل کر دیا گیا یہ وہی مزاق ہے جو پاکستان میں سترہ وزیریعظم کے ساتھ ہوتا چلا آیا ہے مریم مورنگزیب کا کہنا تھا کہ نواز شریف کو پہلے ناہیل کیا گیا پارٹی کی صدارت سے ہٹایا گیا اور سینٹ الیکشن میں مقبول ترین جماعت کو حصہ لینے سے روکا گیا جس وزیریعظم کو پاکستان کے عوام نے منتخب کیا ہو اس کی ناہیلی کا فیصلہ عوام کرے گی اس طرح کی ناہیلی کا فیصلہ تیارہ کیس میں ہی بھی آ چکا ہے لیکن جس نے ملک آئین توڑا اس کے لیے کسی قسم کا کوئی سو موٹو ایکشن نہیں لیتا اب کچھ بات کریں کہ تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان کی جن کا کہنا ہے کہ اگلی باری خواجہ آصف کے جیل جانے کی ہے چھوٹے میاں بڑے میاں کی جیل میں تیاری کر رہے ہیں اس بارے میں آپ کا بات آگاہ کریں کہ گجرہ والا اور وزیر آباد میں کارکران سے خداف کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ چھوٹے اور بڑے میاں کا ایک ہی مقصد رہا ہے پیسے بنا کر مرسے باہر بھیجا جائے ملک کے بڑے بڑے منی لانڈرر میں آصفری زرداری بھی موجود ہیں اور ان سب کے خلاف جنگ ہم جاری رکھیں گے انہوں نے کہا کہ نولی کی حکومت نے کسانوں کا بیڑا غرق کر دیا جبکہ سن میں گنے کے کاشکار بھی رو رہے ہیں ہم لاہور کے جلسے میں اپنے سو دن کا پلان دیں گے چیئمن پی ٹی آئی نے کہا کہ تیس سال سے چھوٹے میاں اور بڑے میاں پیسہ چوری کر کے باہر لے رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا نواز شریف کہتے ہیں اداروں کو حدود میں کام کرنا چاہیے لیکن آپ نے ادارے تباہ کر دیئے سپریم کورٹ کو سلام پیش کرتے ہیں ماضی میں سپریم کورٹ ہنشاہ طاقتور کے ساتھ رہی پہلی مرتبہ سپریم کورٹ نے طاقتور کے خلاف فیصلہ دیا عبران خان کا کہنا تھا کہ ایڈیالا جیل کی صفائی کیوں ہو رہی ہے کیونکہ بڑا ڈاکو آ رہا ہے چھوٹے میاں بڑے میاں کی جیل میں تیاری کی جا رہی ہے ملک میں نیا دور شروع ہونے والا ہے اور سب مطمئن ہو جائیں دوسری جنب قومی اسیملی میں قائد حضب اختلاف اور شیط شاہ کا کہنا ہے کہ نواز شریف نے زیادہ الحق کے دور میں بنائے گئے قانون کی حمایت کی اور خود ہی پھنس گئے اس بارے میں آپ کو مدید اپریٹ کہیں کہ اسلام آباد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے خورچیت شاہ کا کہنا تھا کہ بی بس پارٹی آئین کی بالا دستی پر یقین رکھتی ہے انیس سو تہتر کے آئین کے تحت اداروں کو چلنے کی گائیڈ لائنز دی گئی ہیں جمہوریت اور عوام دشمنوں نے پارلیمنٹ اور ملکی آئین کو پامال کیا اور عوام سے ان کے حقوق چھیلیے انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں نے اقتدار کی خاطر آمدیت کا ساتھ دیا پارلیمنٹ کی بالا دستی کسی اور کے ہاتھ میں دیں گے تو سیاستدار کون اقصان ہوگا خورچیت شاہ کا کہنا تھا کہ نواز شریف کو آرٹیکل باسٹ کے تحت نا اہل قرار دیا گیا یہ وہی آرٹیکل ہے جو زیادہ الحق نے دیا تھا اٹھارویں ترمیم ہوئی تب بھی اس کا نشان قبر قائم رہے اور اٹھارویں ترمیم ختم کرنے کی تجویز کو قبول نہیں کیا نواز شریف نے باسٹ ون ایف کی حمایت کی اور خود اسی میں پھنس گئے خورچیت شاہ کا کہنا تھا کہ جہانگیر ترین کو نا اہل قرار دیا گیا کیا یہ قربانی نہیں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہم نے نواز شریف کو کہا تھا کہ پارلیمنٹ کی بالا دستی قائم نہ رکھنے پر وہ اپنی سیاست کو کھو دیں گے تحریک انصاف کے راہنمار جہانگیر ترین کا کہنا ہے اسی طرح کا اطلاق نہیں ہوتا سپریم کورٹ سے تاہیات نا اہل ہونے والے مسلم مگنوں کے راہنمار جہانگیر ترین نے سماجی راپی کی ویب سائٹ پر ردی عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میرا معاملہ بالکل علم اور سادہ ہے میں نے اپنی ٹیکس شدہ آمدن کا مکمل ٹرائل عدالت میں پیش کیا جبکہ وکیل کی رائے پر بچوں کے اساسوں کے خانے میں پری جائدات ظاہر کی جہانگیر ترین کا کہنا تھا کہ میری نظر سانے کی درواست زیر الکوا ہے اور مجھے یقین ہے کہ انصاف کا بول بالا ہوگا اور اب آقا بتائیں کہ پیپلز پارڈی کے چیمین بلاول بھٹو ازرداری نے نا اہلی سے متعلق فیصلوں کا زیر دار مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کو قرار دی دیا ہے آرٹیکل باسٹر ون ایف کی تشریح سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر اظہار خیال کرتے ہوئے بلاول بھٹو ازرداری کا کہنا تھا کہ میں اس بات پر پختہ یقین رکھتا ہوں کہ سیاستدانوں کے مستقبل کا فیصلہ عوام کو کرنا چاہیے بدقسمتی سے مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف نے سیاسی معاملات اور دالت کے حوالے کر دیئے اب نہ اہل نواز شریف اور جہانگیر ترین اپنے کیے کے نتائج بھک دیں گے اور اب آکے بتائیں گے وائز شیرمند تحریک انصاف شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی جہانگیر ترین کی نا اہلی کا فیصلہ قبول کرتی ہے اس اہم قبر کے حوالے سے آپ کو مزید آگاہ کریں کہ اسلام آباد میں میڈیا سے بات چک کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ بڑی عدالت ہے لہٰذا فیصلے کو تسلیم کرنا چاہیے تاریخ نویت کا فیصلہ آیا ہے جہانگیر ترین کی نا اہلی کا فیصلہ قبول کرتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف قانون کی باردسی چاہتی ہے نون لیگ ترمیم لائی تو تحریک انصاف چیننج کرتی ہے نواز شریف نے خود کو سیاسی طور پر زندہ رکھنے کے لیے بیانیاں بنایا شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ دو تیرہ کے الیکشن میں دھاندی کیس کا فیصلہ بھی ہماری خواہش کے مطابق نہیں آیا مسلمی نون والے بادشاہ لوگ ہیں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں تاہم تحریک انصاف سپریم کورٹ کے فیصلے کو تسلیم کرتی ہے جماعت چند شخصیات کے گردنہ ہی گھوما کرتی جبکہ نون لیگ کو کوئی ایسا قانونی سازی نہیں کرنی چاہیے تھی جس سے انہیں اور جمہوریت کو نقصان ہو ان کا کہنا تھا کہ جنوبی پنجاب کی علیہ دعصوبے کی خواہش پچھلے چالیس سال سے چلی آ رہی ہے ایوب خان کے دور میں پانے کی تقسیم میں بھی جنوبی پنجاب متاثر ہوا تھا اور اب آقا بتائیں کہ اسلام آباد کی احتصاب عدالت نے شریف خاندان کے خلاف ایون فیلڈ ریفرنس کی سماعت سولہ اپریل تک ملتوی کر دی ہے احتصاب عدالت کے جج محمد دشریش نے شریف خاندان کے خلاف ایون فیلڈ ریفرنس کی سماعت کی سابق وزیراعظم نواز شریف مریم نواز خراب موسم کے باعث پیش نہ ہو سکے جبکہ کیپٹن ریٹائر سفدر پیش ہوئے مریم نواز کے وکیر امجد فریز نے آج مسلسل تیسرے روز بھی جی آئی ٹی سبرہ واجزیہ پر جراح کی احتصاب عدالت نے نواز شریف اور مریم نواز کی آج کے حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی استقاسہ کی گواہ واجزیہ نے بتایا کہ سترہ جنوری دوہزار سترہ کو لورنس ریڈ نے سلمان اکرم راجہ کو خط لکھا خط میں لورنس ریڈ لکھ رہے ہیں ایڈرس فون نمبر فیکس نمبر اور ای میل موجود ہے یہ خط ایون فیلڈ پرپرٹیز سے متعلق ہے امجد فرویز نے سوال کیا کہ مریم نواز کا نیلسن این ایس کول کی تشکیل میں کردار ظاہر ہو دسابع ذات موجود ہیں جس پر ازدخواستہ کے گواہ نے جواب دیا کہ بی وی آئی حکام کی تزدیق ریکارڈ پر موجود ہے اس تغاثہ کے گواہ نے کہا کہ میمورینڈم آرٹیکل اسوسییشن نے سپریم کورٹ میں جواب جمع کروا دیا ہے جس کے مطابق نیلسن انٹرپرائزز کی تشکیل چوتہ اپریل سن نونیس سو چورانوے کو ہی بعد ازاں عدالت نے کیس کی مزید سمات سولہ اپریل تک ملتوی کر دی بولٹن میں اہم خبروں کا سلسلہ جاری ہے مگر یہاں وقت ہوا ہے ایک ڈریک کا دیکھتے رہی ہے بزنس پرسٹنگ موسکراہٹے ہیں ریفریشنگ سی میٹھی ڈھنڈی باتوں میں چاہتوں کے کلز ہیں یوں آ رہا ہے لائف کا مزا روحفظہ زندگی مبارک شکریہ ہر اس انسان کو جسے مجھ پہ یقین نہ دا ماسٹر صاحب کو جنہوں نے مجھ میں ہونر میں مالائی کی دی وہ تماشائے جو دور سے ویٹ کے ہستے رہے شکریہ ان سب کو جنہوں نے دور کھینچی کانٹے بچھائے راستے روکیں پر کٹے وہ جو کہتے تھے جتنی چادر ہے اتنے پھیر پھلاو جتنا اونچا اڑو گی اتنے ہی زور سے گروہ وہ تنزن ہسے جو میری ہر ہار پہ کرتے ہی مارتے یہ شام ان سب کے نام جن کی نفرتوں کی آگ میں میری اندر کے آتش کو بجھنے نہ دیا شکریہ جو دشواریاں ہمیں توڑتی ہیں وہ ہمارے ارادوں کو اور مصبوطی سے جوڑتی ہیں کیونکہ تب تب کہیں لوہا فولات بنتا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کے تحت تمام مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی مکمل آزادی ہے پاکستان پینل کورٹ کے تحت مذہب کی توہین پر پابندی ہے بدنیتی پر مبنی اشتیال انگیزی جس سے کسی بھی طبقے کے مذہبی جذبات مجروح ہوں مذہبی صحیفوں کی بے حرمتی توہین آمیز الفاظ کے استعمال یا ایسے الفاظ کا استعمال جس سے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچے تکاریر، تشریحات، القابات اور مقدس ہستیوں یا مقامات کا غلط استعمال اور احانت قابل تازیر جرم ہے جن کی سزا جرمانے سے لے کر موت یا عمر قید تک ہو سکتی ہے عوام الناس، سوشل میڈیا استعمال کرنے والے افراد اور نشریاتی اداروں کو متعلق کیا جاتا ہے کہ ایسے کسی بھی متنازع عمل سے گریز کریں بزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورسا حکومت پاکستان موسیقی 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 کیونکہ تب تب کے ہی لوہا سولاد بنتا ہے میں ہوں ایک بزنسمن اور مجھے رہنا پڑتا ہے ہر وقت اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ رہنے کے لیے میں دیکھتا ہوں بزنس پلس موسیقی 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 بلٹن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید اور اب آپ کو بتائیں کہ نیب لاہور نے نواز شریف کو اکیس اپریل کو صبح گیارہ بجے طلب لیا ہے نواز شریف پر سرکاری فنڈ سے روڈ کی تعمیر کرنے کا الزام ہے آپ کو مزید آگاہ کریں کہ سڑک تعمیر کرانے کا کیس سولہ سال سے نیب میں زیر التوا تھا جبکہ آپ کو یہ بھی اپ ڈیٹ کریں کہ سولہ سال سے نیب میں زیر التوا تھا یہ کیس نواز شریف پر الزام ہے کہ انہوں نے بطور وزیراعظم 1998 میں اڈا اپلوٹ تارائی ونڈ غیر قانونی طور پر سڑک تعمیر کروائی نواز شریف نے ذاتی مفاد کے لیے 20 فٹ 24 سڑک کو 24 فٹ کرنے کا حکم دیا نیب حکام کے مطابق تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ نواز شریف کے کہنے پر سڑک کو پھیلایا گیا سڑک کی لاغت بڑھنے سے دوسرے پروجیکٹ سے متاثر ہوئے نیب لاہور نے سابق وزیراعظم نواز شریف کو اصل شناختی کارٹ کے ساتھ طلب کر لیا ہے نواز شریف کو کمبائن انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے پیش ہونے کی بھی ہدایت کی گئی ہے دوسری جانب لاہور نے اپنے وزیراعظم نواز شریف کے داماد علی عمران کو طلب کر لیا ہے نیب لاہور نے وزیراعظم نواز شریف کے داماد علی عمران کو پیر کے روز دو بجے ریکارڈ کمرہ طلب کر لیا ہے ذرائع کے مطابق علی عمران کو آمدن سے زائدہ ساتھے اور صاف پانی پروجیکٹ کی تحقیقات کے لیے طلب کیا گیا ہے نیب تحقیقات کے مطابق صاف پانی کمپنی میں کروڑوں روپے مبینہ طور پر علی عمران کے اکاؤنٹ میں منتقل ہوئے ذرائع کا کہنا ہے کہ ایل ڈی سے ملنے والے ریکارڈ کے مطابق علی عمران کی ملکیت میں لاہور کے پوش علاقے میں ایک ٹاور کا بھی انکشاف ہوا ہے اور اب شامل کریں گے وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کا بیان جن کا کہنا ہے کہ ملک میں جو کام کرے اسے عدالتوں میں گھسیڑا جاتا ہے یہ سلسلہ اب بند ہونا چاہے آپ کو وزیر اپڈیٹ کریں کہ مزفر آباد میں نیلم جیلہ منصوبے کے پہنے یونٹ کی استطاعی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ تنقید کرنے والے تنقید کریں گے ہم اپنا کام کرتے رہیں گے جو لوگ کام کرتے ہیں انہیں عدالتوں میں گھسیڑا جاتا ہے جس ملک میں سیاستدان کی عزت نہیں ہوگی وہاں تلقی نہیں ہوگی فیصلہ عوام کا ہوتا ہے جولائے میں عوام جو فیصلہ کریں گے وہ سر آنکھوں پر ہوگا سیاسی لیڈر کی بے قدری اور قابل لے قبول نہیں ہوگی وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان ستر سال سے کشمیر کا مقدمہ لڑ رہا ہے اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کی قراردادوں کے مطابق کشمیر کا مسئلہ حل ہونا چاہیے ریاستی دہشتردی کو بند ہونا چاہیے شاہد خاکان عباسی نے کہا کہ ماضی کیے کسی حکومت نے بجلی توانائی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا کسی سابق حکومت نے دو ہزار میگا وارڈ بجلی پیدا نہیں کی لیکن ہماری حکومت نے دس ہزار میگا وارڈ بجلی پیدا کی اور توانائی خاتمے کے لیے متعدد منصوبے بنائیں انہوں نے کہا کہ نیلم جہلم پاچین سے دوستی کا شاہکار منصوبہ ہے لوگ کہتے رہے کہ یہ منصوبہ مکمل نہیں ہوگا لیکن مشکلات کے باوجود یہ منصوبہ کامیابی سے پائے تکنیل تر پہنچا ہے پاکستان پیوز پارٹی کے راہنما قمر زمان کائرہ کا کہنا ہے کہ نواز شریف کو کرپشن اور جھوٹ بولنے کی سزائیں مل رہی ہیں دہور میں پارٹی راہنما کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے قمر زمان کائرہ کا کہنا تھا کہ نواز شریف نے جو بویا تھا وہی کاٹ رہے ہیں نور لینک اور شریف برادران نے ملک کو لوٹ کر باہر اساسے بنائے اور پھر کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا سپریم کورٹ کا نواز شریف اور جہانگیر ترین کی تاہیات نہ اہلی کا فیصلہ بڑا اقدام ہے انہوں نے کہا کہ نون لیگ اور پی ٹی آئی سیاست کے لیے وہی کریں گے جو انہوں نے وہ کرتے آئے ہیں اگلے الیکشن میں ملک بھر سے جیت کر وفاق میں حکومت بنائیں گے پیپلز پارٹی کے خلاف اتحاد بننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہر اتحاد کو ناکامی ہوگی ایک سوال کی جواب میں قمر جمان کا ایرہ کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کو حلقہ بندیوں کا کام جلدوں کا عمل کرنا چاہیے جنوبی پنجاب کا صوبہ بننا چاہیے بلاب بھٹو زرداری بہت جلد پنجاب کے دوروں کا آغاز کریں گے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے کشمیر میں بھارتی فوج کے ہاتھوں بے گناہ کشمیریوں کی شہادت کے باعث پاکستان میں تائینات بھارتی ہائی کمیشنر سے تیشدہ ملاقات منصور کر دی ہے اسام ملاقات کا احوالات تک پہنچا رہے ہیں ذرائع کے مطابق حالی دلوں میں کشمیر میں ہونے والی ظلم و بربرد کی وجہ سے وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھارتی ہائی کمیشنر جے بساریہ سے ملنے سے انکار کیا ہے نئی دلی میں بھارتی در خارجہ کے ذرائع کے مطابق جے بساریہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف سے ملاقات کے لیے تحریری اجازت لی تھی اور یہ ملاقات ہفتہ چھتہ اپریل کو لاہور میں ہونی تھی تاہم کشمیر میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور بھارتی فوج کے ظلم و ستم کی وجہ سے شہباز شریف نے اس ملاقات سے انکار کر دیا ہے اسلام آباد میں بھارتی سفارت خانے کے حکم نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جے بساریہ نے ہفتے کے روز تین روزہ دورے پر لاہور آنا تھا اس دورے کے دوران ان کی وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف سمیت کاروباری اور صحافتی شخصیات سے ملاقاتیں ہونا تھیں تاہم شہباز شریف کی طرف سے مصروفیات کی بنا پر ملاقات بن سوک کی گئی جس کی وجہ سے اب بھارتی ہائی کمیشنر لاہور نہیں آ رہے اور اب آپ کو بتایا کہ چیز جس سے ساکر نسار نے دوران سماعت ریمارکس دیئے ہیں کہ جس نے جو کہنا تھا کہتا رہے جو صحیح ہوگا وہ ہم کرتے رہیں گے اس پارے میں آپ کے وزید اپ ڈیٹ دیں کہ چیز جسٹس پاکستان جسٹس ساکر بن ساکی صاحب راہی میں تین رکنی بینچ نے ایڈ ہاک ملازم تقدری کیس کی سامات کی عدالت کے روبرو حکومتی وکیل نے صدا کی کہ سپریم کورٹ اس خود نوٹس لے کر ہائی کورٹ فیصلے کا جائزہ لے چیز جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ حکومتی اپیل زائد المیاد ہے ہم نے فیصلے قانون کے مطابق کرنا ہے آپ کرتے کچھ ہیں اور ہم سو موڑ لیتے جائیں آپ کہتے ہیں چڑ جا سولی بیٹا رام بھلی کرے گا میڈیکل کالجس طلبہ سے 23 لاکھ فیسز لے رہے تھے ہم نے کم کروائیں اور اب ایک کالجس سے 25 کروڑ روپے واپس کروائے ہیں ملوچستان کے اسپطال میں ایم آر آئی اور سی سی یو فنشنل نہیں ہے یہ کام ریاست کے کرنے کے ہوتے ہیں چیز جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ جس نے جو کہنا تھا وہ کہتا رہے گا جو صحیح ہوگا وہ ہم کرتے رہیں گے جب جہاد پر چل پڑے تو کوئی قرارداد راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی اور ریفرنس کی بات کرتے ہیں اس سے پوچھیں جس نے ریفرنس نہیں ہے ریٹارٹ جیج ہے اور پھر بھی اس کے سمن کو کور کر کے واپس بلاؤں گا اور کچھ بات کریں گے شہر قائد میں ہونے والی مختلف کاروائیوں کی اے سی ایل سی نے کاروائی کرتے ہوئے موٹر سائکل افتر گروہ کے چھ ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے ایس ایس پی اے سی ایل سی اصد رضا کے مطابق نوردن زواد سے چھ ملزمان کو گرفتار کیا گیا ملزمان شہر کے مختلف علاقوں سے موٹر سائکل چوری اور چیننے میں لبس ہیں ملزمان نے دوران تفتیش سولہ سے زائد برداتوں کا اعتراف کر لیا ہے جاکہ ملزمان موٹر سائکلیں چوری اور چیننے کے بعد ملک کے مختلف شہروں میں منقل کرتے تھے ایس ایس پی اصد رضا نے بتایا کہ گرفتار ملزمان کے خلاف مختلف تھانوں میں متعدد مقدمہ درج ہیں ملزمان کے قبضے سے اسلحہ اور چینی گئی درد موٹر سائکلیں بھی برامت کر لی گئی ہیں اور اب آکھے بتائیں کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن میں ایس آئیو پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے اسٹریٹ کرم میں ملاوستی ملزمان کو دھر لیا ہے آپ کو یہ مزید اپڈیٹ کریں کہ ایس آئیو اکبر چینڈیوں کے مطابق سرجانی ٹاؤن میں اسٹریٹ کرمیلز کی موجودگی کی اطلاع پر کاروائی کرتے ہوئے تین ملزمان کو گرفتار کیا گیا ملزمان نبیل جسیم اور نعیم اسٹریٹ کرم کی وارداتوں سمیت مختلف مقدمات میں مطلوب تھے گرفتار ملزمان نے دوران تفتیش ایک درجن سے زائد وارداتوں کا اعتراف کر لیا جبکہ ملزمان کے قبضے سے اسلحہ اور مسلوقہ سامان برامت کر کے مقدمات درج کر لئے گئے ہیں دوسرے جانب گرالچی گلہ کے کلفٹن میں پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے اسٹریٹ کرم کی وارداتوں میں ملوث چھے رمی گروہ کو گرفتار کر لیا ہے ملزمان گھروں میں ڈکریتی سمیت سنگین جرائم میں ملوث ہیں آپ کو مزید آگاہ کریں کہ سس پی کلفٹن رزوان تارے کے مطابق ڈیفنس کلفٹن سمیت دیگر علاقوں میں ڈکریتی کرنے والے گروہ کے چھے ملزمان کو گرفتار کر دیا گیا گرفتار ملزمان میں آمر، فیاد، یوسف، نصر اللہ، حفاظ اللہ خان اور شاہد مان شامل ہیں گرفتار ملزمان نے دوران تفتیش ڈکریتی سمیت متعدد سٹریٹ کرائم کی وارداتوں کا اعتراف کر لیا ملزمان کے خلاف مختلف تھانوں میں مقدمات درج ہیں ملزمان کے قبضے سے اسلحہ اور مصروقہ سامان برامت کر لیا گیا ہے اور اب بات کریں شہر قائدے ہونے والی رینجرز کی کاروائیوں کی کراچی کے مختلف احاقوں میں رینجرز نے کاروائیاں کرتے ہوئے پانچ ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے ترجمان رینجرز کے مطابق رزویہ سے دو ملزمان کو گرفتار کیا گیا ملزمان کاشف موین اور ناصر ٹار کو ٹارگٹ کلنگ سمیت سٹریٹ کرائم کی متعدد وارداتوں میں ملوث ہیں دوسری جانے موڈل کالونی اور ڈیفنس سے تین ملزمان وقار فاہد اور وقاس کو دھڑ لیا گیا گرفتار ملزمان دکیتی سمیت منوشیات فروشی میں ملوث ہیں گرفتار ملزمان سے اسلحہ منوشیات اور مصروقہ سامان برامت کر کے قانون کا روائی کے لیے پولس کے حوالے کر دیا گیا ہے اور واقع بتائیں کہ بلدیہ عظمان کراچی کی محکمہ اینٹی انکروچمنٹ نے شہر قائد کے مقصرف علاقوں میں سولجر بازار نیو کراچی اور نور کراچی سے تجاوزات کا خاتمہ کر دیا ہے سینئر ڈیریکٹر بشیر صدیقی کی زیر نگرانی محکمہ انصداد تجاوزات نے سولجر بازار کے علاقے میں ناجائے تجاوزات کے خلاف کاروائی کی اس دوران فٹ پاتھ اور سڑکوں پر رکھی ہوئی گنے کی مشینیں کیبنز، ٹھیلے، پتھارے اور ہوتل کا سامان زب کر لیا گیا کاروائی میں جمشہ ڈیویجن کے عملے اور ٹریفک پولس نے بھی حصہ لیا جبکہ انٹی انکروچمنٹ کے سینئر ڈیریکٹر لینڈ بشیر صدیقی کی ہدایت پر نیو کراچی اور نور کراچی کے علاقوں میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا تجاوزات کے خلاف کاروائی کے دوران سندھی ہوتل اور بیلال مسجد نیو کراچی کے اطراف وجاوزات کا خاتمہ کر دیا گیا ہے آپریشن کی نگرانی ڈیریکٹر لینڈ ڈیسٹریکٹ سینٹرل اور ڈیپٹی ڈیریکٹر نے کی کاروائی کے دوران زب کیا جانے والا سامان بلجوزمہ کراچی کے سٹور میں جمع کروا دیا گیا ملکی خبروں کا احوال آپ نے جانا ہے بلٹر میں شامل کریں گے کچھ خبریں عالمی منظرنا میں سے عالمی منظرنا میں میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ برطانیہ کی وفاقی کابینہ نے ہنگامی اجلاس میں فیصلہ کیا ہے کہ برطانوی افواج شامی صدر بشار الاسد کے خلاف امریکہ اور مغربی اتحادیوں کے ساتھ مل کر بھرپور فوجی کاروائی کرے گی برطانوی حکومت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ برطانیہ کی وفاقی کابینہ نے شام میں کیمیائی حملوں پر رد عمل دیتے ہوئے بشار الاسد حکومت کے خلاف کاروائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ آئندہ شام کی شہریوں کو کیمیائی حملوں سے بچایا جا سکے ترجمان کا کہنا تھا کہ برطانوی مزرعہ نے معصوم شہریوں پر احساب شکن گیس حملے کی شدید مضامت کرتے ہوئے مبئی منہ کیمیائی مزائل دا کے جانے کا ذمہ دار بشار الاسد کی حکومت کو ٹھہرایا برطانیہ کے مزرعہ کا کہنا تھا کہ شام میں فوجی کاروائی امریکہ اور مغربی اتحادیوں کے ساتھ مل کر کی جائے گی ترجمان نے واضح کیا کہ شام میں فوجی آپریشن کے حوالے سے تاحال برطانیہ کے ملوث ہونے کی تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں اور اب بولٹن میں شامل کریں گے کچھ خبریں تجارتی دنیا سے تجارتی دنیا میں سب سے پہلے بات کریں گے عالمی سٹاک مارکٹ کی آپ کو بتائیں امریکہ سمیت عالمی سٹاک مارکٹ میں تیزی کا روجحان رہا امریکی سٹاک مارکٹ کا ڈاو جونس انڈیکس 293 پوائنٹس اضافے سے 24483 پر بند ہوا جبکہ ایس اینٹ پی میں 21 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا نیس ڈیکس 71 پوائنٹس اضافے سے 7144 پر بند ہوا جبکہ برطانوی سٹاک مارکٹ ایف ٹی ایس ای ایک پوائنٹس اضافے سے 7258 کی سطح پر بند ہوئی جبکہ یورپین سٹاک مارکٹ میں مندی کا روجحان دیکھا گیا بیرونی قرضوں اور سرکاری مد میں ادائیگیوں کے باعث ملکی ذرہ مبادلہ کے زخائر میں مسلسل کمی کا سلسلہ جاری ہے اور گزشتہ ہفتے ذرہ مبادلہ کے زخائر مزید پندرہ کروڑ چھے سٹھ لاکھ ڈالرز کم ہو گئے اسٹریٹ بینک کی جانے سے جاری اعداد و شمار کے مطابق 6 اپریل کو ختم ہونے والے ہفتے پر ملکی ذرہ مبادلہ کے زخائر سترہ عرب 63 کروڑ 98 لاکھ ڈالرز کی سطح پر رہے اس دوران مرکزی بینک کے زخائر 16 کروڑ 37 لاکھ ڈالرز کمی سے 11 عرب 43 کروڑ 83 لاکھ ڈالرز جبکہ کمرشل بینک کے زخائر 71 لاکھ ڈالرز اضافے سے 6 عرب 20 کروڑ 5 لاکھ ڈالرز کی سطح پر ریکارڈ کیے گئے بولٹن آپ نے ملاحظ کیا اور اس کے ساتھ ہی میزو سٹوڈیو سے پھل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے بیزنس پلس موسیقی 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 گھپ اندھیرہ ہو یا سورج سر پر ہر گھڑی دھرپل تیار رہتے ہیں موسیقی اپنے کام کو فرض سمجھتے ہیں ہم اس لیے ہر تکلیف سہ جاتے ہیں موسیقی رہ محائل رکاوٹوں کو اکثر اپنے جذبوں سے مات دیتے ہیں موسیقی ہر الجھن کو سلجانے کے لیے خود کو خطرے میں بھی ڈال دیتے ہیں موسیقی پہنا کر مجرموں کو ٹاکھ ہار کر موسیقی اور تیہ کرتے ہیں ہم ہر روز یوں مار کر موسیقی 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 اسلام علیکم بیٹس میں ہوں Dr.Tania ویلکم دو سوڈیویو ایج کل کیا لیچسٹ آگیا ہے fashion industry اس پار سکتا ہے اگر سوٹس یو is your style Père leave yourself for the ease of change ہانت کرنے والا وی‌نسان ایڈی کار اللہ کارلی ہر طور پر ہاتھا نہیں ہے ہر چیز کو جب تک آپنا نہیں سمجھیں گے اب تک کام بیتر نہیں what about the bride آپ کا کوئی خیال ہے کہ رجح خد کا بھی یہی ہوتا ہے some brides prefer something very, very light classy beautiful موسیقی 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 کیونکہ میں جانتی ہوں عوام کے خبروں سے جڑے جنسان خبریں جو کرتی ہیں ہماری سوچ ازاد سوچ جو تھاپی ہے حق کے سوالہ اب وقت ہے اپنی سوچ بدلنے کا پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں حالات اور سیاست پر ہوں گے بے لاکھ تفسرے اور تجزیر صرف دی پلس میں اسلام علیکم بیئرز میں ہونید آمین اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انصاف اتنے ادارے پاکستان میں نظر آئیں گے آپ نے کبھی نامی نہیں سنا ہوگا جالی ڈگریہ اور یہ جو تعلیم کا حشر نشر ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار آپ کس کو سمجھتے ہیں تو بھائی جو ہیر ایڈکیشن ہے ان کو اختیار دیں سولہ سال کے بچوں کی تعلیم جو ہے وہ گورمنٹ کی طرف سے دی جاتی ہے اس پر عمل درامت ہو رہا ہے عمل درامت تو دوس کی بات ہے سکول ریلیجن میں گروسری آئٹم دیکھ لیں آپ پیٹرول میں دیکھ لیں آپ کسی بھی چیز میں دیکھ لیں ملاوٹ ہے تو کیا اس کے خلاف کانون موجود ہے ہمارے ملک میں کانون تو پاکستان میں وہ قوانیر موجود ہے کہ دنیا کے بہت سارے مالک میں ہے بھی نہیں ایک تو وکٹم ہوتے ہیں جن کو معلوم نہیں ہوتا اور دوسرے وہ لوگ جو خود اس میں ملوث ہوتے ہیں جو ہماری اف آئی اے ہے جو ہماری پولیس ہے جن کا یہ کام زیادہ تر اف آئی اے کا ہے تو یہ ان کے نا کے نیچے یہ کاروبار کیسے کرے گا موسیقی 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 ڈسٹک تھرپارکر میں ڈسٹک آفیسر کی ایسی ایسی ہوئی تھرپارکر چوتھا آج وہ نیرپخاص ڈیویشن ہے کونسا سیکریٹس ہیں جو کہ ایک بزنس من کو خیال رکھنا چاہیے اگر ڈاکٹر غلطی کرتا ہے تو ایک آدمی مرتا ہے اگر انجینئر یا بیلڈر غلطی کر جائے تو لوگ خاندانوں کے خاندان مر جاتے ہیں شادی کا بویاب کی ہے میری حضی 1965 بچپن میں کوئی ایک عادت رکھتا ہے یا تو وہ شرارتی ہوتا ہے بہت گمسوم رہتا ہے وہ شرارتی اس طرح مشہور نہیں تھا کہ یہ شرارتی ہے لیکن چونکہ دوسروں کو اکسانہ میرا کام ہوتا ہے شرارت موسیقی کیا حکمت عملی ہوگی پی ایم ایل این کی دے ایف دن دو فیوریٹ آف دی پریزنٹ سپریم کورٹ اچھا ہم الیکشن دو ہزار اٹھارہ کے اوپر کیا کیا کیلکولیشن آپ لوگوں نے کی ہے میں بڑا ہمبلی یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم سنن حکومت بنائیں گے انشاءاللہ سپریم کورٹ نے اس کے اوپر بھی درخواست مسترد کر دی تاریخ فاتمی صاحب، راو تحسین صاحب، پرویز رشی صاحب موسیقی 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 میں ہوں ایک آمدو گانڈار اور میں باقابر رہنے کے لیے دیکھتا ہوں بزنس رس ٹی وی موسیقی گھپ اندھیرہ ہو یا سورج سر پر ہر گھڑی دھرپل سیار رہتے ہیں موسیقی اپنے کام کو فرض سمجھتے ہیں ہم اس لیے ہر تکلیف سہ جاتے ہیں موسیقی موسیقی راہ محائل رکاوٹوں کو اکثر اپنے جذبوں سے مات دیتے ہیں موسیقی ہر الجھن کو سلجانے کے لیے خود کو خطرے میں بھی ڈال دیتے ہیں موسیقی 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 راہ میں حائل رکاوٹوں کو اکثر اپنے جذبوں سے مات دیتے ہیں ہر الجھن کو سلجانے کے لیے خود کو خطرے میں بھی ڈال دیتے ہیں پہنا کر مجرموں کو توق ہار کر اور تیہ کرتے ہیں ہم ہر روز یوں مار کر اسلام علیکم بئرز میں ہوں ڈطانیہ ویرکا پیش تک حیرت بھی ڈال دیتے ہیں موسیقی 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 اسلام علیکم بیئرز میں ہونے دا امین اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انصاف اتنے ادارے پاکستان میں نظر آئیں گے آپ نے کبھی نامی نہیں چنا ہوگا جالی ڈگریہ اور یہ جو تعلیم کا حشر نشر ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار آپ کس کو سمجھتے ہیں تو بھائی جو ہیر ایڈکیشن ہے ان کو اختیار دے سولہ سال کے بچوں کی تعلیم جو ہے وہ گورمنٹ کی طرف سے دی جاتی ہے اس پر عمل درامت ہو رہا ہے عمل درامت تو دوسری بات ہے سکول ایڈیڈیڈ میں گراسلی آئٹم دیکھ لیں آپ پیٹرول میں دیکھ لیں آپ کسی بھی چیز میں دیکھ لیں ملاوٹ ہے تو کیا اس کے خلاف کانون موجود ہے ہمارے ملک میں کانون تو پاکستان میں وہ قوانیر موجود ہے کہ دنیا کے بہت سارے مالک میں ہے بھی نہیں ایک تو وکتم ہوتے ہیں جن کو معلوم نہیں ہوتا اور دوسرے وہ لوگ جو خود اس میں ملوث ہوتے ہیں جو ہماری ایف آئیے ہے جو ہماری پولیس ہے جن کا یہ کام زیادہ تر ایف آئیے کا ہے تو یہ ان کے نا کے نیچے یہ کاروبار کیسے کرے گا موسیقی 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 سابق وزیراعظم نواز شریف اور پی ٹی آئی راہنما جہنگی ترین تا حیات نا اہل قرار سبریم کورٹ نے آئین کی آرٹیکل باسٹ ون ایف کے تحت رکنے پارلیمنٹ کی نا اہلی کی مدد سے متعلق کیس کا فیصلہ سنا دیا آئین کی شیخ کی ذات میں آنے والے تمام افراد تا حیات نا اہل ہیں عدالتوں کے ذریعے عوام سے ان کی قیادت نہیں چینی جا سکتی عدالتوں سے اسی قسم کی فیصلوں کی توقع تھی یہ سب انتقامی کانوائیاں ہیں کارکنان صبر و استقامت کے ساتھ جماعتی کال کا انتظار کریں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی جاتی عمرہ میں کارکنان سے غیر رسمی گفت جب جب نواز شریف کو مائنس کیا گیا وہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہو کر سامنے آئے مخالفین گزشتہ تیس سال سے نواز شریف کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں پرویز مشرف کے دور میں نواز شریف کو دو مرتبہ عمر قید کی سادہ سنائی گئی راہنما مسلم لیگ نون نواز کا ورکرز کنونشن سے خطاب سپریم کورٹ کے فیصلے سے نواز شریف کی سیاست کا وہ دور شروع ہوا جس سے ہمارے مخالفین کو ڈرنا چاہیے یہ فیصلہ وہی مزاق ہے ملک کے سطرہ وزرائی عظم کے ساتھ ہوا وزیر مملکت برائی اطلاع مارنزیب کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو بڑے میاں صاحب اڈیالا جیل جانے کی تیاری کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلوں سے پاکستان بن رہا ہے ہماری جنگ سارے کرپ لوگوں کے ساتھ ہے سیاست دانوں کے فیصلے پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے سپریم کورٹ نے آئین کی تحت فیصلہ کیا جسے قبول کیا جانا چاہیے آپوزیشن لیڈر خوچیت شاہ کا سپریم کورٹ کے فیصلے پر رہے عمل کہا ملک اور عوام دشمنوں نے پارلیمنٹ اور آئین کو پامال کیا نیب لہوڈ نے نواز شریف کو طلب کر لیا جبکہ وزیل اعلیٰ پنجاب کے دامات علی عمران کو بھی طلب کر لیا گیا شابق وزیل اعظم سرکاری فنڈ سے روڈ کی تعمیر کرنے کا الزام ہے جبکہ علی عمران کو آمدن سے زائد اصحاب سے بنانے کا الزام ہے ملک میں جو کام کرتا ہے اسے عدالتوں میں گھسیٹا جاتا ہے یہ سلسلہ اب بند ہونا چاہیے جس ملک میں سیاستدان کی عزت نہیں ما تلقی نہیں ہوتی ولکہ عوام کا فیصلہ سراکھوں پر ہوگا وزیر اعظم شاہر خان عباسی کا مزفر آباد میں نیلم جہلم منصوبے کے پہلے یونٹ کی افتتاحی تقریب سے خیال اسلام آباد کی احتساب عدالت میں شریف خاندان کی خلاف ایون فیلڈ ریفرنس کی سمار سابق وزیر اعظم نواز شریف اور مریم نواز کی آج ہاری سے استثناء کی درخواست منظور سمات سولہ اپریل تک کے لیے ملتبی اور برطانیہ کا شامی صدر بشار الاسد کے خلاف امریکہ کے ساتھ ملک اربھر پور فوجی کاروان کرنے کا فیصلہ ترجمان برطانی حکومت کے مطابق کاروان کا فیصلہ شام کے شہریوں کو کیمیائی حملوں سے بچنا ہے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بزنس پلس نیوز میں ہوں حماد خان ہیڈا اعظام نجانی اور اس کے ساتھ ہی نیوز سٹوڈیو سے پھل وقت اتنا ہی مذہی خبروں اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں بزنس پلس نیوز جو دوشواریاں ہمیں توڑتی ہیں وہ ہمارے ارادوں کو اور مصبوطی سے جوڑتی ہیں کیونکہ تب تب کے ہی لوہا فولاد بنتا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کے تحت تمام مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی مکمل آزادی ہے پاکستان پینل کورٹ کے تحت مذہب کی توہین پر پابندی ہے پدنیتی پر مبنی اشتیال انگیزی جس سے کسی بھی طبقے کے مذہبی جذبات مجروحوں مذہبی صحیفوں کی بہرمتی توہین آمیز الفاظ کے استعمال یا ایسے الفاظ کا استعمال جس سے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچے تکاریر، تشریحات، القابات اور مقدس ہستیوں یا مقامات کا غلط استعمال اور احانت قابل تازیر جرم ہیں جن کی سزا جرمانے سے لے کر موت یا عمر قید تک ہو سکتی ہے عوام الناس، سوشل میڈیا استعمال کرنے والے افراد اور نشریاتی اداروں کو متعلق کیا جاتا ہے کہ ایسے کسی بھی متنازع عمل سے گریز کریں بزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورسہ حکومت پاکستان موسیقی 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 گروسری آئٹم دیکھ لیں آپ پیٹرول میں دیکھ لیں آپ کسی بھی چیز میں دیکھ لیں ملاوٹ ہے تو کیا اس کے خلاف کانون موجود ہے ہمارے ملک میں کانون تو پاکستان میں وہ قوانین موجود ہے کہ دنیا کے بہت سارے مالک میں ہے بھی نہیں ایک تو وقتم ہوتے ہیں جن کو معلوم نہیں ہوتا اور دوسرے وہ لوگ جو خود اس میں ملوث ہوتے ہیں جو ہماری فائی ہے جو ہماری پولیس ہے جن کا یہ کام زیادہ تر فائی کا ہے تو یہ ان کے نا کے نیچے یہ کاروبار کیسے کرے گا میں ہوں ایک بزنسمن اور مجھے رہنا پڑتا ہے ہر وقت اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ رہنے کے لیے میں دیکھتا ہوں بزنس پلاس جہاں زندگی گزر جاتی ہے ایک سچ کی تلاش میں اور کہیں ایک سچ بدل دیتا ہے زندگی کا نظریہ پر وہ کہتے ہیں نا سچ کی کوئی شکل نہیں ہوتی مگر جب جاننا ہو سچ تب شروع ہوتی ہے ایک جدو جہد سچ سامنے لانے کی اور بہت سی ناکامیابیوں سے ہو کر گزرتی ہے سچ کی تلاش میرے لہجے کی تلخی الفاظ کی کرواہت اسی سچ کے لیے ہیں میری تحقیق اور سوالات سے اب ہوگا ہر چہرہ بے نکاب صرف فوکس آن نیوز میں راجہ سحیل کے ساتھ موسیقی 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 ڈاکٹر راستر باجوہ صاحب نے تو تمہید مان دی ہے ہم نے سمجھتے ہیں ان کے جو علاقے میں ان کے حلقے میں تو کام ہوئے ہیں عوام سے خوش شہر لیکن تھوڑا سا سائیڈ پہ ہوگئے سیالکورٹ کا جو بریج ہے وہ دو سالوں سے تعمیر کی ملے میں جا رہا ہے ابھی کوئی نہیں سکر تعمیر اس کے علاوہ پورے پنجاب میں اگر بات کی جائے تو جنوبی پنجاب کا علاقہ بھی کھوڑ دا ہوئے لہوج ایسا شہر جو ہے انہوں نے اس کو بھی سارا کھوڑ کے رکھا ہوئے عوام کو ذہنی مریض بنا دی ہے یہ کس طرح سیالکورٹ کو لے کے جا رہے ہیں ڈارو وال میں سیالکورٹ میں کجرہ والا ڈویجن میں دودھ کی نہریں بے رہی ہیں یہ الیکشن ابھی دو مہینے بعد آنے والا ہے ان کو پتا چل جائے گا کہ اس مرتبہ جو نون لیگ کی طرف سے جو بھی کینیڈیٹ ہوگا ان کی زبانتیں ضبط ہوں گی عوام کے اندر اتنا غم و غصہ ہے دیکھیں ان کے وزیر داخلہ کے اوپر ان کے وزیر خارجہ کے اوپر جس طرح سے عوام کا بھی ایکشن آیا ہے دیکھیں اگر انہوں نے جیسے فرمایا کہ ہم نے سکولوں کے اوپر بڑا کام کیا انہوں نے دانے سکول کا ذکر نہیں کیا انہوں نے دانے سکول کے اندر پہلے پہلے ڈرامے بازی کی جو میانواز شباز شریف نے کہا تھا کہ نہیں میرا نام بدل دینا دانے سکول سے لے کے اب تک کسی سکول کی ریوائیولز نہیں ہوئی اسی طرح جو ہاسپیٹلز ہیں جیسے انہوں نے کہا کہ تحصیل ایڈکوارٹر جو ہیں وہاں پہ بہت ساری چینجز آئی ہیں دیکھیں اگر چینجز آئی ہیں تو یہاں پر لہور کے اندر میں تو کہتا ہوں ڈسکا سیال کورڈ نارو والا بات میں جا کے ڈسکس کریں پہلے اب لہور پہ ڈسکس کر لیں کہ لہور میں کوئی ایک ہاسپیٹل ہے جس میں میاں شہباز شریف صاحب کا خود علاج ہو سکے میاں شہباز شریف وزیر اعلیٰ پر جانب ہوتے ہوئے جو تیسری مرتبہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں اور جن کا بھائی جو ہے یہاں پہ تین مرتبہ وزیر اعظم رہا ہے وہ علاج کروانے کے لیے انگلینڈ جاتے ہیں تو ان کے لیے پاکستان کے اندر اپنے لیے جو نہیں بنا سکے انہوں نے غریب عوام کے لیے اگر اتنی اچینگی کار کردی ہوتی ترجیب جسیزہ پاکستان کیوں میں بھی یہ بات کرنے لگا جو آپ نے بھی بات کر دی کہ سپریم کورٹ کو اور بہت سارے کام ہیں جو بیسک رائٹس عوام کے سلب ہو رہے ہیں اس کو بیسک رائٹس کو جا کے دلوانے کے لیے چیف جسیزہ صاحب چھوڑ کے ان کو جا کے سکتالوں میں جا کے وزیر کرنے پڑ رہے ہیں اس کے لیے وہاں پہ ان کو سکولوں میں جا کے وزیر کرنے پڑ رہے ہیں یہ ان کا شعبہ نہیں ہے لیکن وہ مجبور ہیں چونکہ بیسک رائٹس کا تفض کرنے کے لیے سپریم کورٹ آدار ہے اور یہ اگر ان کے ایجوکیشن کے آدارے فال ہوں بنیادی طور پر جو سب سے بڑا نون لیگ نے نقصان کی ہے پاکستان کا انہوں نے تمام کے تمام آدارے مفلوچ کی ہیں آدارے اس وقت کام نہیں کر رہے اس وقت اگر آدارے کام کر رہے ہوں تو یہاں پہ کسی کو جا کے وہاں پہ سپریم کورٹ کے چیش دستر صاحب کو وہاں پہ کھڑے ہونا ایک ہی ضرورت نہیں ہے دوسری جو بات باجوا صاحب نے فرمایا کہ جی چپن کمپنیاں جو ہیں اس کے اندر جو ہے ہم پرفارم نہیں کر سکے میں تو پہلے شکریہ دا کرتا ہوں آسف باجوا صاحب کا کہ انہوں نے کبز کمپنے لکھے ہیں ڈاکٹر ہیں انہوں نے ایڈمٹ تو کیا دیکھیں ایک جو انہوں نے غلط بات کی اس کے اندر کے اس کے اندر بڑے اہل لوگ لگائے تھے اس کے اہد چیماں کو اہل کہتے جو پورے صوبے کا بجٹ فنڈ اٹھا کے تو ایک جگہ پہ جا کے جہاں شباشین کے اس کی ذات کے لیے استعمال کرتا رہا ہو اس کو تو اب اہل نہیں کہہ سکتے تو چھپن جو کمپنیوں کے جو انہوں نے سیوز لگائے تھے جن کو انہوں نے مراد دی وافر ان کو پیسے دیئے بیس بیس پیسے ڈاکٹر آسف باجر صاحب کی بات سے ایک چیزہ سامنے ہے یہ کہ ان کے نظرے کے کوئی اور بندہ بھی اہل ہے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری سیٹوں میں خود ہی بیٹھنا چاہتے ہیں دیکھیں ان کے وہ جو ان کے خادم ہیں ان کے جو غلام ہیں جو ان کے غلام ہیں بیسکلی دیکھیں اب بیوروکریٹس جو ہے شریف فیملی میں تو نہیں ہیں اب شریف میاں نواز شباز شریف فیملی میں انفارچنیلی کوئی اتنا جو ان کے جو لوگ لگائے جاتے ہیں باجوہ صاحب کہتے ہیں اہل لوگ ہے نانا صاحب کہتے ہیں اہل نہیں ہے اگر وہ اہل نہیں بھی ہیں تو اٹھائیس لاکھ بیس لاکھ پچیس لاکھ پنہ لاکھ دس لاکھ تو انہیں کس مد میں لے رہے ہیں وہ عبام کا پیسہ جو ہے ٹیکس کا پیسہ جو آپ یا میں پی کرتے ہیں تو وہ ان پر کیوں لگائے جاتے ہیں چوری صاحب یہ آپ نے درست فرمایا کہ یہ کمپنیوں میں پندرہ پندرہ بیس بیس پچیس پچیس لاکھ رپیہ جو ترہائیں لے رہے تھے اس کو تو سپریم کورٹ نے بھی کہا گیا یہ غیر منصفانہ ہے بات یہ جو اسی لیول کا ایک سیکرٹری ہے وہ تو ترہا لے رہا ہے دیر دو لاکھ رپیہ اور اس سے جونئر افسر لے رہا ہے چودہ لاکھ پندرہ لاکھ کسی کمپنی کا اور انفرچنیٹلی وہ کمپنی میں مطلوبہ میار پر پورا بھی نہیں اتر سکا یہ تو سپریم کورٹ کے سامنے چیف سیکرٹری نے ایڈمیٹ کیا ہے کہ چار ارب روپیہ خرچ ہونے کے باوجود ساپ پینے کا پانے کا ایک کترہ نہیں مر سکیا یہ کتنا بھرا علمیہ ہے آپ سوچیں آپ یہاں شباج صریف نے بہت سارے اچھے کام بھی کیے ہیں اس میں کوئی شک نہیں جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا اسپطالوں کی اپنیڈیشن ہوئی ہے سرکیوں کا جال بچھا ہے لیکن کمپنیوں لیول پہ آگے ان کا ویزن کے مطابق کام نہیں ہو سکا یہ بڑا لمح فکریہ ہے قوم کا وہ اپنیڈیشن کا دیا ہے میاں محمد شباج صاحب اس کی وجہ تو نہیں اپنیادی کہ وہ کام ٹھیک طرح سے کر بھی نہیں سکتے دیکھیں وہ ہر کام تو خود نہیں کر سکتے انہوں کو بھی ایک ٹیم کی ضرورت ہے انہوں نے جن بیروکریٹس کو اس ٹیم کے لیے چونا وہ نہیں ڈلیور کر سکے اس میں شباج شریف صاحب کا لوگوں کا چنا نہیں ہو سکا یا وہ لوگ صحیح طرح اپنی کارکردگی کو بروے کار نہیں لاسکے یہ چیز ہمارے معاشرے میں بڑا علمیہ پہلے آگے پڑھ دیجئے پی کے لائے آپ لوگوں نے یہاں پہ ایک ہسپیٹر بنائیا کیڈنی ٹرانسپارڈ لیور کا تو وہاں پہ بھی جو ہے اظہر نوٹس لیا چیپ جیسے تو پاکستان نے کہ آپ لوگوں نے وہاں پہ لوگوں کا مراد دی ہیں یا وہاں پہ تنہائیں اتنی زیادہ ہیں تو یہ کیا معاملات ہے ایک ہسپیٹر جس میں جہاں پہ ایم پی اے ایم این اے یا وزیر مشہیر یا ہمارے جو ماں پہ بیٹھے ہیں ساگ ڈالسہ جو بیماریوں سے لڑے ہیں اگر وہ وہاں پہ ایڈمنٹ نہیں ہو سکتے وہاں پہ جا نہیں سکتے صرف اتنا پیسہ لگانے کی ضرورت کیا تھی آپ کو دیکھئے بات یہ ہے کہ کوئی بھی ہسپیٹر ہو کہیں بھی بنیں اس میں یہ کوئی رسپسکشن نہیں ہوتی کہ اس میں کوئی امیرہ آدمی نہیں جا سکتا یا اس میں کوئی غریب آدمی نہیں جا سکتا یہ تو افورڈیبل کی بات ہے اگر کچھ لوگ لاہور کے جو بڑے بڑے مہنگے ہسپیٹلز ہیں نیر کے کنارے ہیں اور ابھی میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا بڑے بڑے ہسپیٹلز ہیں بڑے بڑے مہنگے ہیں لوگ وہاں بھی جاتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو دوائی نہیں خرید سکتے جو پرائیویٹ ہسپیٹلز کی ڈاکٹرز کی فیس نہیں دے سکتے وہ سرکاری ہسپیٹلز میں جاتے ہیں دیکھئے یہاں پہ بیٹھ کے کریٹسائز کر دینا جی میاں صاحب نے آج دا کوئی ایک ہسپیٹل نہیں بنایا دیکھیں کون سی ایسی مرض ہے میں بڑے 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 تھنڈے مزاج سے آپ سے بات کرتا ہوں آپ بڑی مدوانی فرماتے ہیں جس کا علاج پاکستان کے سرکاری ہسپیٹلز میں نہیں ہوتا سر کیا یہ پاکستان میں اپریٹ نہیں ہو رہے ہیں سب اپریشن ہو رہے ہیں لیکن یہ کریٹسائز کر دینا انہوں نے کوئی اس لیول کا ہسپیٹل نہیں بنایا یہ باہر کیوں جاتے ہیں باہر جانے کا مقصد یہ ہے جو وہاں بیماریوں سے لڑے ہیں یا کلسون واز بی بی جو وہاں پہ لیٹی ہیں کینسر کا علاج کرا رہی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ مجھے انڈیا بارد میں وہاں پہ علاج کرا رہے ہیں پاکستان کی نسبت تو یہ معاملات میں مجھے بریک لینی ہے بریک کے بعد مجھے آپ سے یہ چیز کا جواب سہی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کو آپ لوگ نے جان بجھ کے وہاں بگایا ہوئے ہیں کہ وہاں پہ علاج کرائیں یہاں پہ کیوں نہیں آسکتے یہاں پہ شوکر ہانو ہسپیٹل ہے اسے بھی آلاللہ ہسپیٹل یہاں بنے ہوئے ہیں یہاں پہ کیوں نہیں بیماری کے علاج ہو سکتا اور کلزون واد بی بی یہاں پہ آگے کیوں نہیں کر سکتے یہ اس ملک کے تین دفعہ پرائیم نسٹر رہے ہیں ان کی زوجہ ہیں تو یہ معاملات عوام کے سامنے ہیں عوام کا پیسے جو اٹھا کے آپ ان کے بیماریوں پہ لگاتے ہیں اس کا ہم آپ سے جواب لیں گے آفٹر شارٹ پر روح افسہ زندگی مبارک شکریہ ہر اس انسان کو جسے مجھ پہ یقین نہ دا ماسٹر صاحب کو جنہوں نے مجھ میں ہونر میں نالائی کی دی وہ تماشائی جو دور سے ویٹ کے ہستے رہے شکریہ ان سب کو جنہوں نے دور کھینچی کانٹے بچھائیں راستے روکیں پر کھٹیں وہ جو کہتے تھے جتنی چادر ہے اتنے پھیر پھلاو جتنا اونچہ اڑو گے اتنے ہی زور سے گروگے وہ تنزن ہسے جو میری ہر ہار پہ تہتے ہیں مارتے ہیں یہ شام ان سک کے مارے جن کی نفرتوں کی آگ میں میرے اندر کے آتش کو بجھنے نہ دیا شکریہ جو دوشواریاں ہمیں توڑتی ہیں وہ ہمارے ارادوں کو اور مصبوطی سے جوڑتی ہیں کیونکہ تب تب کے ہی لوہا فولاد بنتا ہے حرمت رسول کا تقاضہ ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بینہ کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے اس معاملے کو اچھال کر لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے سے گریس کریں وزارت تلات و نشریات حکومت پاکستان پی ٹی سی ایل لائی آف ای جونئر آن ڈیمانڈ ابھی ریجسٹر کریں اپنی سمارٹ ٹی وی اپ یا سمارٹ ٹی وی سے اور انجوئی کریں بے شمار کارٹون پروگرامز اور بچوں کے فیورٹ شوز پی ٹی سی ایل ہلو ٹو دی فیوچر ویلکم بیک جی ڈاکٹر آسف باجوہ ساتھ اس چیز کا میں جواب چاہیے کہ وہاں پہ لوگ جو علاج کرا رہے ہیں یا بیماری کا بہانہ کر کے لیٹے ہوئے ہیں تو پاکستان میں انکو کیا ہے دیکھیں جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے اس سے پہلے بھی ارز کیا کہ پاکستان کے تمام سرکاری آسپیٹلز میں نہیں میں ٹی ایش کیو میں تو نہیں ایسا ہو سکتا ڈی ایش کیو میں بھی اور لاہور جیسے راولپنڈی ملتان باولپور اس طرح کے جو بڑے بڑے شہر ہیں فیصلہ باد جہاں جہاں پہ ٹیچن آسپیٹلز ہیں جہاں جہاں پہ میڈیکل کالوجز ہیں وہاں پہ پاکستان میں جتنی بھی بیماری ہیں ان کا علاج یہاں پہ ہوتا ہے نمبر ون نمبر ٹو آپ کا یہ کہنا کہ پاکستان میں علاج کیوں نہیں دیکھئے تیلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی افورڈ کر سکتا ہے تو وہ بیرونے ملک جا کے اپنا علاج کرواتا ہے پاکستان کے کانسٹیٹوشن میں اس پہ کوئی پبندی نہیں ہے نمبر ٹو جو لوگ آپ کو یہ کرٹیسائز کرتے ہیں روزانہ ٹاکسوس پہ بیٹھ کے یہی بات کرتے ہیں انہوں نے کوئی ایسا ہسپیٹل نہیں بنایا کہ یہی پاکستان میں اپنا علاج کرا سکیں ان سب لوگوں کے بچے بیرونے ملک پڑتے ہیں ان کے بچے وہاں تعلیمہ اصل کرتے ہیں یہ خود چھوٹیوں کے دوران اپنا علاج کرانے وہاں پہ جاتے ہیں اور ان کے درونے ملک اساسے ہیں ان کے پاس ڈول نیشنالٹیز ہیں تو غلط بات ہے نہیں ہاں آپ کہنا غلط بات نہیں ہے یہ صحیح ہے آپ لوگ کامے لے کے بیٹھے ہیں ملازمت کر رہے ہیں نوکریہ کر رہے ہیں آپ نوکریہ پیشہ کر رہے ہیں یہاں پہ آپ حکومت کرنے کے لیے بیٹھے ہیں یہاں پہ آپ کے بچے باہر ہیں جن کے یہ قانون لاغو نہیں ہوتی ہے مریم نواز بی بھی کہتی حسن پہ حسین پہ یہاں قانون لاغو نہیں ہوتا تو آپ کوئی سی بات کر رہے ہیں دیکھیں جو لوگ اکامہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کیا پاکستان کے کانسٹیٹوشن میں یہ پبندی ہے کہ آپ کسی دوسرے ملوک اکامہ نہیں لے سکتے کوئی پبندی نہیں ہے ، تو ابھی اکامہ ہے اس میں بات یہ ہے کہ نیان نوازشری صاحب کی بات آگئی پھر میں و JIMی بات ریپیٹ کروں گا کہ بات چلی تھی یہاں پر بھی آپ نے مجھ سے پیشن کیے کہ یہ اکامہ بھئے آپ کیا کیس پینڈ ہیں بھائی اکامہ پنامہ پہ پنامہ پہ انویسکیشن ہوئی پنامہ پہ ایک کمیشن بنا جوڈیشن کمیشن تو پنامہ تو ثابت نہ ہوا آج تک نیا نواشری صاحب کا نام کوئی شخص پنامہ پیپرز میں شامل نہیں کر کے دکھا سکا اکامہ پہ نکال دیا گیا جو پریئر ہی نہیں تھی جو ریکویسٹ ہی نہیں تھی اس پہ تو فیصلہ آ گیا اب بات یہ ہے بات تو صادق امین کی ہو رہی تھی نہیں صادق امین کی کوئی بات نہیں آج ان کی پیٹیشن مگوالیں میں بھی ادنا طالب ہوں قانون کا اس میں باستر تریسٹ کی بات نہیں ہے باستر تریسٹ کی یہ آتے ہیں اکامہ پہ آکے کہ انہوں نے ریسیویبل اموٹ جو ہے وہ چھپائی ہے اگر کوئی چیز آپ نے لی ہی نہیں اس کا ایک جواب دیتا ہوں سر جو بات ڈاؤٹ پیدا کرے جو بات ڈاؤٹ کریٹس کرے مثال کے طور پہ انہوں نے کہا واجز یا صاحب نے کہ جی انہوں نے دس ہزار پہ وسیول کی ہے تو کراس کوئشن انہوں نے کہا یہ دس ہزار ہے یا ایک لاکھ ہے وہ نے کہا ایک لاکھ ہے کانٹ کے دس ہزار کی ہو گئے بھئی کس نے کیے اگر کوئی چیز مشکوک ہے تو اس کا بینیفٹ آف ڈاؤٹ مست گوز ٹو دی ان دی فیور آف رانہ صاحب ایک سارسی کے جواب رانہ عبدالسمی صاحب اس چیز کا موقع سے ہم نے آپ کا بھی لینا ہے کہ یہ جو آپ سے بات کر رہے ہیں کہ اکامے پہ نکالا گیا یا تنہار نہیں لینے پہ نکالا گیا ہے بات تو یہ اوری تھی کہ ان کے جو اثاثات ہیں جو پنامہ میں جائدادی آئی ہیں جو کرپشن کی ہے جو لوٹ مار کی ہے بہت ساری پیسے جو ہیں ان کے حسن صاحب حسین صاحب مریہ نواز بی بی ان کی اس نے عمریں نہیں تھی تو یہ پیسہ آیا کہا دے اس چیز کا جو جواب مانگ دے تو یہ گواہ پڑا کے دوسری سے کام کی پگڑ دیں اصل میں نون لیگ کے میں تو یہ بدقسمتی کہوں گا کہ نون لیگ کے جو نمائندے ہیں ان کو دوزار بارہ کی میاں نواز شریف کی میاں شباز شریف کی وہ تقریریں بھول گئی ہیں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کی لوٹی وی دولت وہ واپس لے کر آئیں گے نام تو انہوں نے لیا تھا زرداری کا پیٹ پھڑ کے لے کر آئیں گے تو وہ جو دولت لوٹ کر لانے تھی اس کے لیے قانون سازی کرنے تھی کیا دوزار تیرہ سے لے کے اب تک اس کے لیے قانون سازی کی کیا انہوں نے اس کے باہر سے چونکہ اس لیے نہیں کی کہ ان کو پتا تھا کہ اپنی ہماری جو جہداتیں ہیں وہ زرداری سے بھی زیادہ ہے تو زرداری سے زیادہ چونکہ جہداتیں تھی اس لیے انہوں نے اس کے لیے قانون سازی جو آئین کی ابھی بات کر رہے ہیں کہ آئین کے اندر نہیں ہے کہ بندہ باہر کے ملک میں جا کے علاج نہیں کروا سکتا اگر باہر کے ملک جا کے علاج کروانے پر پبندی لگانی تھی آئین میں تو آپ نے میاں نواز شریف کو ناہل ہونے کے باوجود اس کو صدر بنانے کے لیے تو بنا دیا آپ نے اس کے اوپر پبندی کیوں نہیں لگائی کہ جو پاکستان کا جو وزیر اعظم پاکستان کا جو وزیر ہے وہ غیر ملک کے اندر نوکری نہیں کر سکتا ایک ٹائم کے اوپر اور اس کے لیے آئین سازی قانون سازی کابلے کر رہے ہیں اچھا ابھی ہاں کامہ کی جو بات کر رہے ہیں کامہ کی بات تو کامہ لے سکتے ہیں کسی من کا بھی لے سکتے ہیں دو تی ایک سریعت تھی تو دو تی ایک سریعت کے اوپر انہوں نے کیا فائدہ کیا ہے پاکستان کی عوام کے لیے کیا قانون سازی کی پاکستان کی عوام کے لیے جو پاکستان کی پیسہ لوٹا جا رہا تھا اس پیسے کو استعمالنے کے لیے کیا انہوں نے قانون سازی کی کہ جو سپریم کورٹ آج جو لوٹ اچھا ریانہ صاحب ایک چیز کا جواب دیں کہ مریان نواز بی بی کے انٹریویز اٹھا کے دیکھ لیں حسن صاحب کے حسین صاحب کے انہوں نے سب ایک بات کرتے تھا کہ ماہی بھی کوئی جائداد نہیں ہے مارے پورے دنیا کے پاکستان میں نہیں ہے یہ جائدادیں جو نکلی ہیں یہ اب کن کی ہیں مینہ نواز شید صاحب کی نہیں ہے تو پھر کن کی ہے دیکھیں یہ پاکستان کے غریب عوام کی ہیں یہ پاکستان کے غریب عوام کمائی کی ہے جائدادیں مرہیے پاکستان کی غریب عوام جو ہے اب ان کے گرے بان نون لی کے پکڑنے کے لیے کیوں تیار کھڑی ہیں کسی شہر کے اندر ان کو یہ بھی گورنمنٹ ختم ہو جائے ان کو پورے پاکستان میں آپ دیکھیں گے کہ جلسے کرنے کے لیے ان کو بدے نہیں ملیں گے یہ دیکھیں یہ صرف اور صرف جو انہوں نے سارے کیا تھا یہ تو کہتے تھے ہمارے پاس تجربہ کار ٹیم ہے پوری تجربہ کار ان کی ٹیم اٹھا کے دیکھ لیں کسی ایک بندے کے پاس بھی گورنمنٹ چلانے کا ان کے پاس تجربہ میں ارز کرتا ہوں میں صرف ایک بات کرنے تھوڑی در پہلے میرے بھائی نے بات کی کہ جناب ہم نے اگری کلچر کے اندر بڑا کام کیا اس وقت جو سارے سٹیٹسٹکس ہیں آپ کا خاد کا جو بران ہے وہ بھی شروع ہونے والا ہے پانچ سال میں آپ نے نے کیا ابھی جب ڈالر کو اتنا ایکسپلائٹ کر رہے ہیں یہ سارا سارے کا سارا جو ہے یہ سارا ملبا ایک چھوٹے جوال دے یوٹیلٹی سٹورز جو ہیں میں اداروں کی بات کر رہا ہوں کہ ایک ایک ادارہ گلنے ہر ادارے کو انہوں نے تباہ کیا ہے یوٹیلٹی سٹورز جو ہے ان کی گورنمنٹ آنے سے پہلے پیپلز پارڈی کو جتنا بھی برا کریں یوٹیلٹی سٹورز پر لوگوں کو شیعہ ضروریہ مل رہی تھی کھانے پینے کے اگر ایک دھیلے کی کرپشن ثابت ہو رہی ہے اور جن پر کرپشن ثابت ہو رہی ہے جنہا کرپشن کی ہے شپنیا کملی کے جو اہل لوگ لٹھائے تھے کسی کو آپ لوگوں نے لٹکایا کیوں نہیں ہے آپ لوگ جان دو کی چاہتے تھے کہ کرپشن ہو پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کے الزام لگانے پہ سمپل الزام لگانے پہ کسی کو لٹکایا نہیں جا سکتا اس کا ایک پراپر طریقہ ہے جو آئین میں ہے کہ عدالتیں یا کوئی انسٹیچوشن نیب جو ہے یا نیب کوڈ جو ہے وہ فیصلہ کریں گی اور انشاءاللہ وہ جو اس وقت لاف لیڈ ہے جو اس وقت قانون چل رہا ہے اس کی مطابق بات کر رہا ہوں نمبر ون نمبر ٹو یہ بات کر رہے تھے کہ یہ جی ان کے بچوں کے نام پہ اتنی تنی جائزہ دے ہیں آپ نے بھی بڑا فرمایا بڑے جوش جذبے سے سر مجھے یہ ایک معصومانہ سا سوال ہے یہ ایک بات میں صرف کرنے جا رہا ہوں اس طرح کے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ہیں علی جہانگیر ترین جو ابھی کینیڈیٹ تھے جہانگیر ترین ساو کے بیٹے ہیں وہ ابھی پڑ رہے ہیں سٹوڈنٹ ہے تو دو ارب 62 کروڑ رپے کے ایسر سنو نے شوک رہے ہیں اپنی اس میں نامیلیشن پیپر میں اس کا جواب کون دے گا یہ سوچ لیں پوچھ لیں کسی تنویر جہانگیر بڑت صاحب بھی بات ہو رہی ہے کہ الیکشن کمیشن دوزہ تیرہ میں انہوں نے ایک سٹکے جمع کریا تھا کہ ہمارے یہ یہ سا ساجات ہیں ان کے امپ بندی انہوں نے اکامہ کا ذکر ہی نہیں کیا رہا اکامہ یہ ایک طرح سی دوری نیشنلیٹی کی بات ہو رہی ہے اگر وہ اکامہ ظاہر کرتے تو اس میں الیکشن نہیں لڑ سکتے رہے اس سے تھوڑی اپنی وضاحت دے مجھے دیکھیں جی اکامہ کو سپریم کورٹ نے کنفلکٹ آف انٹریسٹ کے حوالے سے اس کو کنسیڈر کیا ہے کہ ایک وزیر آدم یا کوئی اور گورنمنٹ کا سینئر عددار لائک منسٹر وغیرہ وہ پاکستان کے آئین کا ایک علف اٹھاتا ہے سپریم کورٹ نے اس کو اس انداز سے لیا ہے کہ یہ کنفلکٹ آف انٹریسٹ ہو گیا کہ اس نے وہاں کا اکامہ بھی لیا ہوا ہے اور یہاں کا علف بھی اٹھایا ہوا ہے اس بنیاد پر سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آپ اکامہ نہیں رکھ سکتے یا اکامہ رکھا تو اس کو چھپایا کیوں گا میں باجوا صاحب کی ایک بات کلیر کر دوں انہوں نے کہا کہ انہوں نے پرے نہیں کی تھی شیخ رشید ان کے اطلاع کلیرد ہے شیخ رشید کی پیٹیشن میں پرے مجود ہے یہ سادق امین کے والے سے آپ پر لیجئے وہ تو پی ایٹی کر کے پرے مجود ہے یہ پہلے آج ہی جاگے کہیں گے آپ صحیح کریں شیخ رشید کے ہے سادق امین نہیں رہے ان کو نہل کیا جائیں یہ یہ خشفی رشید کی پیٹیشن میں مجود ہے کس کلوڑ پہ ہے یہ خنامہ میں ان کا نام آگیا اور خنامہ میں تو نام آئے نہیں آج مجھے بتاوے سادق امین کی بات کارے مجھے پیٹیشن میں پیٹیشن تھی کہ انہوں نے ایسٹ چپائے وہ ساری پیٹیشن ایک کب دی جائی ہے جب پیٹیشن کی پیٹیشن میں کہ ہم نے پنامہ پہ نکالا ہے تو یہ سپریم کورٹ کوئی اعتراض نہیں تھا نا سراجل اکسام کا نا پی ٹی آئی کا ڈاکٹر آسر باجر صاحب نے بات کی ہے کہ علی ترین کے بھی اتنی جائزادیں ہیں جب یہ ثابت کی ہیں یا جمک رہی ہیں تو اب اسی طرح نوازشی صاحب کی جتنے بھی ہیں بچے ہیں ان کی اتنی جائزادیں ہیں اتنی جائزادیں نہیں ہیں تو اتنی جائزادیں کہاں سے بنیئے پھر ان کی دیکھیں جی یہ کیس اب جو ڈس ہے یہ اس پہ میں کومنٹس نہیں گار سکتا یہ ابھی عدالت میں زیر سماعت ہے کہ ان کی جدادیں کہاں سے بنی ہیں یہ تو آگر ہی نائب کوٹ میں یہ کیسیز ہیں وہ نوازشی صاحب نائب نوازشی صاحب کالا قانون کیوں کہتے ہیں نائب کالا قانون میں حضرت ہوں گا انہوں نے اس نظریہ سے کہا ہے کہ یہ ایکوالی ٹریٹ نہیں کر رہے مسار کے طور پر یہ خود ڈکلیئر مارے نوازشی صاحب کریں گے ناہیز نوازشی صاحب کریں گے یا مارے قانون کرے گا دیکھیں نائب کو بھی چاہیے کہ وہ تمام لوگوں سے تقیقات کریں جو اس جمرے میں جو ہی آگے ہیں تو یہ یہ تو نہیں ہے کہ صرف نوازشی صاحب کالا جواب ہی ناہیز ہر بھی لوگوں کے کیس کریں نا وہ سب کے کیس کرنے چاہیے ہیں اچھا برسا ہم نے بریک لینی ہے بریک ہے رب مجھے رانہ عبدالسمید صاحب اس چیز کا آپ سے جواب چاہیے کہ جو آسے باہدیر صاحب میں بات کیے اتنے پیسے ان کے بس کان سے آگے علی درین صاحب کے بعد اس کے علاوہ دوسرا سال یہ بھی ہے کہ نائب سندھ میں کاروائین کرتی ہے بلوچی صاحب میں کرتی ہے یا کے پی کے میں کرتی ہے جب پنجاب میں آنے کا نام بھی لیا تھا تب یہ چیک ہٹے تھے سارے تب ان کو اگر نہیں کوئی ڈار ان کو اگر کرپشن کوئی نہیں کی لوٹمار کوئی نہیں کی اپنے لوگوں کو نہیں نوازا تو پھر کس چیز کا ڈار تھا اس کا میں آپ سے جواب لوں گا آفٹر شورٹ بریٹس شکریہ ان سب کو جنہوں نے ڈور کھینچی کانٹے بچھائے راستے روکیں پر کھاٹے وہ جو کہتے تھے جتنی چادر ہے اتنے پھیر پھلاو جتنا اونچا اڑو گی اتنے ہی زور سے گرو گے وہ تنزن ہسے جو میری ہر ہار پہ کہتے ہیں مارتی یہ شام ان سب کے مارتے ہیں جن کی نفرتوں کی آگ میں میری اندر کے آتش کو بجھنے نہ دیا شکریہ جو دشواریاں ہمیں توڑتی ہیں وہ ہمارے ارادوں کو اور مصبوطی سے جوڑتی ہیں کیونکہ تب تب کے ہی لوہا خولات بنتا ہے امریلی سٹیلز بیلڈنگ فور لائیف روح افسہ زندگی مبارک ڈو جنگו ڈو جنگج کا موسیقی مجھے 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 میرہ صاحب کوئی اچھا تھا جواب دینا آپ نے اچھا تھا یہ جواب ہے کہ علی طرین صاحب نے جو اساسیں ظاہر کی ہیں اس کے اوپر نون لکھ کے مو سے یہ والا سوال نہیں بنتا اس لیے کہ علی طرین صاحب نے اپنے اساسیں ظاہر کی ہیں میاں نواز شریف نے مریم نواز اس لیے مجرم ہے کہ انہوں نے جو اپنے باہر اساسیں چپائے ہوئے تھے ان کو ظاہر نہیں کیا دونوں کے اندر زمین اسپانے میرا ایک چھوٹا سا ہائے میرا پاکستان کا آدھار ہے دیکھیں پانچ سال سے آپ کی گورورمنٹ ہے اس کو پکڑنا تھا اس کو دکلئر کرنا تھا اگر اگر ایسی بات ہوتی تو میں آپ مارے خلاف کو کام کرتا ڈاکٹر صاحب سننے ڈاکٹر صاحب سننے ایف بی آر آپ کا جو ہے ہر سال کی اس کی ریٹرن جمع ہو رہی ہے اس ریٹرن کے آپ نے خود اپنے ڈکلیئر کی آپ کو پتا ہے آپ ہر سال کی ریٹرن کے بیس کے اوپر وہاں بے اپنے احساسے اچانک سے ڈائیر اپنے ہی سیزار کرنا ہے آپ اس کی ٹریل دیکھیں ان کا مقصد یہ ہے کہ جو ایک بچہ پاڑا ہو اس کے بعد دو ارب باصل کروڑ کہاں سے آئے ہیں سارے اس کا پروسس ہے کہ جب وہ ڈاکٹر کمپنی کے اندر ڈکلیئر ہوا ہے تو ایسی سی بی میں ڈکلیئر ہوا ہے اس پروسس کو ڈاکٹر صاحب ہی سمیتے ہیں ایف بی آر کے اندر وہ ڈاکٹر ڈکلیئر ہوا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر یہ کالا قانون ہے اس کالے قانون کو بدلنا نون لیگنے تھا انہوں نے کیوں بتانا تھا وہ خود اپنے ہوا ہے یہ سمیتے ہیں وفاق ان کے پاس ہے نا وفاق ان کے پاس ہے تین مرتبہ یہ وزیراعظم بنے ہیں طریقہ انصاف تو وزیراعظم بنے گی تو سب سے پہلے ہی نہیں اداروں کے اندر ریوائیول کرے گی یہی جو کالے قانون ہیں ان کو بدلے گی اسی طرح سن کا سواب بچائے سن میں نائب کعویں کرتی تھی پنجاب میں آنے کی بات کرتی نہیں تو یہ چیخ کیوں اٹھتے تھے سارے یہ اس لئے چیخ اٹھتے تھے چونکہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے اپنے نیچے اربوں خرموں روپے کی چھپا کے رکھے ہیں میں بار بار کہتا ہوں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ پلوچستان کے اندر ایک سیکٹری جب پکڑا جاتا ہے اس کے گھر سے اگر 65 کروڑ روپے ار برامند ہوتا ہے پاکست پنجاب کا جو ایک ایک کسی سیکٹری کے گھر ابھی ڈاکٹر صاحب اٹھیں نیب کو انٹی کرپشن کو لے کر جائیں یہ شہباہ شیخ صاحب میں کہتا ہوں شہباہ شیخ صاحب ایک دینے کی کرپشن یہ جا کے اس ادارے کو فال تو کریں کرپشن کے دینے اس چیز کا میں نے جواب چاہیے کیا اب حادمی علیہ محمد شہباہ شیخ صاحب ہر تقریر میں جہاں بھی جلسے کریں یا عطاب کریں ایک بات کرتے ہیں کہ میں دوبارہ کومن ملے گی ہمیں کومن ملے گی ہم یہ کارنامے کریں گے اب یہ لوڈ شیڈنگ ہی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں پھر لوڈ شیڈنگ جنا ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے اسی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور آپ کے جو صدر آپ کے جو پرائیم منسٹر شاید اکان باسی تھا وہ کہتے ہیں وہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے جہاں پہ چوڑی ہو رہی ہے اور یہ کون سی باتیں آپ انہیں کر رہے ہیں کون سے آپ ڈرامے بنا رہے ہیں کون سے کنبل چلانے کی بات کر رہے ہیں مجھے اس چیز کا آپ سے جواب چاہیے کہ آپ آسفل زردادی صاحب کو تو گسیڈتے ہیں جو عمران صاحب اس کا مدلہ ہے انہیں کرپشن کوئی نہیں کیا اس چیز کا خود ثبوت آپ کے سامنے اگر امران صاحب لوڈ کو گسیڈتا ہے اگر میں بلارش کرتا ہوں میں کافی طرح سوال کٹھے ہو گئے میں کافی بھی سوال کٹھے ہو گئے ڈاکٹر صاحب لیلے چاہتے ہیں کہ پہلی بات میں کروں گا لوڈ شیڈنگ پہ یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ دو ہزار تیرہ سے لے کے آج نو اپریل تک دس ہزار سے زیادہ میگا وارٹ بجلی جو ہے وہ نیشنل گریڈ میں شامل ہو چکی ہے اور اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ منصوبے بجلی کے اتنی بڑی تعداد میں اس کپسٹری کے نہیں لگے نمبر ون نمبر ٹو اس وقت جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے لاہور شہر میں بھی وہ دو گھنٹے تین گھنٹے اور جو انڈسٹریل زوند ہے وہاں پہ زیرو لوڈ شیڈنگ ہے جو جس قدر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے وہ ان علاقوں میں زیادہ ہو رہی ہے جہاں پہ چوری زیادہ ہے جہاں کے بجلی کے بل جمع نہیں کروے جا رہے ہیں جہاں پہ کنڈے ڈال کے چوری کی جاتے ہیں پنجاب آؤس ہو گیا گورنر آؤس ہو گیا جتنے بھی ہیں دیکھیں مارگل ٹون کے اندر بھی ہو رہی ہے اگر یہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو یہاں بھی لیک کے جائے ہر جگہ پہ ہے جہاں جہاں پر ہے کابو نہیں پایا جاتے گا کابو پانے کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے بس یہ محنت سے بھاگتے ہیں ہم جیسے محنتی تو ہے ہی نہیں دنیا کا بہترین ملک جو ترقی یافتہ ملک ہے جو چائنہ ہے پیسے کھینجنگ بات کرتے ہیں جو نہ لوٹا گا وہ واپس لائیں گے ان کا پھیٹ پھاڑ کر لائیں گے یہ کیوں نہیں کہتے کہ آپ یہ سب یہ بات کرتے ہیں کہ جو طریقہ کپٹان صاحب ہیں ان سے صرف کمبرت واپس لیں گے کون سی کمبرت لیں گے واپس وہ تو ووٹر میں لے لی ہے نشان اٹھانے لے لی ہے واپس ہم نہیں لے سکتے وہ عوام لے گی واپس سمجھ جانا کوئی کام نہیں کیا بلکل نہیں کیا اتنی زیادہ وہاں پہ لوگ پریشان ہیں لوگ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ جو اس طرح کا چیف منسٹر ہے نیا شباشری صاحب کا وہ اس طرح کا چیف منسٹر میں مل جائے اور آج سے چند دن پہلے آپ اخبارات کی شہ سرکھیاں دیکھ لیں کہ جیف منسٹر کے پی پرویس خٹک صاحب نے خود تسلیم کیا کہ ہم نے جو لعنہ لگا تھا تبدیلی کا ہم اس پہ پورا عمل نہیں کرتے ہیں آپ نے نولی کی بات سنی ہے پی ٹی اے کی بات سنی ہے تو اکومت آپ کیا سمجھیں کس کے اچھی جا رہی ہے کوکہ اکومت ہم سمجھ دیں کہ عوام کے مسائل حل نہیں ہو سکے بھی تک دیکھیں آصف باجوا صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ کسی آتک درست بھی ہیں کسی آتک درست بھی ہیں دیکھو یہ جو بجلی کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے نا یہ سب سے بڑا ایشو لائن لاؤسیز کا ہے جو اس پہ کوئی بھی کومت سہی طرح کابو نہیں پا سکی یہ خود ایڈمٹ کیا ہے یہ فیڈرم منسٹر نے بھی پاور کے جو منسٹر ہے انہوں نے بھی کہا کہ لائن لاؤسیز کے حوالے سے ہمیں ایشوز بڑے چیلنجز ہیں یہ چیلنجز جو ہیں کسی بھی کومت سے یہ پورے نہیں ہو سکے ہمیں الیکشن کمیشن پاکستان پر کرنی تھی کہ ایک شخص جو ٹکٹ ہولڈر ہوتا ہے وہ کسی بھی جگہ سے الیکٹ ہو سکتا ہے پورے پاکستان سے اگر وہ آٹھ جگہ سے لڑایا پانچ جگہ سے لڑایا تین جگہ سے الیکٹ وہ ایک جگہ سے ہوگا جس کا باقی جو سیٹے ہوتی ہیں وہ پھر زمنی الیکشن کے لیے شورد دی جاتی ہیں وہاں پہ پھر کوئی بھی چوٹ ڈاکوں لٹے رہا یہاں کوئی ایسا شخص بٹھا دی جاتا ہے جس کا کوئی کریڈٹ ہی نہیں ہوتا یہ چوٹ صاحب آپ نے ٹھیک کہا یہ ایک شخص اگر اس کا ووٹ درج ہے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑنا ہے تو آئین اس کو اجازت دیتا ہے کہ وہ پاکستان سے کہیں بھی کھڑا ہو سکتا ہے اگر اس نے صوبے کا الیکشن لڑنا ہے وہ صوبے میں اس کا ووٹ درج ہونا ضلوعی ہے وہ صوبے میں کسی بھی کنسیچونسی کے اس صوبائی میں کھڑا ہو سکتا ہے یہ دیکھو الیکشن لڑنا اس کا بیسک رائٹ ہے آپ کوئی ایسی قانون سازی نہیں کر سکتے جس کو اس کو بیسک رائٹ سے فنڈمنٹل رائٹ سے ڈپرائیب نہیں کر سکتے آپ اور جب میں نے آپ کو آف دی ریکارڈ بھی بتایا تھا کہ جبکہ کنسیٹوشنل کمانڈ مجود ہو اس کے پیرلل کوئی لیجسلیشن نہیں ہو سکتی یہ کنسیٹوشنل کمانڈ ہے کہ اس نے اس سے زیادہ الگوں میں الیکشن لڑ سکتا ہے اس کا بنیادی حق ہے بات صاحب میں نے یہ بتایا ڈاکٹر آسے بارے تھا ایک بندہ نے اگر ایم این اے کی سیر الیکشن جید گیا ہے اب وہ جو باقی پانچ سیٹوں سے جیتا ہوا تھا وہ اس کو چھوڑنی پڑ جائیں گی تو اس کا جو رائٹ ہے جو پانچ سیٹوں کی لوگوں کا جو رائٹ سا وہ تو پھر ختم ہو گیا نا نہیں دیکھیں بات یہ ہے بات آپ کی اس حد تک درست ہے کہ جنرل الیکشن میں اگر وہ آدمی پانچ سیٹوں پر الیکشن لڑے گا تو الٹیمنلی ایک کو رکھے گا باقیوں کو چھوڑ دے گا اور یہ بھی ہوا پچھلے جنرل الیکشن میں کہ ہمارے ملک کی بڑی بڑی قیادت نے جو پولٹیکل لوگ ہیں انہوں نے ایک ایک سیٹ سے زیادہ الیکشن لڑا اور بکیا کو چھوڑ دے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک جو بات کی بات صاحب نے کہ فرض کریں ایک آدمی ہے وہ ایک سیٹ پہ سندھ سے اپنا الیکشن لڑتا ہے ایک بلوچستان سے لڑتا ہے کیپی سے ایک پنجاب سے تو یہ اس کو حق جو ہے یہ کانسٹیٹوشن نے دیا ہے اگر اس کو ہم یہاں پہ نیگٹیو پاسٹیو کریں گے تو ہمارا اختیار نہیں ہے یہ تو چاہیے تھا اگر لوگوں کو اتراز تھا یا پی ٹی آئی والوں کو یا پیپس پارٹی کو اس سے پہلے بھی مختلف لوگوں کی امتے رہی کافلی کی قومت رہی جنب پرویز کی رہی اور اس سے پہلے بھی جنائیٹی سیمیٹی تھری کے کانسٹیٹوشن کے بعد یہ سارے لوگ الیکشن لڑتے رہے ہیں ایک سے زیادہ جبوں پہ یہ بات ہے کانسٹیٹوشن کی اس پہ میں سمیتا ہوں یہاں پہ ڈیبیٹ کرنے کا مقصد کوئی نہیں ہے کیونکہ یہ جو الیکشن لڑتے ہیں یہ کانسٹیٹوشن کے مطابق ہے چلیں بجلی کا پوچھ لیتے ہیں جی رانا عبدال سمیسہ بجلی پہ بات ہو رہی تھی تو کراچی میں بہترین لوڈ شیڈنگ جاری ہے موسم میں جیسے جیسے گرم ہوتا جارہا ہے سیاستر بھی گرم ہوتا جارہی ہے لوڈ شیڈنگ میں ضافہ ہوتا جارہا ہے تو اس کا مطلب ہے کراچی میں زیادہ چوری ہو رہی ہے بجلی پہلے آپ پنجاب کے اندر یہ اگر دیکھ لیں کراچی کے اندر تو آپ کہتے ہیں کہ وہاں پہ ہماری گورنمنٹ نہیں ہے جو صبحی گورنمنٹ پنجاب میں بھی تو بہت ہو رہی ہے لوڈ شیڈنگ پنجاب کے اندر ہو رہی ہے جیسے ابھی لائن لیسس کی بات ہو رہی تھی جب بکھی کے اندر یہاں پہ شکوپورا میں پاور اس کی لگانے کی بات چیت ہوئی کام شروع ہوا سائی وال کے اندر کول پاور کا پلان لگا تو وہاں پہ پہلے جو ٹرانسپیشن لائنیں تھیں اس کے اوپر کام ہی نہیں کیا گیا یہاں پہ ایسے ہی ہے جیسے پہلے موٹر وے بنا دی جاتی بعد میں اس کی اپروچ لائنیں بنائی جاتی ہیں میں اس کے جو وابڈہ کے اوپر تو کافی آپ کی بات چیت ہوگی میں نے ابھی ایک بات جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے بڑی امپورٹنٹ تھی جس کا آپ نے بھی دو تین مرتبہ ذکر کیا کہ بھی بنیادی طور پہ دو زار تیرہ کے الیکشن کے اندر جو ان کا منیفیسٹو تھا جو منشور تھا یہ تھا کہ ہم زرداری کو گسیٹیں گے اور کرپٹ کرپشن کے اندر لوٹا ہوا پیسہ واپس لے کر آئیں گے اچھا وہ جو ان کی بات تھی وہ ذمہ داری عمران خان نے لے لی اور ان کو گسیٹا بھی اب ان کی پکڑ بھی ہو گئی ہے اور ان کا پیسہ بھی ان کے پیٹ سے نکلنے والا ہے ہم نے بہت ایسا کچھ نہیں سمجھ دی یہ سارا سیاست کے طور پر ہو رہا ہے سیاسی مقبض میں بنای جا رہے ہیں یہ دیکھیں چیخیں کس بات کی مارے ہیں اس وقت جتنا وویلہ ہے یہ جو روزانہ مریم بی بی کہہ رہی ہے یہ جو روزانہ میاں نواشین کہتا ہے مجھے کیوں نکالا وہ نکالنے کا صرف اور صرف وویلہ یہ ہے کہ ہمیں نہ پکڑیں ہمیں کسی نہ کسی طرح سے اینورو کریں ہماری جان بچا دیں کبھی جا کے وہاں پہ جا کے منٹیں کی جا رہی ہیں وہاں پہ جا کے وزیراعظم پاکستان جا ہے وہاں پہ کبھی کہتے ہیں ایک آرڈر نہیں لیا تو کس لیے روز بار بار وہاں پہ ان کے پاس آتے ہیں جب وہ وہاں پہ پنجاب اس میں بیٹھتے ہیں تب بھی پہنچتے ہیں جاتی عمرہ میں بیٹھتے ہیں وہاں پہ اپنی کبینہ کے اجلاس بلائیں یہ دیکھیں جو امنسٹری سکیم ابھی دی ہے اس سکیم کے اوپر بھی انہوں نے نہ تو کبینہ کے اجلاس بلائے نہ انہوں نے وہاں پہ قومی سملی کا اجلاس ہو رہا تو اس کے لیے یہ حکم ہے اچھا یہ والا جو روائی وال ہے یہ تین مہینے کے لیے دوکٹر آسف باجوا صاحب دوزہ تیرہ سے پہلے آپ لوگوں نے نیا لالی پپ دیا تھا وام کو لیپ ٹوپ کا بھی دیا پھر ہم سسی روٹی کا بھی کیا پیلی ٹیکسی بھی دیا پھر آپ نے اردانی سکول کا بھی دیا لوڈ شیڈنگ کا حاتمہ بھی آپ لوگوں نے قرار دیا چھے ماہ میں سرزاری کا پیٹ پانچنے کی باتیں کی ہیں یہ اب دوزہ اٹھارہ میں اگر ہم نے ہم نے بات کی تھی دہشتگردی ختم کرنے کی تو آج اللہ کے فضل و کرم سے پاک فوج کے تعاون سے رینجرز پولیس اور دیگر جو ادارے ہیں قانون نافذ کرنے والے ان اداروں کے تعاون سے پاک فوج کے جوانوں کی اور عوام کی قربانیوں سے آج ہم دہشت کر دی تقریباً نائنٹی پرسنٹ سے اوپر ختم کر چکے ہیں کراچی میں آج امن ہے کراچی میں آج بوری بند لاشے نہیں ملتی کراچی میں آج رات دس بجے نہ آنے ہو تو صبح سٹرائک نہیں ہوتی آج میں نے پھر کہا اللہ کے فضل و کرم سے اور آج لوڈ شیڈنگ جو بیس 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 گھنٹے تھی یہ آج اس قدر نہیں ہے ہم نے اس پہ بھی آخری جملے میں آخری جملے میں دس اوار سے جلدہ دس اوار سے جلدہ جو عوام ہیں اس کو لیے کیا کہیں گے کہ دس اوار کے لیے آپ نے بقائدہ خود کیا کیا آخری جملے میں دس کا کے عوام کے لیے میں نے سکولوں کی اپگریڈیشن کرائی ہاسپٹل کی ری ونپنگ کرائی وہاں پہ کی پی آر آر پی کی سڑکیں دیں وہاں پہ سکولوں کی اپگریڈیشن کرا کے سکولوں کی جو میسنگ فسیلیٹیز تھی وہ ختم کی گئیں اور نئی برتیاں کرائی گئیں اور اللہ کے فضل و کرم سے آج دس کا کا ان میں جو ہے بہت بہتر ہے اتنے ڈویلمنٹ کے کام آخری جملے میں آخری جملے رانب دل سمیل صاحب یہ اس چیز کا جواب دیں کہ انہوں نے پہنے دس سال سے حکومت کی پنجاب میں اور جس میں ڈاکٹر سے باہت بے ساری انہوں نے روڈز بنا لی ہیں تو اگر آپ کو دوزہ اٹھارہ کا الیکشن ملے گا یا موقع ملے گا اقتضار میں آنے گا تو آدھے کام پہلی ہو چکے ہوں گے دیکھیں انہوں نے کوئی کام بھی نہیں کیا تمام اداروں کو تحریک انصاف آگے اداروں کو فائل کرے گی اداروں کو فائل کریں گے تین سو ادارے ہیں یہ ایک نام لیتے ہیں کہ دہشتگردی ختم کی وہ فوج نہیں کی وہ ایک ادار انہوں نے جو پولس کے ذریعے وہاں پہ چوٹ ڈاکوئی انہوں نے پکڑ لیئے انہوں نے کہا کسی ایک شک تین سو شعبے ہیں چلیں آخری جملے تین سو شعبے ہیں انہوں سے ٹائم بطول ہوگئے آخری جملے تنویز آپ یہ بجائے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہے دوزہ اٹھاروں کا الیکشن آپ کیا دیکھتے ہیں اور وام کی کسنا ہزمت کون سی پارڈی کی زیادتہ بہتر طور پر کر سکتی ہے یہ چوٹ صاحب آپ نے بہت اچھا سوال کیا یہ ہمیں دیکھنا ہوگا اس دفعہ الیکشن کمیشن پر بہت بھاری ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ وہ اس ملک کو ایسا کریڈیبل الیکشن دیں جس سے ایک اچھی قیادت ابرگر سامنے آئے کسی کو داندلی کا موقع نہ ملے اور اس سلسلے میں میری الیکشن کمیشن سے گزارش ہوگی کہ اپنے عملے کی کپیسٹی بلڈنگ کے حوالے سے خصوصی توجہ دیں تاکہ اس ملک کو ایک بہترین قیادت موجہ کیا جائے ناظرین آج کے پرگرام میں جو گتفو کی گئی ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے کیونکہ انرجی سیکٹر میں تو کام ہوا ہے روڈز پہ کام ہوا ہے عوام پہ کام ہوا ہے تعلیم پہ کام ہوا ہے بنیادی سوزنوں پہ کام ہوا ہے لیکن جو کام نہیں ہو سکا وہ آپ کے سامنے ہے کہ دو بلکی روٹی پوری نہیں ہو سکی ہزگوشیوں پہ کابون نہیں پایا جا سکا اور جو انہوں نے جال بچانا تھا کہ غیر ملکی سمایہ کاری یہاں پہ آتا اور ہمارا یہاں کشکول ٹوڑ جاتا وہ بدقسمتی ذنی ٹوڑ سکا کیونکہ کشکول مارا بڑھتا گیا ہے غیر ملکی سمایہ کاری جو بہت کم ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ہماری انڈسٹری تباہ ہو گئی ہے وہاں یہاں پہ خودکشیں بڑھ گئی ہیں اور دو بار کی روٹی پوری نہیں ہوئی ہے لیکن یہ ہمارا علمی ہے ہمیں پروگرام سے اجازت دیجئے پھر آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ اسلام علیکم بیئرز میں ہونیدہ آمین اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انصاف اتنے ادارے پاکستان میں نظر آئیں گے آپ نے کبھی نامی نہیں سنا ہوگا جالی ڈگریہ اور یہ جو تعلیم کا حشر نشر ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار آپ کس کو سمجھتے ہیں تو بھائی جو ہائر ایڈکیشن ہے ان کو اختیار دیں سولہ سال کے بچوں کی تعلیم جو ہے وہ گورمنٹ کی طرف سے دی جاتی ہے اس پر عمل درامت ہو رہا ہے عمل درامت ہو روز کی بات ہے سکول علیہ گروسلی آئیٹم دیکھ لیں آپ پیٹرول میں دیکھ لیں آپ کسی بھی چیز میں دیکھ لیں ملاوٹ ہے تو کیا اس کے خلاف کانون موجود ہے ہمارے ملک میں کانون تو پاکستان میں وہ قوانیر موجود ہے کہ دنیا کے بہت سرے موالک میں ہے بھی نہیں ایک تو وقتم ہوتے جن کو معلوم نہیں ہوتا اور دوسرے وہ لوگ جو خود اس میں ملوث ہوتے ہیں جو ہماری اف آئی اے ہے جو ہماری پولیس ہے جن کا یہ کام زیادہ تر اف آئی اے کا ہے تو یہ ان کے نا کے نیچے یہ کاروبار کیسے کرے گا سابق وزیراعظم نواز شریف اور پی ٹی آئی راہنما جہنگی ترین تاہیات نا اہل قرار سبریم کورٹ نے آئین کی آرٹیکل باسٹھ ون ایف کے تحت رکھنے پارلیمنٹ کی نا اہلی کی مدد سے متعلق کیس کا فیصلہ سنا دیا آئین کی شیخ کی ضد میں آنے والے تمام افراد تاہیات نا اہل ہیں عدالتوں کے ذریعے عوام سے ان کی قیادت نہیں چینی جا سکتی عدالتوں سے اسی قسم کے فیصلوں کی توقع تھی یہ سب انتقامی کاروائیاں ہیں کارکنان صبر و استقامت کے ساتھ جماعت کی کال کا انتظار کریں سابق وزیراعظم نواز شریف کی جاتی عمرہ میں کارکنان سے غیر رسمی گفتگو جب جب نواز شریف کو مائنس کیا گیا وہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہو کر سامنے آئے مخالفین گزشتہ تیس سال سے نواز شریف کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں پرویز مشرف کے دور میں نواز شریف کو دو مرتبہ عمر خید کی سادہ سنائی گئی راہنما مسلم لیگ نون محلیم نواز کا ورکرز کنونشن سے خطاب سپریم کورٹ کے فیصلے سے نواز شریف کی سیاست کا وہ دور شروع ہوا جس سے ہمارے مخالفین کو ڈرنا چاہیے یہ فیصلہ وہی مزاق ہے جو ملک کے سطرہ وزیراعظم کے ساتھ ہوا وزیر مملکت براہ اطلاع مریم اورنگزیب کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو بڑے میاں صاحب اڈیالا جیل جانے کی تیاری کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلوں سے نیا پاکستان بن رہا ہے ہماری جنگ سارے کرپٹ لوگوں کے ساتھ ہے چیئرمندہ کے انصاف عمران خان کا وزیراعباد میں جلسے سے خطاب سیاستدانوں کے فیصلے پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے سپریم کورٹ نے آئین کی تحت فیصلہ کیا جسے قبول کیا جانا چاہیے آپوزیشن لیڈر خوچیت شاہ کا سپریم کورٹ کے فیصلے پر رد عمل کہا ملک اور عوام دشمنوں نے پارلیمنٹ اور آئین کو پامال کیا نیب لہوڈ نے نواز شریف کو طلب کر لیا جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے داماد علی امران کو بھی طلب کر لیا گیا سابق وزیر اعظم سلکاری فنڈ سے روڈ کی تعمیر کرنے کا الزام ہے جبکہ علی امران کو آمدن سے زائد اساسے بنانے کا الزام ہے ملک میں جو کام کرتا ہے اسے عدالتوں میں گھسیٹا جاتا ہے یہ سلسلہ اب بند ہونا چاہیے جس ملک میں سیاستدان کی عزت نہیں وہاں تلقی نہیں ہوتی بلکہ عوام کا فیصلہ سراکھوں پر ہوگا وزیر اعظم شاہر خاکان عباسی کا مزفر آباد میں نیلم جہلم انصوبے کے پہلے یونٹ کی افتتاحی تقریب سے خطاب اسلام آباد کی احتساب عدالت میں شریف خاندان کی خلاف ایون فیلڈ ریفرنس کی سماعت سابق وزیر اعظم نواز شریف اور مریم نواز کی آج حاضری سے استثناء کی درخواست منظور سماعت سولہ اپریل تک کے لیے ملتبی اور برطانیہ کا شامی صدر بشار الاسد کے خلاف امریکہ کے ساتھ ملکہر بھر پور فوجی کاروائی کرنے کا فیصلہ ترجمان برطانی حکومت کے مطابق کاروائی کا فیصلہ شام کے شہنیوں کو کیمیائی حملوں سے بچانا ہے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بزنس پلس نیوز میں ہوں حماد خان ہیڈا اعظام نجانی اور اس کے ساتھ ہی نیوز سٹوڈیو سے پھلوک اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے بزنس پلس نیوز موسیقی موسیقی اسلام علیکم دی بوس کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ محلور علی کہ آپ کی جو اچیومنٹس رہی ہیں یا جس جس پوسٹ پہ جو جوب آپ نے کی ہے وہ ذرا ہمارے ناظم کو بھی بتائیں اور مجھے دیں پرسٹ پوسٹنگ ڈسٹک تھرپارکر میں ڈسٹک آفیسر کی ایسے سے ہوں تھرپارکر جو تھا آج وہ نیرپخاص ڈیویشن ہے کونسا سیکریٹس ہیں جو کہ ایک بزنس مین کو خیال رکھنا چاہیے اگر ڈاکٹر غلطی کرتا ہے تو ایک آدمی مرتا ہے اگر انجینئر یا بلڈر غلطی کر جائے تو لوگ خاندانوں کے خاندان مر جاتے ہیں شادی کب ہوئی آپ کی مریبتی نائنٹین سکسٹی فائف بچپن میں کوئی ایک عادت رکھتا ہے یا تو وہ شرارتی ہوتا ہے بہت گمسم رہتا ہے وہ شرارتی اس طرح مشہور نہیں تھا کہ یہ شرارتی ہے لیکن چونکہ دوسروں کو اکسانا میرا کام ہوتا ہے شرارت موسیقی 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 اپنے کام کو فرض سمجھتے ہیں ہم اس لیے ہر تکلیف سہ جاتے ہیں راہ محائل رکاوٹوں کو اکثر اپنے جذبوں سے مات دیتے ہیں ہر الجھن کو سلجانے کے لیے خود کو خطرے میں بھی ڈال دیتے ہیں پہلا کر مجرموں کو تاک ہار کر اور تیہ کرتے ہیں ہم ہر روز یوں مار کر موسیقی موسیقی ہر کاروگاری محلومات دیتا ہے بچنیس پلس ٹی وی موسیقی اسلام علیکم بیرز میں ہوں دکٹر تانیا موسیقی 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 سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلو علیہ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر مِن وَجْهِكَ الْمُنِیرِ لَقَدْ نُوِّرَ الْقَمَرِ لَا يُمْكِنُ السَّنَاؤُ كَمَا كَانَ حَقُّهُ بَعْدَزْ خُدَا بُزْرْغْتُوئِ قِسْحَ مُخْتَسَر بَعْدَزْ خُدَا بُزْرْغْتُوئِ قِسْحَ مُخْتَسَر السلام علیکم خواتین و حضرات آپ کا محذبان سید ادنان خالد شبِ محراج کی ان پرونق باسعادت روح پرور اللہ رب العزت کی عطا کردہ ان پاک فضاؤں میں ان ساتوں میں اس خوبصورت محفل مقدسہ کے ساتھ حاضر خدمت ہے وہ ایک رات چراغاں ہوا زمانے میں وہ ایک رات چراغاں ہوا زمانے میں ہوا بھی ہو گئی شامل دیے جلانے میں ہوا بھی ہو گئی شامل دیے جلانے میں دنیا بھر میں جہاں جہاں بزنس پلس ٹیلیویجن کی نشریات دیکھی جا رہی ہیں پسند کی جا رہی ہیں آپ تمام کو شبِ محراج بہت بہت مبارک ہو ناظرین محترم حضور کا موجزہ محراج ایک ایسا موضوع ہے کہ اس پر جس قدر گفتگو کی جائے اس کے جس جس گوشے پر گفتگو کی جائے حقیقتاً بات یہ ہے کہ آج عقل انسانی دنگ ہے حیران ہے عقل انسانی اس موضوع پر اپنی گفتگو اپنے دلائل کو مکمل نہیں کر پا رہی اور اب بھی دنگ ہے کہ آخر یہ موجزہ کیا ہے اور یقیناً موجزہ بھی وہی ہوتا ہے کہ جو عقل سے بالاتر ہوتا ہے آج کی موجودہ سائنس لاکھ یہ دعویٰ کرتی ہو کہ وہ بہت طاقتور ہو گئی ہے بہت اروج آ گیا ہے بہت ترقی پذیر ہو گئی ہے لیکن اس کا آغاز اہد نبی میں ہوا ہے اس کا آغاز اس کا اصل انکشاف میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں ہوا ہے جہاز راکٹ اسکائل ایب تیارے براقے سرور عالم سے استفادہ ہیں اس دور میں ہر آلہ سائنس کی اعجاد میراج محمد سے سند مانگ رہی ہے اور پھیلائے ہوئے گوشہ دامان تجسس سائنس محمد کا پتہ مانگ رہی ہے سائنس محمد کا پتہ مانگ رہی ہے جی ہاں حضرین محترم ناظرین محترم سائنس میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اب بھی تابع ہے اور اب جس قدر سائنس ترقی کرتی چلی جائے لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو باتیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے چودہ سو سال پہلے ارشاد فرما دی تھی آج کی سائنس اس ہر بات کا اظہار کرتی ہے اس کی تزدیق کرتی ہے اس کی توسیق کرتی چلی آ رہی ہے کہ جو باتیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے چودہ سو سال قبل ارشاد فرما دی تھی آج کی اس روح پرور روحانی وجدانی محفل مقدسہ کا باقاعدہ آغاز اللہ رب العزت کے بابرکت کلام قرآن مجید و فرقان حمید کی تلاوت سے ہوا چاہتا ہے میں ارشاد پیش کر رہا ہوں مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجوہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں اور جب میرا یہ جی چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں تلاوت کلام رحمان کیا کرتا ہوں میں تلاوت کلام مجید و فرقان حمید کیا کرتا ہوں یہ قرآن مجید و فرقان حمید ہے ناظرین محترم کہ جو میرے آقا کے قلب اتھر کا موجزہ ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو وہ اس کی حیبت اور جلال سے ریزہ ریزہ ہو جاتا لیکن یہ قرآن موجزہ بنا یہ قرآن سجایا گیا اتارا گیا میرے آقا کے قلب اتھر پر یہ میرے آقا کا موجزہ ہے اس رات اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر بہت کرم نوازیاں فرمائی ہیں اس رات رب کریم نے اپنے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیاہِ عرشِ بری کا خطاب عطا فرمایا ہے اس رات اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو ساتوں آسمانوں کی سہر عطا فرمائی ہے جنت اور دوزخ کا مشاہدہ عطا فرمایا ہے اس رات اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اپنے محبوب کی امت کے لیے پنج وقتہ نماز کا تحفہ عطا فرمایا ہے اور سب سے بڑا یقین کیجئے کہ کسی عاشق رسول کی نگاہ سے دیکھیے اگر تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا کرم میرے آقا کی ذات اتھر پر یہ ہوا رب زلجلال کا کہ اس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دیدار سے مشرف فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی یہ پاک محفل سجی ہوئی ہے آغاز پذیر ہوئی چاہتی ہے قرآن صحیفہ آسمانی ہے سچے رب کی سچی نشانی ہے قاری فیصل محمود وڑائچ اللہ رب العزت کے بابرکت کلام قرآن مجید و فرقان حمید کی تلاوت سے آج کی اس روح پرور محفل مقدسہ کا باقاعدہ آغاز فرما رہے ہیں سماعت فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الَّذی اسراب عبد ہی لیلہ سبحان اللہ لیلہ من المسجد الحرام الیلہ من المسجد الحرام اللہ ذی بارکتنا حولہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بارکتنا حولہ لنوریه من آیاتنا ماشاءاللہ 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 موسیقا 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 موسیقی 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 ہوگا وہی جو میری چاہت ہے پس اگر تُو نے خود کو سپرت کر دیا اس کے جو میری چاہت ہے تو پھر میں وہ بھی تجھے دے دوں گا جو تیری چاہت ہے پھر ہوگا وہی جو تیری چاہت ہے اور اگر تُو نے مخالفت کی اس کی جو میری چاہت ہے تو پھر میں تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے اور ایک فرما بردار اور شکر گزار بندہ جب اس مقالمے کو سنتا ہے تو کیا جواب دیتا ہے کہ نہ جنت نہ جنت میں گھر مانگتا ہوں نہ جنت نہ جنت میں گھر مانگتا ہوں تجھی سے مگر تیرا در مانگتا ہوں نہ جنت نہ جنت میں گھر مانگتا ہوں مولا تجھی سے مگر تیرا در مانگتا ہوں اور تیرے سامنے ہمیشہ جھکے جو تیرے سامنے ہمیشہ جھکے جو الہی میں تجھ سے وہ سر مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے وہ سر مانگتا ہوں اور محبت دیار نبی کی عطا ہو محبت دیار نبی کی عطا ہو یہی مانگتا ہوں اگر مانگتا ہوں یہی مانگتا ہوں اگر مانگتا ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ بے کسپناہ کے حضور حمد رب جلیل کا نظرانہ پیش کرنے کے لیے میں دعوت حمد رہا ہوں معتبر و معروف سنہ خان رسول عالم اسلام اور ملک پاکستان کا ایک ایسا درخشندہ ستارہ جسے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے گھرانے کے ذکر کے صدق و تفیل بہت ہی عزتوں سے سرفراز فرمایا ہے میری مراد محمد احسن قادری سے تشریف لائیں اور بارگاہ رب جلیل کے حضور حمد باری تعالیٰ کا نظرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں سلاللہ علیکہ جا رسول اللہ و سلاللہ علیکہ جا حبیب اللہ سلاللہ علیکہ جا رسول اللہ اللہ ہو اللہ 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 تیری رنگ رنگ تیری رنگ رنگ مولہ رنگ یہ رنگ مولہ رنگ تیری رنگ اللہ رنگ رنگ تیری رنگ رنگ تیری رنگ تیری رنگ تیری رنگ رنگ تیری رنگ 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 تیری رنگ تیری رنگ اللہ رنگ رنگ تیری رنگ رنگ تیری رنگ تیری رنگ اللہ رنگ تیری رنگ تیری رنگ تیری رنگ میں جہاں بھی جاؤں جاؤں میں جہاں بھی جاؤں دنیا میں میں جہاں بھی جاؤں دنیا میں تیرے جلوے میرے سنگ سنگ تو نے عطا کیا میں نے بھلا دیا میں نے بھلا دیا تو نے پھر سے دیا نہ شکر کیا 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 اللہ 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 اور دیا دیتا ہی گیا تو نے اور دیا دیتا ہی گیا دیتا ہی گیا وہ موڑ دیئے دریاؤں کے میں نے ہوا میں اڑنا سیکھ لیا 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 میری اگلی نظر شتاروں پر پھر بھی میں تیرے سہاروں پر تیرے رنگ رنگ تیرے 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 رنگ میں جہاں بھی جاؤں دنیا میں تیرے جلوے میرے سنگ سنگ یا اللہ ہو یا اللہ ہو رحمت دا دریاء الہی ہر دم وگدہ تیرا مولا ہر دم وگدہ تیرا جیک قطرہ بغش منو کم بڑ جاوے میرا رحمت دا دریاء الہی ہر دم وگدہ تیرا عدل کرتا تھر تھر کم بڑ اچھیاں شانہ بالے اچھیاں شانہ بالے فضل کرتا بانسی جاور میں جہے مو کالے مو کالے مالا موسیقی تیرے رنگ میں جہاں بھی جاؤں دنیا میں میں جہاں بھی جاؤں دنیا میں میں جہاں بھی جاؤں دنیا میں تیرے جلوے میرے سنگ سنگ موسیقی دنیا میں تیرے جلوے میرے تیرے جلوے میرے 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 سنگ ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت ہی احسن انداز سے محمد احسن قادری حمد رب جلیل کا نظرانہ پیش کرنے کی سعادت سے بہرمند ہو رہے تھے اور ہمارے قلوب و اذان کو اللہ رب العزت کے پاک ذکر سے گرما رہے تھے سرکار دو عالم نبی مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے قسپناہ کے حضور سلسلہ نات جاری اثاری ہوا چاہتا ہے ناظرین محترم آپ دیکھ رہے ہیں بیزنس پلس ٹیلیویجن نیٹورپ ہم ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے روح افسہ زندگی مبارک جہاں زندگی گزر جاتی ہے ایک سچ کی تلاش میں اور کہیں ایک سچ بدل دیتا ہے زندگی کا نظریہ پر وہ کہتے ہیں نا سچ کی کوئی شکل نہیں ہوتی مگر جب جاننا ہو سچ تب شروع ہوتی ہے ایک جدو جہد سچ سامنے لانے کی اور بہت سی ناکامیابیوں سے ہو کر گزرتی ہے سچ کی تلاش میرے لہجے کی تلخی الفاظ کی کرواہت اسی سچ کے لیے ہیں میری تحقیق اور سوالات سے اب ہوگا ہر چہرہ بے نکاب صرف فوکس آن نیوز میں راجہ سوہیل کی ساتھ گھپ اندھیرہ ہو یا سورش سر پر ہر گھڑی دھرپل تیار رہتے ہیں اپنے کام کو فرض سمجھتے ہیں ہم اس لیے ہر تکلیف سہ جاتے ہیں راہ میں حائل رکاوٹوں کو اکثر اپنے جذبوں سے مات دیتے ہیں ہر الجھن کو سلجانے کے لیے خود کو خطرے میں بھی ڈال دیتے ہیں پہلا کر مجرموں کو تاک ہار کر اور تیہ کرتے ہیں ہم ہر روز یوں مار کر ہر کاروگاری معلومات دیتا ہے بچنس پلس ٹی وی وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم کر رہا ہوں ناظرین محترم آقا کریم رحمتل العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور یہ محفل نات سجی ہوئی ہے ہمارا عقیدت کا نظرانہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے قسپناہ کے حضور پیش ہو رہا ہے یقیناً سرکار ہماری عقیدتوں کو سمات فرما رہے ہیں ناظرین اکرام نات کیا ہے نات کسے کہتے ہیں نات جذبہ عشق و محبت کی تکمیل ہے نات عشق و عشق میں گندے ہوئے جذبوں کا عمال نامہ ہے نات ایک سروری سرور ہے نسبتوں کے سہانے نور کی صبح زہور ہے عدب جس کا لازمہ اور عدیب جس سے منسلک ہو کر جہانوں اور زمانوں کا حبیب بن جاتا ہے نات آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت کے لیے ایک مکمل عاشقان مصطفیٰ کے لیے ایک ایسی غزہ ہے جس سے عاشقان مصطفیٰ اپنے قلوب کو سہراب کیا کرتے ہیں یہ جامع عشق ہے جسے ہر کوئی پینا چاہتا ہے حضور کی نات ایک ایسا زرخیز سلسلہ ہے جس کا آغاز حضرت حسان بن ثابت سے ہوا اور اس کے بعد آج تک یہ سلسلہ بہت زرخیز ہے بہت الحمدللہ نایاب سلسلہ ہے کیوں نایاب ہے کیونکہ وہی چنیدہ لوگ جنہیں سرکار نے اپنی سنا و توصیف کے لیے چن لیا ہے وہی لوگ حضور کی سنا و توصیف بیان کیا کرتے ہیں تو ہم اپنا سارا سخن ان کے نام کرتے ہیں ہم اپنا سارا سخن ان کے نام کرتے ہیں وہ جن کو دیکھ کے پتھر کلام کرتے ہیں ابو جہل آیا سرکار کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگا کہ اے محمد آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اگر آپ یہ بتا دیں کہ میری بند مٹھی میں کیا ہے تو میں آپ پر ایمان لے آنگا وہ تھا کافر اور اس نے ایمان نہیں لانا تھا لیکن وہ سرکار کی بارگاہ میں ایک شریر شرارت کے ارادے سے آیا تھا اس نے جب حضور سے یہ کہا کہ یہ بتائیے کہ میری بند مٹھی میں کیا ہے سرکار علیہ السلام یہ سن کر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تجھے یہ بتاؤں کہ تیری بند مٹھی میں کیا ہے یا جو چیز تیری بند مٹھی میں موجود ہے وہ کہہ دے کہ میں کون ہوں وہ یہ سن کر کہتا ہے اب تو آپ لا جواب ہو جائیں گے یہ بند مٹھی میں موجود بے جان شے جواب نہیں دے سکتی یقینا یہ جواب نہیں دے گی اس کا ایسا سوچنا تھا حضور نے کہا حضور نے ارشاد فرمایا میرے آقا نے حکم صادر فرمایا کہ جواب دے کہ میں کون ہوں ابو جہل کے ہاتھ میں موجود وہ بند کنکریاں بول اٹھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو ہم اپنا سارا سخن ان کے نام کرتے ہیں وہ جن کو دیکھ کے پتھر کلام کرتے ہیں اور مدینہ جانے کی تمنا جس جس کے دل میں ہے ناظرین اور میرے یہاں سناخان ساتھی سب کے نظر کر رہا ہوں کہ ٹکٹ جہاز کا ویزا ریال رخت سفر ٹکٹ جہاز کا ویزا ریال رخت سفر حضور ہی تو یہ سب انتظام کرتے ہیں ٹکٹ جہاز کا ویزا ریال رخت سفر حضور ہی تو یہ سب انتظام کرتے ہیں اور جہاں پہ محفل ذکر حضور سجائی جاتی ہے جہاں پہ محفل ذکر حضور سجائی جاتی ہے ارے وہاں پہ شب کو فرشتے قیام کرتے ہیں ہم اپنا سارا سخن ان کے نام کرتے ہیں وہ جن کو دیکھ کے پتھر کلام کرتے ہیں بارگاہ سرور کونین کے حضور سلسلہ انات جاری و ساری ہوا چاہتا ہے التماز گزار ہوں و اتنے حضیف پاکستان کے معتبر و معروف صنعہ خان رسول میری مراد محمد شبیر شاہ حسینی سے تشریف لائیں اور بارگاہ سرور کونین کے حضور اپنی محبتوں کا اظہار پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائے رسول اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ سرے تور کو ہی جائے اسے آپ کیا کہیں گے سرے دور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے سرے دور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے جیسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے جیسے خود خدا بلائے بلائے جیسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے کوئی اسے کی عظمتوں کی نہ مثال ہے نہ ہوگی کوئی اسے کی عظمتوں کی نہ مثال ہے نہ ہوگی جو خدا سے مل کے آئے اسے آپ کیا کہیں گے جو خدا سے مل کے آئے اسے آپ کیا کہیں گے جیسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے اور جو خطائے معاف کر دے وہ خدا علم یا ذل ہے جو خطائے معاف کر دے وہ خدا علم یا ذل ہے جو خطائے معاف کر دے اور جب خلا لائے کہیں گے جو خطائے معاف کر دے اور جو خطائے نہ کر دے سے آپ کیا کہیں گے جسے خود خدا بلائے جسے خود خدا بلائے جو کمر کو توڑتا ہو جو دلوں کو جوڑتا ہو جو کمر کو توڑتا ہو جو دلوں کو جوڑتا ہو جو یہ موجزیں دکھائیں اسے آپ کیا کہیں گے جو یہ موجزیں دکھائیں اسے آپ کیا کہیں گے اور جو کرے کلام رب سے بولہ کب کلیم پائے جو کرے کلام رب سے بولہ کب کلیم پائے اور جو کلام رب سنائے اسے آپ کیا کہیں گے جو کلاب کب سنائے اسے آپ کیا کہیں گے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے غیر کے در پر کیوں جائے آپ کے ہوتے ہوئے غیر کے در پر کیوں جائے آپ کے ہوتے ہوئے میں غلام مصابہ ہوں یہ میری پیغہ چان ہے میں غلام مصابہ ہوں یہ میری پیغہ چان ہے غم کیوں میرے پاس آئے آپ کے ہوتے ہوئے غم کیوں میرے پاس آئے غم کیوں میرے پاس آئے آپ کے ہوتے ہوئے سیدہ مصابہ 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 سیدہ کے در کا پٹا ہے میری گردل میں بھی کیوں کہیں یہ سر جھکا ہے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کہیں یہ سر جھکا ہے آپ کے ہوتے ہوئے مصابہ 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 بارگاہ سرور کونین کے حضور سید شبی شاہ حسینی اپنی محبتوں کا اظہار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے نہ میں گرا نہ میری توقعات کے مینار گرے نہ میں گرا نہ میری توقعات کے مینار گرے لیکن مجھے گرانے کی کوشش میں کئی لوگ بار بار گرے کیونکہ پورے قدسے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم پورے قدسے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم مجھ کو گرنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا مجھ کو گرنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا وطن عزیز پاکستان کا ایک ایسا نام سنا خانی کے حوالے سے جس نے بہت کم سنی میں اپنا بہت بلند مقام پیدا کیا دنیا اینات کے اندر میرے دوست میرے بھائی محمد عزیزی حضور کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا نظرانہ پیش کر رہے ہیں سمات فرمائیے سلی علیہ نبینا سلی علیہ محمد سہانی رات تھی اور پرسکو زمانہ تھا اثر میں ڈوبا ہوا جذب عاشقانہ تھا انہیں تو عرش پر محبوب کو بلانا تھا طلب تھی دید کی میراج کا بہانہ تھا سر لامکان سے طلب ہوئی سر لامکان سے طلب ہوئی سوے منتحہ وہ چلے نبی سر لامکان سے طلب ہوئی سوے منتحہ وہ چلے نبی سر لامکان سے طلب ہوئی سوے منتحہ وہ چلے نبی کوئی حد ہے ان کے اروج کی کوئی حد ہے ان کے اروج کی بلاغل اولا بھی کما نہیں کوئی حد ہے ان کے اروج کی بلاغل اولا بھی کما نہیں روخ مصطفیٰ کی یہ روشنی یہ تجلیوں کی ہمامی روخ مصطفیٰ کی یہ روشنی یہ تجلیوں کی ہمامی کہ ہر ایک چیز چمک اٹھی کہ ہر ایک چیز چمک اٹھی کشفت جا بھی جمع نہیں کہ ہر ایک چیز چمک اٹھی کشفت جا بھی جمع نہیں میرا دین امبر وارسی با خدا ہے عشق محمدی میرا دین امبر وارسی با خدا ہے عشق محمدی میرا ذکر و فکر ہے بس یہی سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی اے مظہر نور خدا بلغل اولاب کما نہیں مولا علی مشکل کشا کشفت جا بھی جمع نہیں حسنین جان فاطمہ حسنت جمیع و غصالحی یعنی محمد مصطفی سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی ماشاءاللہ وہ زیادے مجھے مولا کے نظر دیکھ سکے وہ زیادے مجھے مولا کے نظر دیکھ سکے کچھ نظر آئے نہ آئے تیرا در دیکھ سکے وہ زیادے مجھے مولا کے نظر دیکھ سکے اور نور ہی نور ہیں سرطاب قدم میرے حضور نور ہی نور ہیں سرطاب قدم میرے حضور میرے حضور ارے جسم تو اس لیے پایا کہ بشر دیکھ سکے جسم تو اس لیے پایا کہ بشر دیکھ سکے نور ہی نور ہے سرطابہ قدم میرے حضور ارے جسم تو اس لیے پایا کہ بشر دیکھ سکے اور میں یہیں بیٹھ کے کر لیتا ہوں مدینہ کا تواف میں یہیں بیٹھ کے توجہ چاہتا ہوں آپ سب کی کہ میں یہیں بیٹھ کے کر لیتا ہوں مدینہ کا تواف ہے فرشتوں میں کوئی جو میرے پر دیکھ سکے ہے فرشتوں میں کوئی جو میرے پر دیکھ سکے اور اپنے لہجے پہ بہت ناز تھا جن لوگوں کو اپنے لہجے پہ بہت ناز تھا جن لوگوں کو ارے ایک حبشی نے ازاں دی تو سہر دیکھ سکے ایک حبشی نے ازاں دی تو سہر دیکھ سکے اپنے لہجے پہ بہت ناز تھا جن لوگوں کو ایک حبشی نے ازاں دی تو سہر دیکھ سکے اور ان کے روزے پہ حسن گر کے بہت روئیں گے ہم ان کے روزے پہ حسن گر کے بہت روئیں گے ہم جیتے جی گمبد خزرا کو اگر دیکھ سکے جیتے جی گمبد خزرا کو اگر دیکھ سکے وہ زیادے مجھے مولا کے نظر دیکھ سکے کچھ نظر آئے نہ آئے تیرا در دیکھ سکے عالم اسلام اور ملک پاکستان کا ایک درخشندہ ستارہ ہمارا بہت ہی پیارا خوشالحان سناخان رسول محمد نقیب احمد قادری حضور کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا اظہار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں سمات فرمائی روح سرکار سا کوئی نظارہ ہو نہیں سکتا روح سرکار سا کوئی نظارہ ہو نہیں سکتا زمانے میں محمد سا پیارا ہو نہیں سکتا زمانے میں محمد سا پیارا ہو نہیں سکتا شبے میں راج رب بولا یہی مغبوب سے مل کر شبے میں راج رب بولا یہی مغبوب سے مل کر تمہارا جو نگی گوتا ہمارا ہو نہیں سکتا یہی مغبوب سے مل کر سلامت دیوانا محمد کا جلے نارے جہنم میں دیوانا محمد کا جلے نارے جہنم میں کسی بھی تور یہ ان کو کبارا ہو نہیں سکتا زمانے میں محمد سا پیارا ہو نہیں سکتا ماشاءاللہ کیا کہنا اور جگہ پر بھی گرے حاکم میرے آنکھا اٹھا لینا اٹھا لینا تیرے جیسا دو عالم میں سہارا ہو نہیں سکتا زمانے میں مغم دسا پیارا ہو نگی سکتا ماشاءاللہ سبحاناللہ محمد نقیب احمد قادری بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور اپنی محبتوں عقیدتوں اور چاہتوں کا اظہار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے ناظرین محترم ہم جا رہے ہیں ایک مختصر سے وقفے پر اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے ہم سفر رہیں گے موسیقی 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 سابق وزیراعظم نواز شریف اور پی ٹی آئی راہنما جہنگی ترین تا حیات نا اہل قرار سبریم کورٹ نے آئین کی آرٹیکل باسٹ ون ایف کے تحت رکنے پارلیمنٹ کی نا اہلی کی مدت سے متعلق کیس کا فیصلہ سنا دیا آئین کی شک کی ذات میں آنے والے تمام افراد تا حیات نا اہل ہیں عدالتوں کے ذریعے عوام سے ان کی قیادت نہیں چینی جا سکتی عدالتوں سے اسی قسم کے فیصلوں کی توقع تھی یہ سب انتقامی کاروائیاں ہیں کارکنان سبر و استقامت کے ساتھ جماعت کی کال کا انتظار کریں سابق وزیراعظم نواز شریف کی ایجادی عمرہ میں کارکنان سے غیر رسمی گفتگو جب جب نواز شریف کو مائنس کیا گیا وہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہو کر سامنے آئے مخالفین گزشتہ تیس سال سے نواز شریف کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں پرویز مشرف کے دور میں نواز شریف کو دو مرتبہ عمر قید کی سادہ سنائی گئی راہنما مسلم لیگ نون محلیم نواز کا ورکرز کنونشن سے خطاب سپریم کورٹ کے فیصلے سے نواز شریف کی سیاست کا وہ دور شروع ہوا جس سے ہمارے مخالفین کو ڈرنا چاہیے یہ فیصلہ وہی مزاق ہے جو ملک کے سطرہ وزرائی عظم کے ساتھ ہوا وزیر مملکت براہ اطلاع مریم اورنگزیب کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو بڑے میاں صاحب اڈیالا جیل جانے کی تیاری کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلوں سے نیا پاکستان بن رہا ہے ہماری جنگ سارے کرپٹ لوگوں کے ساتھ ہے چیئرمندہ کے انصاف عمران خان کا وزیر آباد میں جلسے سے خطاب سیاستدانوں کے فیصلے پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے سپریم کورٹ نے آئین کی تحت فیصلہ کیا جسے قبول کیا جانا چاہیے آپوزیشن لیڈر خوچیت شاہ کا سپریم کورٹ کے فیصلے پر رد عمل کہا ملک اور عوام دشمنوں نے پارلیمنٹ اور آئین کو پامال کیا نیب لاہور نے نواز شریف کو طلب کر لیا جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے داماد علی امران کو بھی طلب کر لیا گیا سابق وزیر اعظم سرکاری فنڈ سے روڈ کی تعمیر کرنے کا الزام ہے جبکہ علی امران کو آمدن سے زائد اساسے بنانے کا الزام ہے ملک میں جو کام کرتا ہے اسے عدالتوں میں گھسیٹا جاتا ہے یہ سلسلہ اب بند ہونا چاہیے جس ملک میں سیاستدان کی عزت نہیں وہاں تلقی نہیں ہوتی بلکہ عوام کا فیصلہ سراکھوں پر ہوگا وزیر اعظم شاہر خاکان عباسی کا مزفر آباد میں نیلم جہلم انصوبے کے پہلے یونٹ کی افتتاحی تقریب سے خطاب اسلام آباد کی احتساب عدالت میں شریف خاندان کی خلاف ایون فیلڈ ریفرنس کی سمات سابق وزیر اعظم نواز شریف اور مریم نواز کی آج حاضری سے استثناء کی درخواست منظور سمات سولہ اپریل تک کے لیے ملتبی اور برطانیہ کا شامی صدر بشار الاسد کے خلاف امریکہ کے ساتھ ملکہر بھر پور فوجی کاروائی کرنے کا فیصلہ ترجمان برطانی حکومت کے مطابق کاروائی کا فیصلہ شام کے شہنیوں کو کیمیائی حملوں سے بچانا ہے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بزنس پلس نیوز میں ہوں حماد خان ہیڈا اعظام نجانی اور اس کے ساتھ ہی نیوز سٹوڈیو سے پھلوک اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے بزنس پلس نیوز موسیقی خوش آمدیت خواتین و حضرات وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے سرکار دو عالم نبی مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے قسپناہ کے حضور نزانہ محبت نزانہ عقیدت نزانہ الفت پیش کرنے کی سعادت سناخان رسول حاصل کر رہے ہیں عقیدتوں کا فقط ایک پھول مل جائے عقیدتوں کا فقط ایک پھول مل جائے مجھے سلیقے ناتے رسول مل جائے عقیدتوں کا فقط ایک پھول مل جائے مجھے سلیقے ناتے رسول مل جائے اور ادھر میں نات پڑھوں اور وہاں مقدر کو ادھر میں نات پڑھوں اور وہاں مقدر کو حضور آپ کے قدموں کی دھول مل جائے ادھر میں نات پڑھوں اور وہاں مقدر کو حضور آپ کے قدموں کی دھول مل جائے بارگاہ سرور کونین کے حضور اپنی محبتوں عقیدتوں اور چاہتوں کا اظہار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں معتبر و معروف سنہ خان رسول راجہ رشید محمود صاحب سے درخواست گزار ہوں تشریف لائیں اور اپنی محبتوں کا اظہار بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں کتنا کتنا عظیم داہر میں میرا رسول ہے کتنا عظیم داہر میں میرا رسول ہے ماں جس کی آمینہ بیٹی بطول ہے سلامت رہے ہیں کیا بات ہے سلامت رہے ہیں کیا بیٹی بطول ہے سلامت رہے ہیں کیا بات ہے سلامت رہے ہیں کیا بات ہے رسول اللہ نبی کا گھرانا بڑی شان والا نبی کا گھرانا بڑی شان والا ماشاہ 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 اندھیر میں شے مل گئی ہے جو گمتی اندھیر میں شے مل گئی ہے تیرا مسکرانا بڑی شان والا آقا ہے تیرا مسکرانا بڑی شان والا ہے یہ آزتانا ہے یہ آزتانا بڑی شان والا نبی کا گھرانا بڑی شان والا اور جو بہلول دیکھا تو بولی یہ دنیا جو بہلول دیکھا تو بولی یہ دنیا علی کا دیوالا نبی کا دیوالا بڑی شان والا یہ آزتانا بڑی شان والا اور جو مل جائے ہاکن مدینہ میں مدفر جو مل جائے ہاکن مدینہ میں مدفر تو پھر ہو ٹھکانا بڑی شان والا تو پھر ہو ٹھکانا بڑی شان والا ہے یہ آزتانا ہے یہ آزتانا بڑی شان والا نبی کا گھرانا بڑی شان والا ماشاءاللہ سبحاناللہ آقا کریم رحمتل العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے قسپناہ کے حضور صنع خان رسول اپنی محبتوں کا اظہار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے افسانہ حیات کے انواں بدل گئے افسانہ حیات کے انواں بدل گئے آیا مدینہ یاد تو ارماں مچل گئے افسانہ حیات کے انواں بدل گئے آیا مدینہ یاد تو ارماں مچل گئے سائم کمال ضبط کی کوشش تو کی مگر پلکوں کا ہلکا توڑ کر آنسو نکل گئے پلکوں کا حلقہ توڑ کر آنسو نکل گئے افسانہ حیات کے انماں بدل گئے آیا مدینہ یاد تو ارماں مچل گئے بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نظران عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں محمد بدر منیر قادری سمات ہو اپنی محبتوں عقیدتوں چاہتوں کا اظہار عالم اسلام کے معتبر معروف سناخان بحمد بدر منیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا سبان اللہ سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا تیری محراج کہ دلو ہو کلم تک پہنچا آقا میری محراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا سلاللہ سلاللہ علیہ رسول اللہ وَسْلَمْ ایک امی لقب چوہ مرہبوب رب ایک امی لقب چوہ میں غیبوں بے رب پہنچا عرش اولا آج کی رات ہے جشن میراج ہے جشن میراج ہے جشن میراج ہے جشن میراج ہے جھومتی پھر رہی ہے ہوا ہر طرف جھومتی پھر رہی ہے ہوا ہر طرف مہکی مہکی ہوئی ہے نکر نکری سی ہے چاندنی ہر طرف کیسی فرحت فضاء آج کی رات ہے جشن میراج ہے راستے عرش کے سب سجائے گئے جس گھڑی کملی والے بلائے گئے نور کے فرش ہر سو بچھائے گئے شاغہ دونا بنا آج کی رات ہے جشن میراج ہے اور اپنی امت سے میرے آقا کی محبت دیکھئے نور کے قلب میں لے کے امت کے غم چل پڑے رب سے ملنے کشاغ امم چل پڑے رب سے ملنے کشاغ امم عرشن کملی والے کے چوم قدم عرشن کملی والے کے چوم قدم کیسا رتبہ ملا آج کی رات ہے جشن میراج ہے جشن میراج ہے یا خدا مجھ کو امت کا رہتا ہے غم یا خدا مجھ کو رہتا ہے امت کا غم میری خاتل تو کر دے بست نہ کرم میری خاتل تو کر دے بست نہ کرم میری امت کا محشر میں رکھنا بھرم یہ دعا یا خدا آج کی رات ہے جشن میراج 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 ہے اور آخری شیر دلک اللہ اپنی امت کیلئے کیا کہتے ہیں اپنے محبوب سے کبریہ نے کہا اپنے محبوب سے کبریہ نے کہا تو ہے محبوب میرا میں خالق ترا تو ہے محبوب میرا میں خالق ترا فیصلہ جو ترا فیصلہ وہ میرا فیصلہ جو ترا فیصلہ وہ میرا فیصلہ آج کی یہ میرا فیصلہ آج کی رات ہے جشن میراج ہے جشن میراج ہے ماشاءاللہ جزاکاللہ نیٹورک کی سکرین سجی ہوئی ہے آپ کے لیے ہمیں ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے ہم سفر رہیں گے موسیقی پروگرام فوکس آن نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا مجموعہ راجہ سوئر الیکشنز جس طرح قریب آتے جا رہے ہیں اور جنرل الیکشنز کی طرف حکومت جس طرح بڑھ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی گرمہ گرمی بڑے اپنے اروج پر پہنچتی جا رہے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں انہوں نے 22 اگز 2016 کے بعد متحدہ قومی مومنٹ کی یہ حالت ہونی تھی جس کو فاروخ صدار نے انا کا مسئلہ بنایا ہے ایسی بتائیں گے سارے ایک آنٹ بتائیں گے کس کو کتے پیسے اسلام علیکم بیئرز میں ہوندہ آمین اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انصاف اتنے ادارے پاکستان میں نظر آئیں گے آپ نے کبھی نامی نہیں سنا ہوگا جالی ڈگریہ اور یہ جو تعلیم کا حشر نشر ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار آپ کس کو سمجھتے ہیں تو بھائی جو ہیر ایڈکیشن ہے ان کو اختیار دیں سولہ سال کے بچوں کی تعلیم جو ہے وہ گورمنٹ کی طرف سے دی جاتی ہے اس پر عمل درامت ہو رہا ہے عمل درامت تو دوسری بات ہے سکول ایڈیڈیڈ میں گروسری آئیٹم دیکھ لیں آپ پیٹرول میں دیکھ لیں آپ کسی بھی چیز میں دیکھ لیں ملاوٹ ہے تو کیا اس کے خلاف کانون موجود ہے ہمارے ملک میں کانون تو پاکستان میں وہ قوانیر موجود ہے کہ دنیا کے بہت سارے مالک میں ہے بھی نہیں ایک تو وکٹم ہوتے ہیں جن کو معلوم نہیں ہوتا اور دوسرے وہ لوگ جو خود اس میں ملوث ہوتے ہیں جو ہماری ایف آئی اے ہے جو ہماری پولیس ہے جن کا یہ کام زیادہ تر ایف آئی اے کا ہے تو یہ ان کے نا کے نیچے یہ کاروبار کیسے کرے گا موسیقی 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 میں دعوت ناد دے رہا ہوں وطن عزیز پاکستان کے بلند پایا سنہ خان رسول محمد شعیب امیر سے درخواست گزار ہوں تشریف لائیں اور اپنی محبتوں کا اظہار پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں اللہ علیہ وسلم رحم کرو یا شاہد عالم رحم کرو یا شاہد عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہامیے کوسر جانے دعا لم ہامیے کوسر جانے دعا لم محبت کے ساتھ ملکہ پیش کرمائیے آج کی راج کی مناسبت سے مشہور زمانہ کلام پیش کر رہا ہوں نوری محفل پیچا در تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے نوری محفل پیچا در تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے چاندنی میں ہیں ڈوبے ہوئے دو جہا چاندنی میں ہیں ڈوبے ہوئے دو جہا کون جلوان ہوا آج کی رات ہے کون جلوان ہوا آج کی رات ہے عبر رحمت ہے محفل پیچھائے ہوئے آسما سے ملائک ہے آئے ہوئے خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے کیسی رونق فضاء آج کی رات ہے چاندنی میں ہیں ڈوبے ہوئے دو جہا کون جلوان ہوا آج کی رات ہے مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو درد دل اور حسن نظر مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو درد دل اور حسن نظر مانگ لو قملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو مانگ نے کا مزا آج کی رات ہے مانگ نے کا مزا آج کی رات ہے وقت لائے خدا سب مدینے چلے لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے سب کی تیبہ کی جانب سفینے چلے میری سائم تو آج کی رات ہے چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے تو جہاں کون جلوان ہم آج کی رات ہے کون جلوان ہم آج کی رات ہے ماشاءاللہ سبحاناللہ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے عالم اسلام اور ملک پاکستان کا ایک اور درخشندہ ستارہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں محمد ارسلان سابری سے درخواست گزار ہوں تشریف لائیں اور اپنی عقیدتوں محبتوں اور چاہتوں کا اظہار حضور کی بارگاہ بے قس پناہ کے حضور پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں اللہ اللہ یہ عظمت مصطفی نام نام لے کر خدا نے پکارا نہیں ذکر جس میں حبیب خدا کا نہ ہو کوئی قرآن کا اے سپارا نہیں ذکر جس میں حبیب خدا کا نہ ہو کو کوئی قرآن کا اے سپارا نہیں ہے خدا بھی میرا اے نبی بھی میرے آل اے 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 خدا بھی میرا نبی بھی میرے آل اے اے دامن غوث آزم بھی ہے ہاتھ میں کیسے کہہ دو کہ میرا سہارا نہیں دامن غوث آزم بھی ہے ہاتھ میں کیسے کہہ دو کہ میرا سہارا نہیں اللہ 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 یہ اور حضرت بیدم شاہ وارسی رحمت اللہ تعالیٰ نے واقعہ مہراج اپنی اس قصیدے میں یوں خلاصہ کیا اس کا سماعت کیجئے عرش آزم پہ جسے تم گئے مصطفی حق تعالیٰ نے سب کچھ انہیں دے دیا فیصل آج کی رات یہ بھی کیا فیصل آج کی رات یہ بھی کیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں فیصل آج کی رات یہ بھی کیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں وہ ہمارا نہیں دل میں بغض نبی لب بذکر خدا یہ تو آئین فطرت کی توہین ہے وہ نبی کی محبت خدا سے جدا یہ تو بے دم خدا کو گوارا نہیں وہ نبی کی محبت خدا سے جدا یہ تو بے دم خدا کو گوارا نہیں ذکر جسمِ غبیبِ خدا کا نہ ہو کوئی قرآن کا اے سپارا نہیں کیا بات ہے ماشاءاللہ سبحاناللہ محمد ارسلان احمد صابری بارگاہِ رسالت محب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور اپنی عقیدتوں محبتوں اور چاہتوں کا اظہار پیش کرنے کی سعادت سے بیرامند ہو رہے تھے نہ مٹا پائے گی ہمیں دنیا ایسی مضبوط تر پناہ میں ہیں ارے وہ ہماری نگاہ میں نہ سہی ہم تو سرکار کی نگاہ میں ہیں ناظرین اکرام یہ نور پھیلا ہوا ہے سرکار کے کرم کا نور ہے یہ نور پھیلا ہوا ہے ان کی جود و عطا کا نور ہے اور یہ کرم کے بادل برس رہے ہیں اور ہم ان رحمتوں کو سمیٹ رہے ہیں آج کی شب بزنس پلس ٹیلویجن نیٹورک کی سکرین آپ کے لیے سجی ہوئی ہے ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے ہمارے ساتھ رہیں گے نور خیلا ہوا آج کی رات ہے موسیقی موسیقی جہاں زندگی گزر جاتی ہے ایک سچ کی تلاش میں اور کہیں ایک سچ بدل دیتا ہے زندگی کا نظریہ پر وہ کہتے ہیں نا سچ کی کوئی شکل نہیں ہوتی مگر جب جاننا ہو سچ تب شروع ہوتی ہے ایک جدو جہد سچ سامنے لانے کی اور بہت سی ناکامیابیوں سے ہو کر گزرتی ہے سچ کی تلاش میرے لہجے کی تلخی الفاظ کی کرواہت اسی سچ کے لیے ہے میری تحقیق اور سوالات سے اب ہوگا ہر چہرہ بے نکاب صرف فوکس آن نیوز میں راجہ سوہیل کی ساتھ گھپ اندھیرہ ہو یا سورج سر پر ہر گھڑی دھرپل تیار رہتے ہیں اپنے کام کو فرض سمجھتے ہیں ہم اس لیے ہر تکلیف سہ جاتے ہیں راہ میں حائل رکاوٹوں کو اکثر اپنے جذبوں سے مات دیتے ہیں ہر الجھن کو سلجانے کے لیے خود کو خطرے میں بھی ڈال دیتے ہیں پہلا کر مجرموں کو تاک ہار کر اور تیار کرتے ہیں ہم ہر روز یوں مار کر میں ہوں ایک بزنسمن اور مجھے رہنا پڑتا ہے ہر وقت اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ رہنے کے لیے میں دیکھتا ہوں بزنس پلس مرحیلا ہوا آج کی رات ہے دریائے حقیقت ہے پیمانہ محمد کا دریائے حقیقت ہے پیمانہ محمد کا سرچشمہ رحمت ہے میں خانہ محمد کا اور مدھوش ہو کتنا ہی ٹھوکر نہیں کھا سکتا مدھوش ہو کتنا ہی ٹھوکر نہیں کھا سکتا ہشیار سے بہتر ہے دیوانہ محمد کا ہشیار سے بہتر ہے ارے دیوانہ محمد کا ہشیار سے بہتر ہے دیوانہ محمد کا دریائے حقیقت ہے پیمانہ محمد کا بارگاہ ختم المرتبت کے حضور اپنی عقیدتوں محبتوں چاہتوں کا اظہار پیش کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں وطن عزیز پاکستان کے بلند پایا سنا خانِ رسول میری مراد حمزہ برادران سے تشریف لائیں اور اپنی محبتوں کا اظہار بحضورِ سرورِ کائنات پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں سلِ اَلَا نَبِي اِنَا سلِ اَلَا محمد وہ جو نہ تھی تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے سلِ اَلَا نَبِي اِنَا سلِ اَلَا محمد ماشاءاللہ زہِ نصیب انہیں رب حالِ ذار سے ہے ہے میری مراد مدینہ کے تاجدار سے ہے انہیں سے ہوگا شفاعت کا مرحلہ سام وہی تو ہیں جن شفقت گناہگار سے ہیں صرف ایک بار 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 دل سے مصطفیٰ کو تو پکار صرف ایک بار ہو گا víra پار ہو گا بیرہ پار ہو گا بیرہ پار ہو گا بیرہ پار کوئی آجائے طلب سے بھی سیوا دیتے ہیں کوئی آجائے طلب سے بھی سیوا دیتے ہیں آئے بی بار تو ہن دکھ کی دا دیتے ہیں سنگ مارے جو کوئی اس کو دعا دیتے ہیں آرے دشمنہ چھائے تو چاہتر بھی بیچھا دیتے ہیں ایسے ہیں سرکار میرے گلاب رات رانی بیلہ ہوگی سنگلو سمر ملک بلک چمک دھمک یہ شمس اور یہ قمر نبی کے نور سے بنے نبی کے نور سے بنے شچے حجر یہ پہلوں پر بشن تو وہ ضرور ہیں بشن تو وہ ضرور ہیں مگر یہ سید البشن ایسے ہیں سرکار میرے ہم سبی راہت و تسکین میں ڈل جاتے ہیں ہم سبی راہت و تسکین میں ڈل جاتے ہیں جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں کوئی دیکھے تو سگی اُل کی دعائی لے گئے آرے یا محبت سے تو پتھے بھی بھی گل جاتے ہیں ایسے ہیں سرکار میرے ایسے ہیں سرکار ایسے ہیں سرکار میرے ایسے ہیں سرکار ہزار بار اُٹھیں گے ایک دو خدا کی طرف بس ایک بار چلے آؤ موسفا کی طرف ہوگر بیڑا پار ہوگر بیڑا پار ہوگر بیڑا پار ماشاءاللہ سبحان اللہ بارگاہ سرور کونین کے حضور اپنی عقیدتوں کا نظرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے حمزہ برادران سرکارت و عالم نبی مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ہے بے قسپناہ کے حضور سنہ خان رسول کو پیش کر رہا ہوں اس ایک قطعے کو پیش کرتے ہوئے اور اپنی دلی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہ بلالو گے مدینے میں تو میری زندگی ہوگی بلالو گے مدینے میں تو میری زندگی ہوگی میں جالی چوم لوں گا تب مکمل بندگی ہوگی بلالو گے مدینے میں تو میری زندگی ہوگی میں جالی چوم لوں گا تب مکمل بندگی ہوگی اور مزہ آ جائے گا مجھ کو زمانے میں گدائی کا مزہ آ جائے گا مجھ کو زمانے میں گدائی کا جو کاسا ہاتھ میں ہوگا مدینے کی گلی ہوگی جو کاسا ہاتھ میں ہوگا مدینے کی گلی ہوگی بلالو گے مدینے میں تو میری زندگی ہوگی یا رسول اللہ آ کر دیکھ لو یا پھر مدینے میں بلا کر دیکھ لو سینکڑوں کے دل منور کر دیئے اس طرف بھی نظر اٹھا کر دیکھ لو بارگاہ سرور کونین کے حضور ممتاز و معتبر سنہ خان رسول محمد ربیت علی قادری سے درخواست گزار ہوں تشریف لائیں اور اپنی محبتوں کا اظہار پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی قبر میں لہر آئیں گے تاہشر چشم نور کے قبر میں لہر آئیں گے تاہشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی اے رضا خود صاحب اے رضا خود صاحب اے رضا قرآن ہے مدہ ہے حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدہت رسول اللہ کی تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدہت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی ماشاء اللہ محمد ربیت علی قادری حضور کی بارگاہ میں اپنی محبتوں عقیدتوں اور چاہتوں کا اظہار پیش کرنے کی سعادت سے بیرامند ہو رہے تھے نہ تخت و تاج نہ سیم و گھر کی بات کرو گر خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو گر خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو بارگاہ سرور کونین کی حضور اپنی محبتوں کا اظہار پیش کرنے کیلئے تشریف لارہے ہیں اس ایوان ناد سے مدعو کر رہا ہوں اس سے قبل کہ سناکان رسول کو دعوت ناد دوں میں ایک مختصر سا وقفہ لینا چاہتا ہوں اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں میں بنوں گی عوام کی آواز کیونکہ میں جانتی ہوں عوام کے خبروں سے جڑے جنسان خبریں جو کرتی ہیں ہماری سوچ ازاد سوچ جو تھاپی ہے حق کے سوالات اب وقت ہے اپنی سوچ بدلنے کا پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں حالات اور سیاست پر ہوں گے بے لاکھ تفسرے اور تجزیر صرف دی پلس میں میں ہوں ایک بزنسمن اور مجھے رہنا پڑتا ہے ہر وقت اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ رہنے کے لئے میں دیکھتا ہوں بزنس پلس اسلام علیکم بیئرز میں ہوں ندا امین اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انصاف اتنے ادارے پاکستان میں نظر آئیں گے آپ نے کبھی نامی نہیں سنا ہوگا جالی ڈگریہ اور یہ جو تعلیم کا حشر نشر ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار آپ کس کو سمجھتے تو بائی جو ہائر ایڈکیشن ہے ان کو اختیار دے سولہ سال کے بچوں کی تعلیم جو ہے وہ گورمنٹ کی طرف سے دی جاتی ہو اس پر عمل درامت ہو رہا ہے عمل درامت تو دوس کی بات ہے سکول ایڈیٹ گروسلی آئیٹم دیکھ لیں آپ پیٹرول میں دیکھ لیں آپ کسی بھی چیز میں دیکھ لیں ملاوت ہے تو کیا اس کے خلاف کانون موجود ہے ہمارے ملک میں کانون تو پاکستان میں وہ قوانین موجود ہے کہ دنیا کے بہت سارے ملک میں ہے بھی نہیں ایک تو وکٹم ہوتے ہیں جن کو معلوم نہیں ہوتا اور دوسرے وہ لوگ جو خود اس میں ملوث ہوتے ہیں جو ہماری ایف آئی اے ہے جو ہماری پولیس ہے جن کا یہ کام زیادہ تر ایف آئی اے کا ہے تو یہ ان کے نا کے نیچے یہ کاروبار کیسے کرے گا موسیقی 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 عدالتوں کے ذریعے عوام سے ان کی قیادت نہیں چینی جا سکتی عدالتوں سے اسی قسم کی فیصلوں کی توقع تھی یہ سب انتقامی کاروائیاں ہیں کارکنان صبر استقامت کے ساتھ جماعت کی کال کا انتظار کریں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی ایجادی عمرہ میں کارکنان سے غیر رسمی گفتگو موسیقی 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 سپریم کورٹ کے فیصلے سے نواز شریف کی سیاست کا وہ دور شروع ہوا جس سے ہمارے مخالفین کو ڈرنا چاہیے یہ فیصلہ وہی مزاق ہے جو ملک کے سطرہ وزرائی عظم کے ساتھ ہوا وزیر مملکت برا اطلاع مریم اورنزیب کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو موسیقی موسیقی بڑے میاں صاحب اڈیالا جیل جانے کی تیاری کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلوں سے نیا پاکستان بن رہا ہے ہماری جنگ سارے کرپ لوگوں کے ساتھ ہے چیمین تحریک انصاف عمران خان کا وزیر آباد میں جلسے سے خطاب سیاستدانوں کے فیصلے پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے سپریم کورٹ نے آئین کی تحت فیصلہ کیا جسے قبول کیا جانا چاہیے آپوزیشن لیڈر خوچیت شاہ کا سپریم کورٹ کے فیصلے پر رد عمل کہا ملک اور عوام دشمنوں نے پارلیمنٹ اور آئین کو پامال کیا موسیقی نیب لاہور نے نواز شریف کو طلب کر لیا جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے داماد علی عمران کو بھی طلب کر لیا گیا سابق وزیر اعظم سرکاری فنڈ سے روڈ کی تعمیر کرنے کا الزام ہے جبکہ علی عمران کو آمدن سے زائد اساسے بنانے کا الزام ہے ملک میں جو کام کرتا ہے اسے عدالتوں میں گھسیٹا جاتا ہے یہ سلسلہ اب بند ہونا چاہیے جس ملک میں سیاستدان کی عزت نہیں وہاں تلقی نہیں ہوتی بلکہ عوام کا فیصلہ سراکھوں پر ہوگا وزیر اعظم شاہر خاکان عباسی کا مزفر آباد میں نیلم جہلم انصوبے کے پہلے یونٹ کی افتتاحی تقریب سے خطاب اسلام آباد کی احتساب عدالت میں شریف خاندان کی خلاف ایون فیلڈ ریفرنس کی سماعت سابق وزیر اعظم نواز شریف اور مریم نواز کی آج حاضری سے استثناء کی درخواست منظور سماعت سولہ اپریل تک کے لیے ملتبی اور برطانیہ کا شامی صدر بشار الاسر کے خلاف امریکہ کے ساتھ ملکیر بھر پور فوجی کارروائی کرنے کا فیصلہ ترجمان برطانی حکومت کے مطابق کارروائی کا فیصلہ شام کے شہنیوں کو کیمیائی حملوں سے بچانا ہے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بزنس پلس نیوز میں ہوں حمد خان ہیڈا اعظام نجانی اور اس کے ساتھ ہی نیوز سٹوڈیو سے پھلوک اتنا ہی مزی خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے بیڈس پلس نیوز وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ تمام کا خیر مقدم ہے سرکارت و عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے قسپنا کے حضور شب مہراج کی ان بارونک پرونک باسعادت ساتھوں میں یہ سلسلہ ناتخانی جاری و ساری ہے شوق تیبہ میں جو گھر سے چلیے شوق تیبہ میں جو گھر سے چلیے پاؤں تھک جائیں تو سر سے چلیے شوق تیبہ میں جو گھر سے چلیے پاؤں تھک جائیں تو سر سے چلیے اور رات سے ڈالیے دن کا ڈیرہ رات سے ڈالیے دن کا ڈیرہ شوق تیبہ میں جو گھر سے چلیے شوق تیبہ میں جو گھر سے چلیے پاؤں تھک جائیں تو سر سے چلیے بارگاہ سرور کونین کے حضور اپنی عقیدتوں محبتوں اور چاہتوں کا اظہار پیش کرنے کے لیے مدعوت ناد دیرہا ہوں معتبر و معروف سناخان رسول محمد حارس میاں قادری کو تشریف لائیں اور اپنی محبتوں کا اظہار پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ آپ سہدونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں آپ سہدونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں آپ سہدونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ میں نے دام کسی چوکھٹیں بیچھایا ہی نہیں میں نے دام کسی چوکھٹیں بیچھایا ہی نہیں اور جب کہا قبر میں سرکار دے یہ میرا ہے جب کہا قبر میں سرکار دے یہ میرا ہے پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں اور جو بھی کعبے سے پلٹے آئے مدینہ نہ گئے جو بھی کعبے سے پلٹے آئے مدینہ نہ گئے یوں سمجھ لو انہیں آقا نے بھلایا ہی نہیں ہا یہ سچ ہے انہیں آقا نے بھلایا ہی نہیں کیوں کہ اللہ نے کوئی اور بھلایا ہی نہیں اب سہدون جہا بھی نظر آیا ہی نہیں ماشاءاللہ سبحاناللہ بارگاہِ سرورِ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور اپنی عقیدتوں کا نظانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے معتبر معروف سنہ خان رسول محمد حارس میاں قادرین کرم کی بھیک ملے اتنی تاجدارِ کرم کرم کی بھیک ملے اتنی تاجدارِ کرم کہ میرا وجود ہی بن جائے یادگارِ کرم کرم کی بھیک ملے اتنی تاجدارِ کرم کہ میرا وجود ہی بن جائے یادگارِ کرم اور نوازشیں تو سرِ حشر دیکھنا ان کی ابھی تو دیکھا نہیں تم نے اختیارِ کرم اور تمام جھولیاں صدیوں سے بھر رہا ہے مگر تمام جھولیاں صدیوں سے بھر رہا ہے مگر آقا تھکا نہ دینے سے اب تک تیرا شیارِ کرم تھکا نہ دینے سے اب تک تیرا شیارِ کرم کرم کی بھی کملے اتنی تاجدارِ کرم میرا وجود ہی بن جائے یادگارِ کرم محمد فرحان قادری حضور کی بارگاہ میں نظان عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت سے بیرامند ہو رہے ہیں سماعت فرمائیے یا نبی دیکھا ہے رتبہ آپ کی نالین کا یا نبی دیکھا ہے رتبہ آپ کی نالین کا عرش نے چوما ہے تلوہ آپ کی نالین کا عرش نے چوما ہے تلوہ آپ کی نالین کا اور روزِ مغشر سر پہ سورج جب سوانے زے پہ ہو روزِ مغشر سر پہ سورج جب سوانے زے پہ ہو ایک نیزے پہ ہو سایا آپ کی نالین کا ایک نیزے پہ ہو سایا آپ کی نالین کا عرش نے چوما ہے تلوہ آپ کی نالین کا عرش نے چوما ہے تلوہ آپ کی نالین کا اور آپ کے تلوہ کی نرمی قلب پر محسوس کی آپ کے تلوہ کی نرمی قلب پر محسوس کی جب بھی میں نے نقش چوما آپ کی نالین کا جب بھی میں نے نقش چوما آپ کی نالین کا عرش نے چوما ہے تلوہ قلب پر محسوس کی جب بھی میں نے نقش چوما ہے تلوہ آپ کی نالین کا محسوس کی اور تاج کیوں نہ بھیک مانگے آپ کے نالین کی تاج کیوں نہ بھیک مانگے آپ کے نالین کی تاجور کھاتے ہی صدقہ آپ کی نالین کا تاجور کھاتے ہی صدقہ تاجور کھاتے ہی صدقہ تاجور کھاتے جب بھی میں نے نقش چوما ہے تلوہ آپ کی نالین کا نقش چوما ہے تلوہ آپ کی نالین کا ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز سے اپنی عقیدتوں کو نظانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے محمد فرحان قادری ناظرین محترم اگلے سنہ خان رسول کو پیش کر رہا ہوں اسے قطعے کو پیش کرتے ہوئے کہ جب ہم ستاروں کی خم دیکھتے ہیں مرزا حسن مجتبہ کا لکھا ہوا یہ قطع آپ کی سماتوں کو یقیناً گرما دے گا کہ جب ہم ستاروں کی خم دیکھتے ہیں جہاں آپ کا نقش قدم دیکھتے ہیں اور کبھی اپنا کشکول تکتے ہیں سائل جس کا یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ اسے سرکار کی بارگاہ سے عطا ہوتا ہے اس کے نظر کر رہا ہوں کہ کبھی اپنا کشکول تکتے ہیں سائل کبھی اپنا کشکول تکتے ہیں سائل کبھی ان کا دستے کرم دیکھتے ہیں کبھی اپنا کشکول تکتے ہیں سائل کبھی ان کا دستے کرم دیکھتے ہیں جب ہم ستاروں کی خم دیکھتے ہیں جہاں آپ کا نقش قدم دیکھتے ہیں بارگاہ سرور کونین کے حضور نظران عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے میں دعوت ناد دے رہا ہوں معتبر و معروف سناخان رسول حافظ محمد گوھر لانا حضور کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا اظہار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں سماعت فرمائی سعادت حاصل کرنے کے لیے منی ری لانا حضور منی ری لی کمن россий لایمکنو سنا او کاما کانہا کو بعد از خدا بزرگ تُوئی تیس مختصر سلمہ علی کا یا یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ ان کے آنے سے ہوا حق کا اجالہ کیسا ان کے آنے سے ہوا حق کا اجالہ کیسا ہو گیا اور بھی مو کفر کا کالا کیسا ہو گیا اور بھی مو کفر کا کالا کیسا ہو گئی سورت میں سرکار پہ تکمیل جمال حق نے سانچے میں انہیں نور کے ڈھالا کیسا حق نے سانچے میں انہیں نور کے ڈھالا کیسا قابل ہے غور شہ شب میں راج انہیں حق نے دکھایا جلوہ شب میں شب میں راج انہیں حق نے دکھایا جلوہ یہ تو بدلہ یہ تھا دیکھنے والا کیسا جلوہ یہ تو بدلہ یہ تھا دیکھنے والا کیسا خدا کر اللہ بہت شکریہ خدا کر اللہ تو ادن و منی کی آتی تھی ہر قدم پہ صدا قدم میں آپ کے تیزی تھی برق سے بھی سوا بڑے حضور یہاں تک فاصلہ نہ رہا مقام قرب میں مقام قرب میں پہنچے تو خود خدا نے کہا کہ مقام کے نظار سلام کہتے ہیں یہ تو بدلہ یہ جلوہ دیکھنے والا کیسا بہر اسیاں کی نظر وہ ہی چلا تھا یہ ریاض بچ گیا رحمت عالم نے سنبھالا سنبھالا کیسا بچ گیا رحمت عالم نے سنبھالا سنبھالا کیسا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ بارگاہ ختم المرتبت کے حضور محمد گوھر رانہ اپنی عقیدتوں محبتوں اور چاہتوں کا اظہار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے ناظرین محترم ہماری عقیدتوں اور محبتوں کا سلسلہ سرکارد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے قسپناہ کے حضور آج کی اس مبارک شب یقیناً پیش ہو رہا ہے یہ میرا اور ہر عاشق رسول کا ایمان ہے ناظرین محترم جشنِ محراج ہے اور جشنِ محراج پر بزنس پلس ٹیلویجن نیٹورک کی سکرین سجی ہوئی ہے آپ کے لئے ہم ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے ہم سفر ہیں ہم سفر ہیں موسیقی موسیقی اسلام علیکم بیئرز میں ہونیدہ آمین اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انصاف ادنے ادارے پاکستان میں نظر آئیں گے آپ نے کبھی نامی نہیں سنا ہوگا جالی ڈگریہ اور یہ جو تعلیم کا حشر نشر ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار آپ اس کو سمجھتے ہیں تو بھائی جو ہیر ایڈکیشن ہے ان کو اختیار دے سولہ سال کے بچوں کی تعلیم جو ہے وہ گورمنٹ کی طرف سے دی جاتی ہے اس پر عمل درامت ہو رہا ہے عمل درامت تو دوس کی بات ہے سکول ایڈیڈیڈ میں موسیقی ایک تو وکٹم ہوتے ہیں جن کو معلوم نہیں ہوتا اور دوسرے وہ لوگ جو خود اس میں ملوث ہوتے ہیں جو اماری اف آئی اے ہے جو اماری پولیس ہے جن کا یہ کام زیادہ تر اف آئی اے کا ہے تو یہ ان کے نا کے نیچے یہ کاروبار کیسے کرے گا موسیقی 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 آپ کو کامیابی ملی ہے یا یہ سمپیتی ویس آپ کو کامیابی ملی ہے میاں صاحب کا جو تینیور گزرا ہے جو موجودہ اس نے جو کام ہوئے ہیں جو اس کے بعد جو نکالا گیا وہ زیادتی ہوئی نکالا گیا؟ ہاں نا لیکن کو یہ نہیں پتا تھا کہ جی مجھے نکال دیا جائے گا تیسری دفعہ پارٹی کا سربراہ بول رہا ہے کہ میں نے چینڈ کیا ہے آسیب علی درداری صاحب سازش کر رہے تھے آپ کے خلاف سر ہم نے 96 کی طرح پڑکشن نہیں کیتے میں نے زیربھٹو کے حکومہ جانے والی ہے آسیب کو گرفتار کیا تھا یہی نیب کیا آپ تعریف کرنے سے آج چیما کیوں دو جھوتے پڑھیں گے ایسی بتائیں گے سارے ایک آنٹ بتائیں گے کس کو کتے پیسے آپ سبر تو کرو میں ہوں ایک بزنسمن اور مجھے رہنا پڑتا ہے ہر وقت اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ رہنے کے لیے میں دیکھتا ہوں بزنس پلس خوش آمدیت خواتین و حضرات وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے سرکار دو عالم نبی مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے قسپناہ کے حضور نظانہ محبت نظانہ عقیدت نظانہ الفت پیش کرنے کی سعادت سناخان رسول حاصل کر رہے ہیں کہ تیری نسبت نے سوارا ہے میرا انداز حیات تیری نسبت نے سوارا ہے میرا انداز حیات میں اگر تیرا نہ ہوتا سگے دنیا ہوتا میں اگر تیرا نہ ہوتا سگے دنیا ہوتا محمد جہازیب علی قادری صدر خاز گزار ہوں تشریف لائیں اور اپنی محبتوں کا اظہار اپنی محبتوں کا اظہار پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائے سہر کا وقت تھا ماسوم کلیاں موسکراتی تھی سہر کا وقت تھا ماسوم کلیاں موسکراتی تھی ہواں خیر مکدم کے ترانے گنگناتی تھی ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے ممبر سے کہتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو شہِ غردوں سرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد موسفا تشریف لے آئے مولایا صلی و صلیم دائماً آباداً علا حبیبی کا خیر قلق کل لہیم محمد سیاد القونین و ساقانین 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 و الفاری خینی من عربیوں وامل اجامی وہ محمد فاخر عالم بادشاہل سجاں وہ محمد فاخر عالم بادشاہل سجاں سرور کونین سلطان عرب شاہل اجاؤں ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہے اماؤں تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاو تو کیسے ہیں گاؤں ارز کی جبریل نے شاہے دیئے مہتروں آپ کی کوئی مماصل ہی نہیں رب کی قسم رب کی قسم رب کی قسم مولایا صلی و صلیم دائیم آبادا لانا حبیبی کا خیر رب کی قسم ماشاءاللہ سبحاناللہ بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے قسم پناہ کے حضور اپنی محبتوں کا نظانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے سنہ خان رسول میں اس محبت اور عقیدت کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں سنہ خان رسول کو دعوت ناد دے رہا ہوں کہ نبی کا آستان ہو اور میرا سر ہو تو کیا کہنا نبی کا آستان ہو اور میرا سر ہو تو کیا کہنا دمے آخر اگر ایسا مقدر ہو تو کیا کہنا اور کسی پتھر کے نیچے میری تربت ہو مدینے میں وہ پتھر بھی انہی کے در کا پتھر ہو تو کیا کہنا نبی کا آستان ہو اور میرا سر ہو تو کیا کہنا دمے آخر اگر ایسا مقدر ہو تو کیا کہنا بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور محمد سید شارق علی اپنی محبتوں کا اظہار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں سمات فرمائیے سید شارق علی کرم ہے موسیقی کیا یہ عزاز کم ہے کرم یہ کرم ہے ماشاء اللہ موسیقی کرم ہے کرم یہ کرم ہے خدا کی قسم گھر خوشی آپ سے ہے یہ شہزاد کی زندگی آپ سے ہے خدا کی قسم ہر خوشی آپ سے ہے یہ شہزاد کی زندگی آپ سے ہے ہے حضور آپ کے دم سے یہ دم میں دم ہے کرم یہ کرم ہے کرم ہے کرم ہے کرم ہے کرم ہے ہونے کا گدا ہونے کا گدا کیا یہ عزاز کم ہے کرم یہ کرم ہے کرم یہ کرم ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ بارگاہ سرور کونین صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ کے حضور اپنی عقیدتوں محبتوں اور چاہتوں کا اظہار پیش کر رہے تھے سید شارق علی ناظرین محترم ہم اختتام کی جانب جا رہے ہیں آج کی یہ شب ہم نے ذکر رسول صل اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم میں گزاری اللہ رب العزت کا یہ ہم سب پر کرم ہے ہم سب پر احسان ہے سرکار دعالم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر محراد سے واپس تشریف لائے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہاں یہ فرماتی ہیں یہ دریافت کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں گئے آپ آسمانوں کی سہر پر گئے آپ سے اللہ رب العزت نے ملاقات فرمائی آپ کو رب کریم نے اپنے دیدار سے مشرف کیا یا رسول اللہ آپ نے رب سے راز و نیاز کی باتیں کی اے حبیبِ ربِ کردگار یہ فرمائیے کہ آپ نے اپنے رب سے گفتگو کی تو کونسی راز و نیاز کی باتیں ہوئیں ان راز و نیاز کی باتوں میں سے کوئی ایک بات ارشاد فرمائیے تو اللہ کے رسول دانائِ غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا غور سے سنیے دل کے کانوں سے سنیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اس شخص کے لیے جنت کو واجب فرما دیتا ہے جو کسی کے دل کو جوڑ دیتا ہے جو شخص کسی کا دل جوڑ دیتا ہے کسی ڈوٹے ہوئے دل کا دل جوڑ دیتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کو واجب فرما دیتا ہے ناظرین اکرام اس روایت کی یہ اہمیت تو اپنی جگہ برقرار ہے لیکن یہ سوچئے کہ جو کسی کا دل توڑتا ہے جب اللہ رب العزت کسی کا دل جوڑنے پر بندے کے لیے جنت واجب کر رہا ہے تو جو کسی کا دل توڑتا ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا تو ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے آج کی یہ شب ہم نے ذکرِ رسول میں گزاری ہے آج جب آپ اس محفلِ نات کے بعد اٹھیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مسجد کا رخ ضرور کریں ہم اس رات گریہ اوزاری کریں گڑ گڑائیں اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اپنے رب سے اس وقت تک ہم اس سے عطاؤں کے طلبگار رہیں اس کی معافی کے طلبگار رہیں کہ جب تک ربِ کریم ہم سے راضی نہ ہو جائے یقینا ہم سب بہت گناہگار ہیں بہت خطاکار ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو آج کی شب کا صدقہ آج کی شب کی خیرات آج کی شب اپنا خصوصی فضل و کرم عطا فرمائے ہم جس طرح اپنے روز و شب گزار دیا کرتے ہیں اپنے عام ایام کو گزارا کرتے ہیں کم از کم اس رات کو ایسے گزاریے کہ کچھ وقت اپنے لیے نکالیے سارا وقت تو دوسروں کے لیے ہم مختص کیے رکھتے ہیں دوسروں کو دیا کرتے ہیں لیکن کچھ وقت انسان اپنے لیے نکالے اور رب کے حضور حاضر ہو کر گناہوں کی توبہ کرے استغاثہ کرے توبہ استغفار کرے اسی دعا اور اپنے پند کے ساتھ اپنے محزبان سید ادنان خالد کو اجازت دیجئے اور آخری سناخان رسول کو سمات فرمائیے کہ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو سمات کیجئے معتبر و معروف سناخان رسول محمد بلال قادری کو حضور کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا اظہار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اللہ نگہ باند حبیب اللہ مراج النبی کے حوالے سے ایک بہت ہی مشہور زمانہ کلام پیش کر رہا ہوں ہو سکے تو اس کلام میں اس دعا میں میرے سا شامل ہو جائے گا سوہا نیرات تھی پھر سکوں زمانہ تھا سر میں ڈوبا ہوا جذبِ عاشقانہ تھا انہیں تو عرش پہ مغبوب کو بلانا تھا طلب تھی دید کی میراج کا بہانا تھا سر لامہ کا سے طلب ہوئی سر لامہ کا ہوئی سوے ملتہا وہ چلے نبی سر لامہ کا سے طلب ہوئی سوے ملتہا وہ چلے نبی سر لامہ کا ہسر لامہ کا ہسر لا مہ کا سے طلب ہوئی سوے ملتہا وہ چلے نبی کوئی غد ہے ان کے عروج کی کوئی غد ہے ان کے عروج کی حسنت جمیع و خسالی ہی حسنت جمیع و خسالی ہی پڑیے سلو سلو علیہ وآلہی رکے مصطفیٰ ہاں رکے مصطفیٰ ہاں رکے مصطفیٰ ہاں رکے مصطفیٰ رکے مصطفیٰ ہاں روشنی کہ تجلیوں کی غمہ غمی نہ فلق نہ چاند تارے نہ صغر نہ را تی ہوتی نہ تیرا جمال ہوتا نہ یہ کائنات ہوتی رکے مصطفیٰ روشنی کے تجلیوں کی غمہ غمی کے جہان سارا چمت اٹھا کے جہان سارا چمت اٹھا حسنت جمیع قصہ لے ہی پڑی سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی شم سو توہا بد رو تجا نور حدا کاف ورا شم سو توہا بد رو تجا یعنی محمد مصطفیٰ کوئی غدل ہے ان کے عروج کی کوئی غدل ہے ان کے عروج کی حسنت جمیع قصہ لے ہی حسنت جمیع قصہ لے ہی پڑی سلو سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی جسے چاہ در پہ بلا لیا جسے چاہ در پہ بلا لیا جسے چاہ در پہ بلا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے یہ بڑے نصیب کی بات ہے سلو علیہ وآلہی موسیقی 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 جسے بن اس گاروں کا در پہتے ہو موسیقی میں بنوں گی عوام کی عواز موسیقی کیونکہ میں جانتی ہوں عوام کے خبروں سے جڑے جنسان خبریں جو کرتی ہیں ہماری سوچ ازاد سوچ جو تھاپی ہے حق کے سوالہ اب وقت ہے اپنی سوچ بدلنے کا پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں حالات اور سیاست پر ہوں گے بے لاکھ تفسرے اور تجزیر صرف دی پلس میں اسلام علیکم بیئرز میں ہونے دا امین اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انصاف اتنے ادارے پاکستان میں نظر آئیں گے آپ نے کبھی نامی نہیں سنا ہوگا جالی ڈگریہ اور یہ جو تعلیم کا حشر نشر ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار آپ اس کو سمجھتے تو بھائی جو ہیر ایڈکیشن ہے ان کو اختیار دیں سولہ سال کے بچوں کی تعلیم جو ہے وہ گورمنٹ کی طرف سے دی جاتی ہے اس پر عمل درامت ہو رہا ہے عمل درامت تو دوسری بات ہے گروسری آئٹم دیکھ لیں آپ پیٹرول میں دیکھ لیں آپ کسی بھی چیز میں دیکھ لیں ملاوٹ ہے تو کیا اس کے خلاف کانون موجود ہے ہمارے ملک میں کانون تو پاکستان میں وہ قوانیر موجود ہے کہ دنیا کے بہت سارے مالک میں ہے بھی نہیں ایک تو وکٹم ہوتے ہیں جن کو معلوم نہیں ہوتا اور دوسرے وہ لوگ جو خود اس میں ملوث ہوتے ہیں جو ہماری فائی ہے جو ہماری پولیس ہے جن کا یہ کام زیادہ تر فائی کا ہے تو یہ ان کے نا کے نیچے یہ کاروبار کیسے کرے گا موسیقی 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 جہاں زندگی گزر جاتی ہے ایک سچ کی تلاش میں اور کہیں ایک سچ بدل دیتا ہے زندگی کا نظریہ پر وہ کہتے ہیں نا سچ کی کوئی شکل نہیں ہوتی مگر جب جاننا ہو سچ تب شروع ہوتی ہے ایک جدو جہد سچ سامنے لانے کی اور بہت سی ناکامیابیوں سے ہو کر گزرتی ہے سچ کی تلاش میرے لہجے کی تلخی الفاظ کی کرواہت اسی سچ کے لیے ہیں میری تحقیق اور سوالات سے اب ہوگا ہر چہرہ بے نکاب صرف فوکس آن نیوز میں راجہ سوہیل کی ساتھ موسیقی 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 اسلام علیکم دی بوس کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ محنور علی کہ آپ کی جو اچیویمنٹس رہی ہیں یا جس جس پوسٹ پہ جو جوب آپ نے کی ہے وہ ذرا ہمارے ناظرین کو بھی بتائیں اور مجھے دیں پرس پوسٹنگ ڈسٹک تھرپارکر میں ڈسٹک آفیسر کی اصیح سے ہوں تھرپارکر جو تھا آج وہ نیرپخاص ڈیویشن ہے کونسے سیکرٹس ہیں جو کہ ایک بزنس مین کو خیال رکھنا چاہیے اگر ڈاکٹر غلطی کرتا ہے تو ایک آدمی مرتا ہے اگر انجینئر یا بلڈر غلطی کر جائے تو لوگ خاندانوں کے خاندان مر جاتے ہیں شادی کب ہوئی آپ کی مریفتی نائنٹین سکسٹی فائف بچپن میں کوئی ایک عادت رکھتا ہے یا تو وہ شرارتی ہوتا ہے بہت گمسم رہتا ہے وہ شرارتی اس طرح مشہور نہیں تھا کہ یہ شرارتی ہے لیکن چونکہ دوسروں کو اکسانا میرا کام ہوتا ہے شرارت موسیقی موسیقی کیا حکمت عملی ہوگی پی ایم ایل 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 کی دے ایف دن دو فیوریٹ آف دی پریزنٹ سپریم کورٹ اچھا ہم الیکشن دو ہزار اٹھارہ کے اوپر کیا کیلکولیشن آپ لوگوں نے کی ہے میں بڑا ہمبلی یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم سنن حکومت بنائیں گے انشاءاللہ سپریم کورٹ نے اس کے اوپر بھی درخواست مسترد کر دی تاریخ فاتمی صاحب راو تحسین صاحب پرویز رشی صاحب راو distinct کی دن گوٹ موسیقی پاکستان دور کیوں ہے اس سب گم سے موسیقی 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 اپنے کام کو فرض سمجھتے ہیں ہم اس لیے ہر تکلیف سہ جاتے ہیں راہ میں حائل رکاوٹوں کو اکثر اپنے جذبوں سے مات دیتے ہیں ہر الجھن کو سلجانے کے لیے خود کو خطرے میں بھی ڈال دیتے ہیں پہنا کر مجرموں کو ٹاک ہار کر اور تیہ کرتے ہیں ہم ہر روز یوں مار کر موسیقی 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 گروسری آئٹم دیکھ لیں آپ پیٹرول میں دیکھ لیں آپ کسی بھی چیز میں دیکھ لیں ملاوٹ ہے تو کیا اس کے خلاف کانون موجود ہے ہمارے ملک میں؟ کانون تو پاکستان میں وہ قوانین موجود ہے کہ دنیا کے بہت سارے موالک میں ہے بھی نہیں موسیقی تو یہ ان کے نا کے نیچے یہ کاروبار کیسے کرے گا ہوں؟ موسیقی 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 جہاں زندگی گزر جاتی ہے ایک سچ کی تلاش میں اور کہیں ایک سچ بدل دیتا ہے زندگی کا نظریہ پر وہ کہتے ہیں نا سچ کی کوئی شکل نہیں ہوتی مگر جب جاننا ہو سچ تب شروع ہوتی ہے ایک جدو جہد سچ سامنے لانے کی اور بہت سی ناکامیابیوں سے ہو کر گزرتی ہے سچ کی تلاش میرے لہجے کی تلخی الفاظ کی کرواہت اسی سچ کے لیے ہیں میری تحقیق اور سوالات سے اب ہوگا ہر چہرہ بے نکاب صرف فوکس آن نیوز میں راجہ سحیل کے ساتھ موسیقی 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 سابق وزیراعظم نواز شریف اور پی ٹی آئی راہنما جہانگی ترین تاہیات نائحل قرار سبریم کورٹ نے آئین کی آرٹیکل باسٹ ون ایف کے تحت رکنے پارلیمنٹ کی نائحلی کی مدت سے متعلق کیس کا فیصلہ سنا دیا آئین کی شک کی ذات میں آنے والے تمام افراد تاہیات نائحل ہیں موسیقی عدالتوں کے ذریعے عوام سے ان کی قیادت نہیں چینی جا سکتی عدالتوں سے اسی قسم کی فیصلوں کی توقع تھی یہ سب انتقامی کاروائیاں ہیں کارکنان صبر و استقامت کے ساتھ جماعت کی کال کا انتظار کریں سابق وزیراعظم نواز شریف کی ایجادی عمرہ میں کارکنان سے غیر رسمی گفتگو موسیقی جب جب نواز شریف کو مائنس کیا گیا وہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہو کر سامنے آئے مخالفین گزشتہ تیس سال سے نواز شریف کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں پرویز مشرف کے دور میں نواز شریف کو دو مرتبہ عمر خید کی سادہ سنائی گئی راہنما مسلم لیکنون ماریم نواز کا ورکرز کنونشن سے خطاب سپریم کورٹ کے فیصلے سے نواز شریف کی سیاست کا وہ دور شروع ہوا جس سے ہمارے مخالفین کو ڈرنا چاہیے یہ فیصلہ وہی مزاق ہے جو ملک کے سطرہ وزرائی عظم کے ساتھ ہوا وزیر مملکت برا اطلاع ماریم اورنزیب کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو بڑے میاں صاحب اڈیالا جیل جانے کی تیاری کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلوں سے نیا پاکستان بن رہا ہے ہماری جنگ سارے کرپٹ لوگوں کے ساتھ ہے چیئرمندہ کے انصاف عمران خان کا وزیر آباد میں جلسے سے خطاب سیاستدانوں کے فیصلے پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے سپریم کورٹ نے آئین کی تحت فیصلہ کیا جسے قبول کیا جانا چاہیے آپوزیشن لیڈر خوچیت شاہ کا سپریم کورٹ کے فیصلے پر رد عمل کہا ملک اور عوام دشمنوں نے پارلیمنٹ اور آئین کو پامال کیا نیب لہوڈ نے نواز شریف کو طلب کر لیا جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے داماد علی عمران کو بھی طلب کر لیا گیا سابق وزیر اعظم سرکاری فنڈ سے روڈ کی تعمیر کرنے کا الزام ہے جبکہ علی عمران کو آمدن سیزائے جسا سے بنانے کا الزام ہے ملک میں جو کام کرتا ہے اسے عدالتوں میں گھسیٹا جاتا ہے یہ سلسلہ اب بند ہونا چاہیے جس ملک میں سیاستدان کی عزت نہیں وہاں تلقی نہیں ہوتی بلکہ عوام کا فیصلہ سراکھوں پر ہوگا وزیر اعظم شاہر خان عباسی کا مزفر آباد میں نیلم جہلم انصوبے کے پہلے یونٹ کی افتتاحی تقریب سے خطاب اسلام آباد کی احتساب عدالت میں شریف خاندان کی خلاف ایون فیلڈ ریفرنس کی سمات سابق وزیر اعظم نواز شریف اور مریم نواز کی آج حاضری سے استثناء کی درخواست منظور سمات سولہ اپریل تک کے لیے ملتبی اور برطانیہ کا شامی صدر بشار الاسد کے خلاف امریکہ کے ساتھ ملکر بھر پور فوجی کارروائی کرنے کا فیصلہ ترجمان برطانی حکومت کے مطابق کارروائی کا فیصلہ شام کے شہنیوں کو کیمیائی حملوں سے بچانا ہے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بزنس پلس نیوز میں ہوں حماد خان ہیڈا اعظام نجانی اور اس کے ساتھ ہی نیوز سٹوڈیو سے پھلوک اتنا ہی مزی خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں بزنس پلس نیوز موسیقی 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 گھپ اندھیرہ ہو یا سورج سر پر ہر گھڑی دھرپل تیار رہتے ہیں موسیقی اپنے کام کو فرض سمجھتے ہیں ہم اس لیے ہر تکلیف سہ جاتے ہیں موسیقی راہ میں حائل رکاوٹوں کو اکثر موسیقی اپنے جذبوں سے مات دیتے ہیں موسیقی ہر الجھن کو سلجانے کے لیے موسیقی خود کو خطرے میں بھی ڈال دیتے ہیں پہلا کر مجرموں کو تاک ہار کر اور تیار کرتے ہیں ہم ہر روز یوں مار کر موسیقی 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 اسلام علیکم ناظرین میں ہوں الوینہ آغا اور آپ دیکھ رہے ہیں دی پلس ظالم ہیں دشمن ہیں غدار ہیں جنہوں نے پی آئی اے کو برباد کیا چیف جسٹس کا بیان یقیناً بلکل بہتر کہا انہوں نے کہ پی آئی اے ایک ایسا ادارہ تھا جو کہ ٹرین کرتا رہا جس نے ایک پرادکٹس بنائے اور وہ ایسے پرادکٹس اس نے بنائے جو کہ منافع بخش پرادکٹس رہے اب وہ پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں اپنی سرویسز دے رہے ہیں اور منافع بنا رہے ہیں لیکن پی آئی اے کا یہ حال کیوں ہوا سب سے بڑا سوال یا نشان یہ ہے کہ آخر کون سی ایسی وجوہات تھی جن کی وجہ سے پی آئی اے کا یہ حال ہوا پی آئی اے کانسٹنٹلی لاس میں جا رہا ہے کیا وہ سٹرائٹیجیز تھیں کیا وہ ایسی سٹرائٹیجیز تھیں انیشلی جو کہ پی آئی اے کی تھی اور وہ اب کیا سٹرائٹیجیز ہیں ہاں لاس ٹین ایئرز میں کیا سٹرائٹیجیز رہیں جس کی وجہ سے پی آئی اے کا یہ حال کیا گیا چیف جسٹس آف پاکستان جس طریقے سے سو موٹو ایکشنز لے رہے ہیں بہت سارے لوگ کو یہ اختلاف ہے کہ کچھ پیرامیٹرز ہونے چاہیے پاکستان میں صرف پاکستان میں نہیں بلکہ سو موٹو ایکشن کے کچھ پیرامیٹرز ہوتے ہیں کچھ لیجسلیشن ہوتی ہے اس کے مطابق لیا جاتے ہیں لیکن یہ کیسے حکمران ہے کیسا ملک ہے اور کیسے لوگ ہیں جہاں پر ہر ادارے کو پرائیوٹائز کرنے کی باتیں کی جاتی ہیں اگر کوئی ادارہ منافع نہیں بنا رہا منافع نہیں کریئٹ کر رہا یا پروفٹ نہیں بنا رہا تو اس کو پرائیوٹائز کر دیا جاتا ہے پہلے ہم نے بجلی کو پرائیوٹائز کیا یہ کیسا ملک ہے جہاں پر بجلی بھی حکومتی ادارے سے نہیں ملتی ہمیں کراچی سے اگر بجلی پروڈیوس ہو رہی ہے تو کراچی کے ہی لوگوں کو مہنگی پڑھ رہی ہے سب سے زیادہ ملک میں اور اس طریقے کے بہت سارے ایشوز ہیں جو کہ ہمارے ملک میں موجود ہیں سٹین مل جو کہ ایک بہت منافع بخش ادارہ تھا وہ بھی لاؤس میں جا رہا ہے کانسٹنٹلی اس کو بھی پرائیوٹائز کرنے کی باتیں کی جاری ہیں اور حالی میں ہم نے دیکھا جیسے کہ کچھ دنوں پہلے کہ جو ائرپورٹ ہے اس کو بھی پرائیوٹائز کرنے کی باتیں کی جاری تھی تو کیا اس ملک میں پورا ہر ادارہ ہر چیز پرائیوٹائز ہو جائے گی گورنمنٹ سکولز گورنمنٹ ہسپٹلز کی حالت تو آپ سب دیکھ چکے ہیں اور آپ سب نے دیکھی ہے کیا آپ گورنمنٹ ہسپٹلز میں جانا چاہیں گے کیا آپ اپنے بچوں کو گورنمنٹ سکولز میں ایڈمیشن دلائیں گے کیا آپ چاہیں گے کیا آپ کے بچے ایڈوکیشن حاصل کریں وہاں سے اور اگر ہم بات کریں انٹرنیشنل سکولز کی یا اگر ہم یورپین کانٹریز کی بات کریں وہاں پر لوگ کی پہلی پرائیوارٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو جو ہے گورنمنٹ انسٹیوشن میں تعلیم دے لیکن پاکستان کا یہ حال ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہو سکتا ہے دوسری جانب امریکی جو ڈپلومیٹ جو سات اپریل کی سپہ تین بجے جس نے بے رہمی سے دو پاکستانی دو نوجوان لڑکوں کو جو ہے کچل ڈالا اپنی گاڑی کے سمیت اور پھر اس کو ایمیونٹی حاصل تھی وہ ڈپلومیٹ تھا تو اس کو جانے دیا تو یہ کیسا قانون ہے کیسا ملک ہے جہاں پر ایک ڈپلومیٹ آتا ہے کبھی وہ ریمن ڈیویس کی شکل میں ہوتا ہے تو کبھی یہ ریسنٹ اسلام آباد میں جو ہم نے انسیڈنٹ دیکھا اس کی شکل میں ہوتا ہے کیا کچھ پیرامیٹرز ہونے چاہیے کیا ویانہ کنونشن ہم سب نے پڑھی ہے کیا بیرسٹرز یا لائرز ہم دسکس کر چکے ہیں کیا پیرامیٹرز ہو سکتے ہیں کیا ایمیونٹی جائز ہے کچھ بھی کر لیں قتل و غالت کر لیں یا آپ بوم بلاسٹ کر لیں آپ کو ایمیونٹی حاصل آپ جا سکتے ہیں دوسری جانب جو ایمیونٹی سکیم ہے وہ بڑی کانٹروورشل ہوتی جا رہی ہے جو حکمران جماعت ہے وہ اس کی سپورٹ میں لیکن جو اپوزیشن جماعتیں ہیں جو اپوزیشن جماعتوں نے ہم نے دیکھا حالی میں کہ وہ اعتجاج کر کے اسمبلی سے ووک آؤٹ کر کے چلی گئی تو کیا وجوہات ہیں ہم آج کے پروگرام میں اپنے گیس سے جانیں گے سر السلام علیکم بوت افیو سلاؤدین حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں جورنلسٹ ہے سینے آنلسٹ بھی ہیں کرنل ریٹائرڈ حکمت اللہ صاحب ہے سینے آنلسٹ ہے میں سٹارٹ کروں گی کرنل حکمت اللہ صاحب سے سر سب سے پہلے اگر ہم بات کریں ہم نے اپنی کچھ جو لاسٹ پروگرام جس میں یہی بات کی کہ پرائیوٹائز کرنا کیا یہ سلوشن ہے ہر ادارے کو پرائیوٹائز کر دیا جائے and that's the last and final solution ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ last and final لیکن یہ ایک سلوشن ہے اگر کوئی ادارہ لیٹسے ہم مثال لیتے ہیں پاکستان سٹیل کی واقعی پاکستان سٹیل ایک وقت تھا کہ منفع بخش ارادہ تھا ادارہ تھا لیکن بدقسمت ہی سے جہاں 6800 مزدور ہونے چاہیے وہاں آپ نے 19000 مزدور لگائے ہوئے ہیں all ranks PN سے لے کے CEO تاک 19000 لگائے ہوئے ہیں اور یہ سکسیس پولٹیکل گورنمنٹ نے لگائیں اس طریقے سے انہوں نے اس کی افادیت اس کی پروڈکٹیوٹی کو کھو دیا ہے جتنا employment ratio ہونا چاہیے اس سے زیادہ ڈبل ان ٹرپل ہے ٹرپل ہے 6800 بجائے 19000 ہیں اور بہت بہت سارے اختلافات کے باوجود جنرل مشرف سے ان کے دور میں ایک ملک افضل صاحب تھے انہوں نے strength پھر کوئی 7000 پہ لے آئے تھے اور یہ واحد وہ دور تھا یا سبی کمرزوان صاحب کے دور میں واحد یہ دو تین ادوار ایسے تھے جس میں کہ اس نے واقعی منافع کبھا سل لیکن اس ملکہ کیا ہوگا جب ہم ہر چیز کو ایک کے بعد ایک پرائیوٹائز کر دیں گے سر الیکٹرسٹی بھی پرائیوٹائز ہو گئی پھر ہم ائرپورٹ تک سر ائرلائن کو تو چھوڑ دیں ائرپورٹ کو پراپرلی پرائیوٹائز کر دیں نہیں میں یہ کہوں گا کہ جہاں تک ہم سٹیل میل کی بات کرتے ہیں پی آئے کی بات کرتے ہیں ان اداروں کی بات کرتے ہیں ان میں اگر آپ کا ریشو ورک فورس کا اس انٹرنیشنل نارمز اور انٹرنیشنل ورکمن سپرٹ کے حساب سے تو پھر تو کوئی وجہ نہیں لیکن آپ پولٹیکل ایکسپیڈینسیز اور کمپلشن کے تحت اگر آپ لوگوں کو بڑھاتے جاتے ہیں تو یقیناً آپ خسارے میں جائیں گے ایک اور پھر باقی ممالک میں یونین ہوتی ہے ہمارے ہاں بھی یونین ہونی چاہیے اور ہے لیکن ہمارے ہاں یونین ادارے کو تباہ کرنے کے لیے اداروں کو بنانے کے لیے نہیں سالیڈریٹی یونین تھی پولنڈ میں لیچوالیسہ اس کا پریزیڈنٹ تھا وہ ادھر سے اٹھ کے وہ ملک کا پریزیڈنٹ بنتے ہیں لیکن انہوں نے مزدور تحریک کو بڑا اچھے طریقے سے چلایا اور اداروں کو نکالا اس ریسیشن سے بہران سے اس بہران سے آج ہمارے ہاں اداروں کو کچھ جو بیروکریٹس تھے جو ان کی اشرافیہ تھی جو ان کے کرتا دھرتا تھے ان کے سی اوز ان کے مینجرز ویریچ اشلان کچھ تو ان لوگوں کی نالائکیوں اور اکربا پرورٹی وجہ سے کرپشن کی نظر ہوا اور کچھ اور سٹافنگ آف دی ورک فورس ہوا تو اگر اس پر سنجیدگی سے توجہ دی جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ یہی سٹیل میل یہی پی ہے یہ جیسے آپ نے کہا یہ سارے اداروں کی یہ یہ عرب دنیا میں جو کہ آج کل بہترین اے اے سویس ہے ان کی وہی ان کی ماں ہے انہوں نے بنایا تھا لیکن پی اے اے میں جس انداز سے پولٹیکل بھرتیاں ہوئی ہیں اور زیادہ ہوئی ہیں اٹھارہ برس میں پچھلے اٹھارہ برسوں میں اٹھارہ سی او اور چیئرمن تبدیل ہوئی ہیں یہ کہاں کے انصافے کنٹینیوٹی نہیں ہے تین سو عرب کا خسارہ اس وقت چل رہا ہے تین سو عرب کا خسارہ پلس میں پانچ اشاریہ اچھے عرب ہر مہینے یہ کمباؤنڈ ہوتا جا رہا ہے جی ارننگ سیون پائنٹ فائیف بلین ہے تو ایکسپنس تیرہ اشاریہ چار بلین ہے یہ کیسے ہوگا صحیح ہے سر سلاودین سر اگر ہم اس سارے سیناریو سیچویشن کو دیکھیں کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ایوییشن انڈسٹری یا نیشنل ایک ائرلائن ہونی چاہیے پاکستان کی اس کو پرائیوٹائز نہیں کرنا چاہیے دیکھیں دو چیزیں بڑی بنیادی ہوتی ہیں ہر ملک کے اپنی قومی ائرلائن ہوتی ہے بلکل اور وہ آپ کا فلیک کیریئر ہوتی ہے جہاں جاتی ہے آپ کا جھنڈے کا نشان وہ آپ کی مستقل ایک کانسٹنٹ ٹریبلنگ سفیر ہوتی ہے بلکل تو کسی بھی دنیا میں سویز ایر پہ یہ پرابلم آیا تھا سویز ایر پہ حکومت نے سویز ایر ڈوب چکی تقریبا حکومت نے وقت نسو کا پیسہ دیا اس کا نام چینج کروایا اس کو ایک کمپنی ڈیکلیئر کر کے لیکن سرکاری تحویل میں رکھا اس کا نام سویز کر دیا لیکن سرکاری تحویل میں پیسے دیئے لیکن یہ صحیح بات جو کرنا چاہتے ہیں کہ منیجمنٹ کو ایفیکٹیو ہونا چاہیے آپ کو میں مجھے شرم آتی ہے کہتے ہوئے نہ کوئی ایکسپٹ آیا بلکہ اپنے دوستوں کا لگا دیا آج کر عالم یہ ہے کہ سیویل ایویشن کا چیف جو ہے وہ ایک پولیٹیشن ہے جو کبھی خیبر پختون خاک گورنر تھا یہ تو سوالی بھی دوسرے ایک اور چیز ہے سٹیڈ انڈسٹری جو ہے سٹیڈ مل آپ کی سٹیڈ انڈسٹری مل پیرنٹ انڈسٹری کلاتی ہے وہ ساری انڈسٹری کو آپ کو آرین وہ مہیا کرتی ہے جب پیرنڈ انڈسٹری کو آپ بند کر دیں گے تو پھر کلو ہاں براہت کریں گے جی تو یہ اس وقت بند ہو چکی ہے بند پڑی ہے ایک پیسے کبھی بے کاروار نہیں ہے اس کے اندر لیکن سوال یہ کہ اگر اسی ارب روپے آپ دوبو رہے ہیں اور اس پہ اسی ارب روپے کا پی آئی پہ قرضہ ہے اور جیسے کرنے صاحب نے بتایا کہ ساتھ اچھے چھے ارب سٹیڈ مل پی آئی کا پی آئی کا دوروں کے درمیان پیشلے چار سال میں ایک ارب روپے خرچے ہوا ہے سر اپنے دوروں پہ تو اتنے یہ لوگ خرچے کرتے ہیں ایک ارب روپے اگر آپ کر سکتے ہیں تو اسی ارب روپے کہیں سے نکال کے کر کے اپنی عاشیوں کو دور کر کے خدا والو جو اپنے بائیس لاکھ روپے مہانہ پریزنٹ ہاؤس کا خرچہ ہے متیس لاکھ روپے مہانہ وزیر آدم ہاؤس کا خرچہ ہے یہ کہاں سے کس دنیا میں ہوتا کجران میں ہوتا ہے یوکے میں ہوتا ہے یہ نئی دنیا میں ہوتا ہے یا آپ کیا کوئی کوئی ایسا قومی اسمبلی کوئی ایمیتر دی جاتی تو کہاں سے آواز بلند کرے آدمی کسی سے آپ نے الیکسٹری کی بات کی کلاسی میرے سٹری مہنگی ہوتی جا رہی ہے پنجاب میں گرتی جا رہی ہے اب یہ کیوں ہے اس لئے کہ وہاں پہ حکمت وقت جو ہے وہ اپنے کام کر رہے ہی شہباز شریف کام کر رہے دوسری بات ہے کہ پی آئی اے کو ابھی سپریم کورٹ نے بھی انڈیا دے دیا ہے کہ پی آئی اے کو پرائیوٹائز کرنے کی سو موتے نوٹس لے گئے انڈکیسن دے دیا اگر یہ آگئی ہیرنگ ہیرنگ میں ہیرنگ بھی انہوں نے کہا کہ سارے ایم ڈیس کو جو پچھلے دس سال میں رہے بلائے جائے میں سب سے سوار کرتا ہوں دو ہفتے بعد دوبارہ سے جو ہے ہیرنگ ہے اب دیکھیں نا یہ کیوں ہو رہا کیا دالت پھر لوگ کہتے ہیں یہ دالت مداخل داخلت کری تو کوئی تو کام کرے گا اگزاکلی سر یہ دس اس دی پوائنٹ کہ یہ ویکیوم کیوں کریٹ کر رہا ہے یہ سیویل ایڈمیسٹریشن کوئی تو لے گا نا یا تو آر بھی لے لے گی یوڈیشن سر لوپھولز کو کون فل کرے گا نہیں کرے گا نا کوئی تو کرے یہی تو آپ سے کرنے گا دیکھیں آپ وائٹل اپنی ایرلائن جو قومی ایرلائن آپ کے قومی شناخ ختم ہو جائے گی دنیا میں اور اب پھر اس کے بعد آپ کو پیسے دیوز کو رہیر کرے خدا کے واسطے پروفیشنل منیجمنٹ لگائیں یہ مجھے ایک زمانے میں یاد ہے کہ ایک زمانے میں یونین کی بات کی گئی یونین پہ ایرلائن نور خان نے اس کا پوز کہتا ہے کہ نہیں کروں گا میں اپنے زمانے وہ ہڈ گئے تو انہوں نے کر دیا لیکن کیا ہوا ہوا یہ کہ شاہد خاقان عباسی جو آج کار میں ان کے اپنی ایربلو چلتی ہے نی یورک آپ کا امریکن سرویز بند ہو گئی سر ایربلو سے پہلے یہ پی آئیے میں خود بھی کام کرتے تھے چیئرمن تھے پی آئیے کے سر میں نے ایک جگہ پڑھا اب میں اس آرٹیکل کی آثنٹیسٹی تو نہیں دیکھ سکتی لیکن میں نے کافی ڈیٹیل دیکھا وہ ریسرچ کانٹنٹ لگ رہا تھا لیکن دوبارہ سے میں اس پہ ذرا اس کانٹنٹ کو غور کروں گی دیکھوں گی کچھ چیزیں جسٹیفائی کرنے کی خود کو بھی کوشش کروں گی لیکن جہاں تک میں نے اس آرٹیکل میں پڑھا وہاں پر لکھا تھا کہ یہ جو وزیراعظم شاہد خاکا نباسی ہے یہ جو ہے سر یہ پتہ کیا کرتے تھے جب نواز شریف آتے تھے ان کے رئے سپیشلی وہ گجریلا بنواتے تھے اس کو چھوڑی ہے اس کو چھوڑی ہے میں آپ کو شہر بتا تھا میں پی آئیے بیس سال میں نے کور کیا شاہد خاکا نباسی چیئرمن تھے آج میرے سامنے کھڑے ہو جائیں میں بتاتا ہوں انہوں نے بنیار ڈالی پی آئیے کے ڈاؤن فال کی انہوں نے کیا کیا گولڈن ہینڈ شیک کیا کوئی چھے ہزار منازمی نکال دیئے اب جو گولڈن ہینڈ شیک کیا چلو ٹھیک ہے کیا بینکوں سے آپ نے قرضہ لیا بینک کو قرضہ واپس نہیں کر سکے اور آپ کے جو ایکسپرٹیز تھی جو ائر لائن کو چلا رہی تھی جو ٹرین کا ٹرین ہے اس سب چلے گئے چھٹی ہو گئی نتیہ کے ائر لائن بے سارو پا ہوگے رہ گئی سٹارٹ شرنکنگ یو کیپ شرنکنگ یو لیو اٹو اس ویل گیو یو انکر ویناٹ گنگو یو آسکیو تو زیادہ خاموش ہو گئے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں میں سب یہ یادگار چیزیں ہیں سٹیل مل رشیہ نے بنائی تھی سٹیل مل رشیہ آج واپس لینے کی اس کو خریدنے کی تیار ہے آپ بیج دیں یہ بھی بیج دیں گے سر سر وہ چائنے نے کیا پرائیوٹی پرسنٹ شہر سر کیوں یہ خود کیوں نہیں صحیح کر سکتے سر اس کو کر سکتے ہیں جانبوچ کے پریٹیکل پیٹنیج ختم کرے اپنے دوستوں کو لگانے کے لیے اب پی آئی اے کیا سروکارک یہ بھی کہا ایک پولیٹیجن سیمیلیشن کو ہیڈ کر رہا ہے ایک اس سے پہلے سیمیلیشن کے چودیس شجاہ سیزادلی صاحب تھے جو ان کے عظیم شجاہ عظیم کا تاریخ جو بہار سفیر ہمارے ان کے بھائی ہیں انہوں نے سیمیلیشن کی ایڈیسٹریٹ تھے انہوں نے اپنی ایجنسی بنا لیا سر اب جب یہ ہیئرنگ ہو رہی تھی تو یہ کہا گیا جو لائر تھے انہوں نے کچھ ڈیٹیلز بتائیں کہ دس سال میں یہ اتنا اتنا لاؤس ہوا پھر چیف جسٹس آف پاکستان نے ان سے کہا کہ اس کو ایرلی آپ مجھے سارا ایرلی نیکس ہیئرنگ میں پروپر بتائیں کہ ایک سال میں کتنا منافع ہوا کتنا لاؤس ہوا ہے ساری سٹیسٹکس پروائیڈ کریں لیکن سترہ سال میں ٹو سکسٹی پوائنٹ ٹری نائن بلین روپیز کا نقصان ہوئے سر سیونٹی ایرز میں مطلب اتنا ایک لاؤس ہوا ہے اور کیا وجہات اس لاؤس کی ہو سکتی ہیں کیا مینجمنٹ کسوروار ہوگی یا گاونمنٹ میں اس کا پورا پورا ہاتھ ہے مجھے سردار بہادر خان جو اپنے وقت کے بہت عظیم لیڈر تھے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے ایوب خان کے سگے بھائی وہ لیڈر آف دی اپوزیشن تھے ان کا ایک شیر تھا جو انہوں نے قومی سملی اس وقت کی قومی سملی میں پڑھا تھا ہر شاہ پہ اُللو بیٹھا ہے انجامِ گولی اسلام کیا ہوگا تو میں ہی ارز کروں گا اس وقت مولی فرید احمد شہید نے اداروں پولیٹیکل اداروں اور باقی اداروں پہ بڑی تنقیدی تقریر کی تھی اور انہوں نے ایک بات کی تھی کہ اگر رائٹ فارم پریزیڈنٹ تل ڈاؤن رائٹ مین فر در رائٹ جاب ہو جائے تو یقینا پی آئی اے اٹھ جائے گا اگر پی آئی اے میں جیسے سلام دین صاحب نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ نے گولڈن ہینٹ شکیا بہت اچھا کیا لیکن اس میں جو ایکسپرڈ تھے صاحب یہ جو ابھی آپ نے بات کہی رائٹ مین فر در رائٹ جاب یہی بات جو ہے چیف جستر پاکستان نے ابھی کہی ہے کیونکہ انہوں نے کہا کہ جو ابھی کرنٹ چیئرمن ہے ان کی کیا کیا ایوییشنس ایکسپیرینس ہے یا جو ایم ڈیز ہیں انہوں نے ان فرکڈ ڈیٹا تک سب کا مانگا ہے کہ جو پچھلے دس سال میں جو ایم ڈیز رہ چکے ہیں چیئرمن یا پھر وہ ایڈوائزر رہ چکے ہیں ان سب کی ڈیٹیلز دی جائیں تو یہ سارا مطلب اگر فر اینسنس اگر کوئی میڈیکل بیگراؤنڈ کا بندہ ہوتا ہے ہم اس کو اٹھا کے میڈیا پہ بٹھا دیں تو وہ الگ بات ہے کہ وہ نہیں کر پائے گا کام اور اگر ہم کسی انجنرنگ والے بندے کو اٹھا کے ہم کسی اور بلکل ڈیفرن جگہ پہ ڈال دیں یقین ہے آپ نے درست فرمایا کہ اگر صحیح بندہ صحیح جگہ پہ ہوگا نمو ون اور پھر چیک انڈ بیلنسز ہوں گے اس میں اقربہ پھروری نہیں ہوگی نیپٹیزم نہیں ہوگا تو پھر ادارہ کوئی وجہ نہیں کہ منفیت بکشن ہو جائے منافع کمانا ہے چلانا ہے دنیا میں کمپیٹ کرنا ہے نیشنل فلیک کیریئر کا نام آپ نے زندہ رکھنا ہے اور یہ آپ کی پہچان ہے سیر یہ چیز پاکستان سے کیا آپ اگری کریں گے اس بات سے پاکستان سے یہ چیز ختم ہونی چاہیے جیسے ہم بیرونی ممالک میں دیکھتے ہیں کہ جو آپ کی ڈگری ہوتی ہے آپ کی ایڈوکیشن اور آپ کی فیل کی ساتھ سنکرنائز کرتی ہے فارنسنس ایف یار میڈیا گراجویٹ اور جورنلزم گراجویٹ آپ کو جورنلزم ہی پریکٹس کرنا پڑے گا اگر آپ بیرسٹر ہیں آپ ایڈوکیٹ ہیں تو آپ کو وہی اپنا جو ہے لاؤ پریکٹس کرنا پڑے گا ایسے نہیں ہوتا پاکستان کی طرح ڈگری آپ کے پاس لاؤ کیا اور آپ ٹیچر بن کے بیٹھ گئے مطلب سر یہ جو ساری یہ سسٹم کی درستگی اگر صحیح نہیں ہوگی تو اس طریقے کی ایشیوز بھی نہیں ہوگی یقینہ آپ یوں ہی نوز ڈاؤن چلتے رہیں گے اگر صحیح بندہ صحیح وقت پہ نہیں ہوگا صحیح جگہ پہ نہیں ہوگا لیکن پاکستان میں تو ڈگری ڈگری ہوتی ہے اصلی ہو یا جہلی ہو یہ بالکل رئیسانی صاحب نے صحیح کہا تھا لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ قومی اداروں سے کھلوار نہیں ہو سکتا ہے بہت ہو چکا ہے جب آپ صلاح الدین صاحب نے بہت خوبصورت بات کی جب آپ سپیس دیں گے سپیس دیں گے کریں گے کوئی آکے ویکیوم کو فل کرے گا اور آپ کو پھر تکلیف ہوگی سیاسی رہوان کو کہ جی چیف جسٹس صاحب آ رہے ہیں فوج آ رہے ہیں کون آئے گا یہ ملک ہم سب کا ہے چیف جسٹس کا بھی ہے آرمی چیف کا بھی ہے آپ کا بھی ہے میرا بھی ہے آپ کا کام ہے حکومورت چلانا آپ کا کام ہے پالیسیز بنانا آپ کا کام ہے ساری چیزوں کو اور سین کرنا جو ڈیشری کا اپنا کام ہے فوج کا اپنا کام ہے باقی محکموں کا لیکن خدارہ آپ قومی اداروں سے کھلوار نہیں کریں جب آپ ایسا کریں گے آپ اقربہ پروڑی کریں نیپوٹیزم ہوگی عللے تللوں میں چیزیں اڑائیں گے تو یقینا ایڈ دی اینڈ اف دی سمبڈی ہیس ٹو کم اور وہ بہت بدقسمت ہی ہمیں مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی شرم محسوس نہیں ہو رہی کہ آپ جیجز کو کیوں سپیس دے رہے ہیں کہ جیجز کو آنا پڑ رہا کیوں یہ ملک ان کا ہے ان کی اولادوں کو مستقبل اس سے وابستہ ہے اگر وہ نہیں کریں گے تو وہ میرے خیال میں وہ یا اور مقتدریز آ رہے اپنی قومی ذمہ داریوں سے غفلت بھرت رہے ہوں گے روس ٹوٹ کیا یو ایس ایس آر کے پاس سب کچھ تھا اکانومی نہیں تھی نالائک لوگ مختلف جگہوں پہ تھے میرے خیال میں گوربچ آف کا ایک ہی کرنامہ تھا کہ اس نے انتہائی نالائک لوگ مختلف جگہوں پہ بٹھایا تھے جنہوں نے اس ملک کو توڑ دیا تو اگر آپ ایسا کریں گے ادارے کمزور ہو جائیں گے ادارے ٹوٹیں گے ویکیونٹ کریئٹ ہوگا کوئی آئے گا فل کرے گا سر 360 بلین کا جو نقصان ہوا ہے اوورال چیف جسٹس آف پاکستان نے پوچھا کہ آخر اس کا کون ذمہ دار ہے کیا کوئی سپیسیفک کوئی مینجمنٹ سے ذمہ دار ہے یا کیا ریزنز ہو سکتے ہیں تو جو وکیر ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جو آرڈٹ رپورٹ آئے گی اور ڈیٹیلز آئیں گی اس پہ ہم اس کو جو ہے چیک کرنے کی کوشش کریں گے کیا آپ کو لگتا ہے یہ جو نیکس ہیرنگ ہوگی اس میں کچھ پتا چل پائے گا کیا وکیر صاحب جو ہیں جو ڈیفینڈ کر رہے ہیں ان کو ابھی تک معلوم نہیں کہ فیکٹ کیا تو آئے کس لیے وکارت نامہ داخل کرنے کے لیے ان کو اب تک فیکٹ لے کہ آ جانا صحیح تھا وہاں پہ جب ان کو بستوان جاری کیے گئے سوال یہ ہے کہ دیکھئے پی آئی اے دنیا کی بہترین ائرلائنوں میں شمار ہوتی تھی دنیا کی ٹاپ ٹین ائرلائن میں ہمارا تیسا نمبر تھا ہم نے دنیا کی بہترین ائرلائن قائم کی مالٹا ائر ویس قائم کی ایمیلٹ ائرلائن قائم کی اور بہت ساری ائرلائن ہم نے قائم کر کے دے دی وہ آج منافع بس میں چل رہی ہم خود ڈوب گئے کیوں ڈوب گئے کہ ہم نے اپنی ایکسپرٹیز بیج دی غلط کو اپائنٹ کر دیا سر پہ بٹھا دیا اور آج ہم دو رہے ہیں بینکوں کا دو نظر نہیں ہو سکا تو آپ قرضوں میں چلے گئے پھر دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے رائٹ مین فو دا رائٹ جوب کرنے صاحب کہہ رہے ہیں برکوش صحیح کہہ رہے ہیں صاحب خدا کے واسطے نواز شیف نے پرومیس کیا تھا اپنا وعدہ تو پورا کرے اس کو تو آپ کریں مجھے کیوں نکالا کی رٹ لگا رکھا جی صاحب الیکٹرسٹی کا وعدہ تو پورا کیا نہیں اور فورا ایک کے بعد ایک انہوں نے پہلے کول پاور پلانٹس کی بات کر رہے ہیں حالانکہ کول پاور پلانٹس دنیا بھر میں ریجیکٹ کیے جا چکے ہیں سر ہم نے ٹرکی کے ساتھ بائی لیٹرل ٹائز سٹرانگ تو کیس بہانے لیکن ایک دس میگا وارڈ بیجو لیکن لے کے آپ چلا گیا جس پر سپریم کورٹ نروگ دیا بعد میں اس کو پیسے آپ نے پیلے لگے سر پانی کا ہوش ہی نہیں انڈر سوارٹر ٹریٹی کا تو بہال بہتر کریں اس ٹریٹی پر تو غور کریں یو این جائیں اس پر کچھ بات کریں تاکہ پانی ہے ہمارے پاس پانی پانی سے سر ہم مجھلی بنا سکتے ہیں ہمارے جماعت علی شاہ وہ جا کے پتہ نہیں کیا اندوستان سے بات کرتے ہیں وہ شیخ ہوئی بعد میں ان کو میں نے اس وقت بھی لکھا تھا کولوں میں اپنے کہ خدا کے واسطے یہ انڈیا میں جا کے اپنا کیس پلیٹ کر رہا ہے یہ پاکتان کے بعد اندوستان کا پیس پلیٹ کر رہا ہے پاکتان سے کساب بھی تو مجبوری ہو گئی ہے تو ان کو ہٹا دیا گیا اللہ کا لیکن جب پھر آدمی جو لائے گیا وہ تو جا کے نگوشیشن کرے فورن سکتی چلی جائیں بات کرے اس کے اوپر دنڈسٹی سکتی جائیں کیوں نہیں کرتے ہیں بات حکومت میں بل نہیں ہے کرنے کی گورنن سسٹم نہیں ہے آپ کے پاس کوئی نہیں ہے آپ کے پاس صرف ایک چیز ہے معاف کیجے گا مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے شرم آدھی مجھے کہتے ہوئے کہ آپ پر صرف دو چیزیں یہ موٹل میں بنا دو اور یہ سی پیک بنا دو اور سی پیک بھی سارا ہر کوئی اپنے کریٹ میں لے جاتا ہے حالانکہ ساری گورنمنٹس کا کام ہے اسی کو دنڈرہ پیٹر بھائی سی پیک چائنا کر رہا ہے آپ اس کی انٹرسٹی اس میں آپ کو تاجر برادری یہ کہہ رہا ہے جی آپ وہاں سے ملازمین لے کے آئیں گے ہمارے ملازمین کا کیا بنے گا تو اس میں بھی اس کو بھی آپ کو چک کر رہا ہے سر یہاں پر ایک وقفہ لیں گے وقفے کے بعد ہم بات کریں گے پاکستانی اور امریکن ڈپلومیٹس درمیان کیا ایشیوز چل رہے ہیں اور کیا وجوہات ہیں اور اس پر ہم ڈیٹیل بات کریں گے پر ایک لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ سٹی ویڈ آس آن دی پالس اس مرکن پر یا آس آن دی پالس لیکن پر دی پالس پرگرام فوکس آن نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان راجہ سوئے ایلیکشنز جس طرح قریب آتے جا رہے ہیں اور جنرل ایلیکشنز کی طرف حکومت جس طرح بڑھ رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی گرما گرمی بڑے اپنے اروج پہ پہنچتی جا رہے گی آپ یہ سمجھتے ہیں بائیس اگز دوہزار سولہ کے بعد متحدہ قومی مومنٹ کی یہ حالت ہونی تھی اس کو فاروق صدار نے انا کا مسئلہ بنا فاروق صدار صاحب کو ایک کریٹٹ ہو جاتا ہے کہ انہوں نے پارٹی کو بکھرنے سے بچا لیا فاروق صدار صاحب کو کامیابی ملی ہے یا یہ سمپیٹی بیس آپ کو کامیابی ملی ہے میاں صاحب کا جو تینیور گزرا ہے جو موجودہ اس نے جو کام ہوئے ہیں جو اس کے بعد جو نکالا گیا وہ زیادتی ہوئی نکالا گیا؟ ہاں نا سوکر ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ جی مجھے نکال دیا جائے گا تیسری دفعہ پارٹی کا سربراہ بول رہا ہے کہ میں نے چینڈ کیا ہے آسیب علی درداری صاحب سازش کر رہے تھے آپ کے خلاف سر ہم نے 96 کی طرح پرٹکشن نہیں کیتے میں نے زیر بھٹو کے حکومت جانے والی ہے آسیب کو کرفتار کیا تھا یہی ناب کی آپ تحریف کر رہے ہیں ابھی آج چیما کیوں دو جھوٹے پڑھیں گے ایسی بتائیں گے سارے ایک آنٹ بتائیں گے کس کو کتے پیسے آپ سبر تو کرو اسلام علیکم بیئرز میں ہونیدہ آمین اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انصاف اتنے ادارے پاکستان میں نظر آئیں گے آپ نے کبھی نامی نہیں سنا ہوگا جالی ڈگریان اور یہ جو تعلیم کا حشر نشر ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار آپ کس کو سمجھتے ہیں تو بھائی جو ہائر ایڈکیشن ہے ان کو اختیار دیں سولہ سال کے بچوں کی تعلیم جو ہے وہ گورمنٹ کی طرف سے دی جاتی ہے اس پر عمل درامت ہو رہا ہے عمل درامت تو دوس کی بات ہے سکول ایڈی ہے گروسری آئٹم دیکھ لیں آپ پیٹرول میں دیکھ لیں آپ کسی بھی چیز میں دیکھ لیں ملاوٹ ہے تو کیا اس کے خلاف کانون موجود ہے ہمارے ملک میں کانون تو پاکستان میں وہ قوانین موجود ہے کہ دنیا کے بہت سارے مالک میں ہے بھی نہیں ایک تو وکٹم ہوتے ہیں جن کو معلوم نہیں ہوتا اور دوسرے وہ لوگ جو خود اس میں ملوث ہوتے ہیں جو ہماری ایف آئی اے ہے جو ہماری پولیس ہے جن کا یہ کام زیادہ ایف آئی اے کا ہے تو یہ ان کے نا کے نیچے یہ کاروبار کیسے کرے گا موسیقی 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 اگر کوئی اسپیناچ کیس ہوتا ہے تو اس میں سزا دے سکتا ہے اس مورک میں تو کلبوشن لیادف کا کیس بہت سمپل تھا پاکستان اس کو سزا دے ورڈک جیسے پاکستان نے سنا ہے ختم کر دے اس کو فانسی پہ ٹانگ دے لیکن سر انڈیا نے کیا کیا آئی سی جے لے کی گیا انٹرناشنل کوٹ آف جسٹس پاکستان کی جرسدکشن اس کیس کی جرسدکشن بنتی ہی نہیں ہے سر دراصل وہ تو آپ نے اس ایسٹ کو کیوں رکا ہے کیوں سزا نہیں دیے یقیناً جس وقت آپ نے ایک تو آپ نے اپنا بیانیاں ٹھیک گورنمنٹ نے باہر ملکوں میں مختلف کیپٹلز میں نہیں بیان کیا کلبوشن والا کیس خدا نہ کرے خدا نہ کرے اس قسم کا ہندوستان کے ہاتھ لگ جاتا ہندوستان ہماری ایسی کی تیسی کر دیتا سر سپاہی مقبول حسین ہاں ان کو دیکھے سر ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اس کیس کو صحیح طور پر اپنے دوستوں مالک بینل قوامی طور پر دنیا میں یو این میں اس کو اتنے اچھے انداز سے ڈوزیرز کو پیش کرتے کہ لوگوں کو ہندوستان کا اصل چہرہ دکھاتے اس کا وہ مکروح چہرہ دکھاتے کہ ہزاروں انوسینٹ فاکستانیوں کو ہمارے کتنے سپاہیوں کو بیچارے جس طرح سپاہی مقبول کو پکڑا اس طریقے سے کسی بھی ہمارے صرف اور صرف سولجرز کی میں بات نہیں کری ہمارے انوسینٹ لوگوں کو پکڑتے ہیں ان کا کیا حال کرتے ہیں سر اور ہم نے وہاں ناکامی جب اس کا قورت مارشل ہوا اس کو پورا دفاع کرنے کا حق دیا گیا اس کو وکیل دیا گیا دفاع کا حق دیا اس بیگم سے ملا ساری چیز میں اس نے کنفس کیا سب کچھ اس کے پاس بیاند شیڈو آف ڈاوٹ سر اتنا روائل ٹریٹمنٹ دیا اس کی مادر کو اس کی وائف کو اس کے بعد انڈیا کے انڈین میڈیا نے کیا حال کیا میں یہ ارز کروں گا کہ جب یہ ہو گیا تو چاہیے تھا کہ پرائی منٹر صاحب جب یوین گئے تھے تو اس معاملے کو ادھر صحیح طور پر پیش کرنا چاہیے تھا اور مجھے نہیں معلوم کہ کن وجوہات کی بنا پر ابھی تک اس کو روکا ہوا ہے کیا بارگیننگ چپس ہے کیوں اس کو ابھی تک پانسی کی ساتھ نہیں دی گئی جب کورٹ مارشل ہو گیا تو سیکھ ہو گئی آرمی چیف نے کر دی اس کی مرسل پیٹیشن چلی گئی اس کا مجھے نہیں پتا کہ اب کس سٹیج پہ ہے لیکن اس کو ایگزیکیوٹ کیوں نہیں کیا گیا بوجو سر یہ امریکن ڈپلومیٹس کی اگر ہم بات کریں پاکستان نے کہا ہے کہ فورٹی کلومیٹر سے زیادہ کسی ڈپلومیٹ کو ٹرول کرنے کی جو ہے اجازت نہیں ہوگی لیکن جو یو ایس سٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک ہم کچھ بات نہیں کر سکتے یہ اخبارات کی حد تک کی خبریں یو ایس سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بلکل کلیر کیا ہے اور ہمارے فارن آفس نے بھی کلیر کیا ہے میں خود امریکہ میں رہا ہوں پاکستان امبیسی سے میں مطالق تھا قطعی طور پر اسی کوئی پابندی نے اس وقت تھی نہ اب ہے میری دوستوں سے بات ہوئی کوئی قطعی طور پر امریکہ میں سٹیٹ ڈپارٹمنٹ طرف سے کوئی پابندی نہیں لگائی گئی اور نہ انڈر کنسیڈریشن انہوں نے بھی کلیر کیا انہوں نے ہمارے ہاں آئے میرے خیال میں ہمارے اخبارات نے اس چیز کو اگزیجیٹ کیا سر جس طریقے سے یہ بات کیا ہے پابندی کی فورٹی کلومیٹرز کی پابندی کی تو اس پہ پاکستان کی طرف سے پاکستان فارن آفس کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم لوگ صرف اور صرف جو ڈپلومیٹس ان کی پروٹیکشن کے لئے کر رہے ہیں مطلب یہ کہیں پہ پاکستان کے فارن آفس نے یہ بات نہیں کی کہ انہوں نے یہ بات نہیں کی کہ آپ کے جو ڈپلومیٹس ہیں وہ آ کے یہاں پہ لوگ کو کچل ڈالیں یہاں پہ آ کے لوگ کے اوپر فائر کریں مطلب صرف ان کی ابھی بھی ان کی سیفٹی ان سیکیورٹی کی بات ہو رہی ہے اپنے لوگ کا کوئی ذکر نہیں دیکھیں کرنن صاحب نے ایک بات کی اس میں تھوڑی سی میں تصحیح کرنو سر موزت کے ساتھ جب یہ حادثہ ہوا موٹسائیکل کو اس نے ناکڈاؤن کیا اور ایک آدمی مر گیا تو پولیس سٹیشن میں اس کو لے گئے پولیس سٹیشن میں لے جانے کی پہلے پولیس نے کہا کہ ان کی گاڑی وہاں پہ آئی اس گاڑی کو چھوڑ دیا دوسری گاڑی امریکن امبیسیس سے اس کو اٹھا کر لے گئی انہوں نے کہا ہم نے وزارت خارجہ کو پہلے مطلع کر دیا تھا وزارت خارجہ نے کہا چھوڑ دو اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کی وزارت خارجہ اگر اپنے ملک کے مفاد کا تحفظ نہیں کر سکتی تو کون کرے گا چار سال ہمارے پر وزارت خارجہ نہیں رہا ہے جس پہ قمر سوالی جنرل قبر باجوہ نے کہا کہ یہ بدحالی کا اتنی بڑی بری مثال ہے کہ چار سال وزارت خارجہ نہیں رہا ہے ان کا ریکارڈ پہ بیان ہے آرمی چیف کا وزارت خارجہ تھا ہی نہیں اور پھر اچانک سے اگر ہے وزارت خارجہ آصف خوض اس نے کیا نیب میں ایک دبائی حقاملہ پہ بیعت چل رہی ہے آپ پتہ نہیں وہ بچتے ہیں کی نہیں بچتے ہیں مجھے نہیں معلوم کرے لیکن بہرحال ہاں مجھے ہوئی لگتا ایک مشکل ہے لیکن سوال یہ ہے کہ دیکھیں وزارت خارجہ کا کام کیا ہوتا ہے وزارت خارجہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ لاکھ اپنے سفیروں کو اسلام آدھے بڑا کر کے دنیا کے سفیروں کو بریف کریں وہ ایک نارمل ریپورٹ اپنے کنٹری بھیج دیں گے اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا وہ فائل ہو جائے گی اس کنٹری میں وزارت خارجہ کام ہی ہوتا ہے جیسے یہ ناربانی کرتی محمود خشید محمود خصوری تھے آصف احمدلی تھے یہ دنیا میں ٹریبل کرتے ہیں میرے پروڈیوسر جی پلے ہو گیا ہے پلے کر دیا ہے انہوں نے یہ ابھی اس کو دیکھیں سر بہت کلے روڈز ہیں اسلام آباد ویسے ہی کوئی تھکلی پاپیلیٹر تو ہے نہیں کراچی کی طرح ریڈ لائٹ کو چیکھیں سر اپنے ملک میں تو یہ لوگ بڑی سیگنل کی پابندی اور کانون کی پابندی میں آپ پہ ایک مثال دے دوں آپ کی جو وزیراعظم کی بیزتی کی گئی امریکہ نئرپورٹ پہ ابھی گئے تھے بہن سے ملنے سر کلیریفائے بعد میں انہوں نے کر دیا کہ ایک سپیچ منہ نے کارکہ سوال یہ ہے کہ کیا واکستان کا وزیراعظم اسیلی رہ گیا وہ پرائیوٹ دورے پہ بھی جائے گا تو وزیراعظم شرم نہیں آتی ان لوگوں سر یہ اس طریقے کہ ممالک سے اپنے تعلقات ختم کر دے ایک اندوستانی اور نیڈی سیٹیزن کی انہوں نے سیکیورٹی چک کی دی ہوئی اسی کپڑے تار کے سر اگر ہم امریکہ سے تعلقات جی جی امریکہ نئی دیلی کی کرمنٹ نے وارننگ دیا کہ ہمارا ہر آدمی ہم کپڑے تار کے کریں گے بہت زبردست کیا سر خاموش ہو گئے معافی مانگنی پڑ گئی ان کو ایک اور انسیڈنٹ ہوا اسے پدر بیس سال پہلے ایک برطانیہ میں ایک شرط لگائی گئی کہ آپ کی اگر جیسے لوگ پرگننٹ تھی عورتیں چلی آتی تھی وہاں ڈیلیوری کرتی تھی انہوں نے چلاؤ چینج کر دیا اس کے بعد ایک عورت انڈین عورت کا انہیں ورجنری ٹیسٹ کر دیا انڈین ایمبیسٹر اس نے ہنگام بچا دیا انڈین ایمبیسٹر ایئرپورٹ پہ بہنچ اس نے کہا خبردار جو تمہاری عورت ہماری عورت کا حمد پہ ہم سے کہتے ہیں ہم بتاتے ہیں آپ کو اور اس کے بعد انہوں نے ہماری عورت پہ یہ ہوتی ہے حکومت اور وہاں اس پر حضمات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کچھ بولنے والا کوئی نہیں ہے کوئی فورن آفیس کی کوئی ایکٹیوٹی نہیں ہے پولیس نے کہا لکھ کر دیا کہ ہم نے فورن آفیس سے کہنے پہ چھوڑا اس کو پوچھا تھا ان سے کیا ہم لوگ امریکہ سے یا اس طریقے کے جو ریسسٹ ممارک ہیں ان سے تعلقات ختم نہیں کر سکتے میرا سوال بالکل یہ نہیں ہے کہ ہم پوری دنیا سے آئیسولیٹ ہو جائیں اور صرف پاکستانیوں اپنے ہی ملک میں رہیں باقی اتنے سارے ممالک ہیں ہمارے بہت اچھے فرنری ریلیشنشپس ہیں اور پاکستان ایک ایگریکالچرل سٹیٹ ہے پاکستان اپنی انڈاستریز کو سٹرانگ کرے ایگریکالچر کو سٹرانگ کرے تو کیا ضروری ہے ہم ہمیشہ سے امریکہ کی موتاج رہیں ان سے ایڈز لیتے رہیں اور ایک کے بعد ایک ایڈ لیں اور پھر اس کو ایگزیکیوٹ بھی نہ کریں نہیں امریکہ تو آپ کو کبھی بھی نہیں کہتا کہ ہم آپ کو بھیگ اور خیرات دیتے رہیں اور آپ کشکول پھلاتے رہیں سر یہ بھیگ کے بات سری ابھی یو ایسٹیٹ دپارٹمنٹ سے کہا ہے اگزاکٹلی سر میں وہی بتانے لگی ہوں سر میں یہ بتا دوں پہلے کہ یو ایسٹیٹ دپارٹمنٹ سے ابھی جو سپوکس پرسن ہے ہی در انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان نے ہمیں دھوکا دیا غدار جھوٹا ملک ہے اور پاکستان دھوکے باز ہے پاکستان ہم سے اتنی ساری امداد لیتا ہے ہاں سر کوٹ کیا ہے انہوں نے اگزاکٹلی اور انہوں نے بولا ہے کہ پاکستان ہم سے اتنی امداد لیتا ہے پھر بھی اس نے جو ہے ٹیررز گروپس کو فیسلیٹیٹ کیا اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو قطعی طور پر آپ اگری کلچر کنٹری بھی ہیں ہمیں انڈسٹری سے سٹران کرو سب کچھ کرو اپنے آپ کو صحیح کرو اپنے حاؤس کو انیار کرو ترقی کی رہا پر چل پڑو آپ کو کوئی نہیں کہتا کہ آپ دنیا کے سامنے کشکول پھرا ہے number one having said all that آپ بنیادی طور پر sir but my question is can we thread america because we don't want any relationships with you we don't want actually any ties with you no 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 why not آپ کو tie ختم کر sir because they are suppressing us no no آپ کو عزت سے برابری کی بنیاد پر آپ پوری دنیا کے ساتھ تعلق رکھیں sir لیکن وہ تو constantly suppress کر رہے ہیں ہمیں بیضت کر رہے ہیں اس لیے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو suppress کیا جائے نہیں آپ اپنا defend نہیں کر پا رہے ہیں آپ جب ہاتھ ایسے پھیلائیں گے آپ کا بجٹ ان کے ٹکوں پہ چلے گا تو یقیناً آپ کو ان کی سننے پڑے گی جب بڑا بزنسمن بڑا ساؤکار آپ کو قرضہ دیتا ہے تو یقیناً اس کے ساتھ strings ہوتی ہیں اس کے ساتھ شرائط ہوتی ہیں اور آپ کو وہ شرائط ماننی پڑتی ہیں آپ کیوں لیتے کرتے ہیں آپ اپنے آپ کو ٹیک کرو اپنے گھر کو ٹیک کرو یقیناً آپ برابری کی بنیاد سے ایم نیسی سکیم پر آجو صرف آپ جدی سکر میں اس کو ختم بتاؤ 38 ملین ڈالر جہاں تک تعلقے بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے support collection fund اس کی مد میں یہ پیسہ آیا ہے یہ وہ پیسہ ہے جو ہم war on terror میں ہم خرچ کرتے رہے ہیں لیکن اس سے زیادہ exactly ہمانا پیسہ لگتا ہے ہم خرچ کرتے رہے ہیں اور اس کی بالکل ہم billing کرتے ہیں auditor ہوتا ہے پاکستان کے اندر بھی اور پنٹاگان میں جا کے سارا ہوتا ہے اس کے بعد ہی ہوتا ہے number one number two لیکن ہم یہ ناکام رہے ہیں بری طرح ہماری سڑکوں کا جو افغان جنگ کی وجہ سے 132 بلین ڈالر کا نقصان ہماری سڑکوں کو پہنچا ہے جو بڑے بڑے ٹرالر اور بڑی بڑی چیزیں افغانستان جاتی تھی اس کی وجہ سے اس کا حساب نہیں دراصل ہم الوینا تعلق کسی سے ختم نہیں کر سکتے یونائٹس ٹیٹس حقیقت ہے ہم بھی حقیقت ہے ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا لیکن چاہنا کی طرح ہمیں کچھ ان کو روپ دکھانا پڑے گا ان کو بولنا پڑے گا ان کو بھی ان کے مزاج کی کروانی پڑے گا ابھی ابھی پرسوں کی مثال ہے ڈانلڈ ٹرم نے ٹویٹ کیا کہ ریشیا کو وارننگ دیتے ہوئے کہ خبردار ہمارے مزاجی تمہارے لیتے ہیں پوتن نے اس کا جواب دیا کہ آ جاؤ بلکہ اور فورس ماظرت کے ساتھ دیموکریٹک گورنمنٹ ہو یا پھر جو ڈکٹیٹر شپ ہو کوئی بھی آتا ہے یو ایس کی ایک کال پر سب ڈر جاتے سر کیوں اتنا ڈرتے یو ایس سے خیر سر اب ہمیں ٹائم کم ہے ہمارے پاس لیکن ایم نیسٹی سکیم کی جانے بڑھوں گی سر ایم نیسٹی سکیم ہے کیا بیسیکلی سمپل ورز میں ذرا عام عوام کو سمجھا دیجئے ایم نیسٹی سکیم بنیادی طور پر بہت اچھی سکیم ہے کیونکہ پاکستانیوں کا وہ پیسہ جو ان ایکاونٹڈ ہے ملک کے اندر ہے یا ملک کے باہر ہے اگر وہ کسی طریقے سے ملک کے اندر آ سکتا ہے اور آپ کی نیشنل ایکانومی میں شامل ہو سکتا ہے بہت اچھی بات ہے لیکن ابھی کل ہی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے دو دفعہ سکیم جاری کیے ایک ٹکا نہیں آیا ایک پیسہ نہیں آیا تو اس سکیم کا بھی حال میرے خیال میں ویسا ہی ہونا ہے آپ نے جو ایک طرح اچھا کیا کہ انکم ٹیکس میں ریلیف دے دی چار لاکھ کی جگہ بارہ لاکھ کر دیا تو اس کا مطلب پہلے سو روپے آپ کماتے تھے اب وہ سو سے کم ہو کے پچاس روپے ہو جائیں گے ٹیکس نیٹورک نہیں بڑھا ٹیکس نیٹورک نہیں بڑھا ریلیف مل گئی بہت اچھی باتیں ریلیف ملنی چاہیے لیکن ٹیکس کی اندر لوگ کم آئے جہاں تک باہر کی چیزیں پڑی ہیں وہ تین فیصد دے کے آپ سب کچھ کو وائٹ کر لیں گے اور میرا نئی خیال ہے کہ پیپلز پارٹی نے اپیننٹلی انہوں نے مخالفت کی ہے پی ٹی آئی نے بھی کی ہے وہ ان کا یہ کہنا کہ ہم اس کو ریورس کر دیں گے تو شاید کوئی بھی بندہ اپنا پیسہ اپنا دھان نہ لاسکے نمبر ایک نمبر ٹو یہ تولہ صاحب ہیں شفاق تولہ صاحب بڑے بہت بڑے ٹیکس والے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر کسی نے فائدہ اٹھا لیا اس سکیم سے تو یہ فائدہ بالکل ویلڈ ہوگا لیکن مجھے اس سکیم کا حشر کوئی اچھا نظر نہیں آتا سب جلدی سے کنکلیوڈ کر دیجئے کہ یہ جو حکمران جماعت ہے یہ کیوں فیور میں اور اپوزیشن کیوں اس کے خلاف کھڑی ہے سب وقت بہت کم ہے جلدی سے کنکلیوڈ کر دیجئے جب جا رہی ہے تو اور پھر اس کو ضرورت کیا تھی پھر ابھی آج سینٹ میں ایک سرسی پلوجی نے اس کے خلاف قرارداد موف کی تھی اس کو ریخ کر دی گئی کہ کورٹ میں مصلہ ہے اس کا یہ تو اس میں کورٹ میں چلی گئی سپریم کورٹ میں اس کا انڈیا آ گیا سوال یہ ہے کہ اس کو پارلیمنٹ کے ذریعے آنا چاہیے تھا آپ کو جلدی کہتی آرڈنیس کے ثروع لے آنے کے لیے نہیں کرنی کی زمانی کامیاب نہیں ہوگی جوالک کے زمانے میں ہوئی حییب خان کے زمانے میں ہوئی بھٹو کے زمانے میں ہوئی بین ازے کی زمانے ہوئی سب اس کی میں ناکام ہو گئی یہ کامیاب نہیں ہوگی ہاں انڈونیشیا میں کامیاب ہوئی جہاں یہی فارمور آیا ازمایا گیا دو پرسند پر پر پیٹالیس بلین ڈالر آگے ہم کے پاس اس لیے کہ حکومت عوام کو حکومت پر اعتماد تھا یہاں نہیں ہے ناظرین آج کے پروگرام میں جو ہم نے اپنے محترم گیس سے چیزیں جانی ان میں جو کچھ چیزیں وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی قومی شناخ جو ہے وہ بھولنی پڑے گی کیونکہ جب ہم جو اپنی ائرلائن کو پرائیوٹائز کر دیں گے تو یہ ہمارے لئے بہت بہت ایک لاؤس ہوگا کیونکہ جب کوئی ائرلائنز ہوتی نیشنل ائرلائنز وہ آپ کی نمائندگی کرتی ہیں ہمارا فلاگ ہماری پاکستان کی ریپریزنٹیشن کرتا ہے پی آئی اے اور پی آئی اے ایک ایسا ادارہ تھا جس نے دنیا بھر کے بڑے اداروں کو ٹرین کیا اور وہ اب جو ہے پروفٹ میں جا رہے ہیں ہمیں چیزوں کو ریکٹیفائی کرنا ہوگا اور ہمیں امید ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو یہ سو موٹو ایکشن جنہوں نے لیا ہے ہم دیکھتے ہیں اب فردہ ہیرنگز میں کیا ہوتا ہے کیا فردہ ہیرنگز میں ہم جان پائیں گے کہ کیا وجوہات ہی جن کی وجہ سے یہ سارا لاؤس ہوا اور اس لاؤس کو ریکوور کیسے کیا جا سکتا ہے اور کیا پرائیوٹائزیشن حل ہے ہم نے یہ بھی جانا یقینا پرائیوٹائزیشن حل نہیں ہے کسی ہر خسارے والے ادارے کو دوبارہ سے ٹھیک کرنا بہت ساری انٹرنیشنل ائرلائنز ایسی تھی جو دیگر ممالک تھے ان میں وہ خسارے میں تھی اس کو دوبارہ سے ٹھیک کیا گیا تو پاکستان بھی یقینا یہ کام کر سکتا ہے صرف اور صرف یہ حل نہیں ہے کہ ہر ادارے کو پرائیوٹائز کیا جائے دوسری جانب سٹیل میل کی بھی ہم بات کرتے ہیں کہ اس کو بھی پرائیوٹائز کیا جائے وہ پیرنٹ انڈسٹری ہوتی ہے کسی بھی ملک کے لئے اگر ہم اس کو بھی پرائیوٹائز کر دیں گے تو کیا ہم لوہا بھی باہر سے منگوائیں گے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور تھوٹی ٹو لاک جو ہے وزیراعظم ہاؤس پر خرچہ ہوتا ہے اور بہت ساری ایسی ہیوڈ سٹاٹسٹکس ہیں جو کہ گورنر ہاؤس اور سی ایم ہاؤس جو دیگر ادارے ہمارے ملک کے وہاں پر خرچ ہوتا ہے یہ اتنا زیادہ امان کیوں خرچ ہوتا ہے کہ آپ نے پروٹوکولز کم نہیں کر سکتے کہ اپنی جو لکجریز ہیں ان کو ختم نہیں کر سکتے اپنی ایاشی کو چھوڑ کر عوام کے لئے تھوڑا سا سوچ لیں تو بہت بہتر ہوگا ہمارے ملک کے لئے اور دوسری بات جو ہم نے جانی رائٹ مان فر در رائٹ جوب یہ ایک پرفیکٹ سیناریو ہے جو کہ ہر چیز کو کنکلیوڈ کر دیتا ہے کہ جب ایک صحیح آدمی صحیح جگہ پر بیٹھے گا تو ہی وہ ڈیفنیٹلی کام کر پائے گا چیف جسٹس آف پاکستان سے بہت سارے لوگ کو تکلیف ہے کہ وہ سو موٹر ایکشنز کیوں لے رہے ہیں کوئی پارامیٹرز ہونے چاہیں دوسری جناب فوج سے بھی لوگوں کو ایشیوز ہوتے ہیں تو جب ہر ادارے سے آپ کو ایشیوز ہیں تو آخر پھر لوپولز کو کون ختم کرے گا پی آئی اے پاکستان کی نئی دنیا کی نمبر تھری ائرلائنز میں آتی تھی پاکستان کا گووننس سسٹم بلکل خطہ میں تباہ و برباد ہے فورن پالسی کے بارے میں ہم کانسٹنلی جان چکے ہیں کہ پاکستان کی بلکل سٹرانگ نہیں ہے تو ہمیں جو ہے اپنے دفعہ کو بہت مضبوط کرنا پڑے گا ہمیں سر اٹھا کے جینا سیکھنا پڑے گا ہمیں اپنے رائٹس کے لئے بات کرنی پڑے گی تو ہمارے ملک کو فورن ایفیرز کو سٹرانگ ہونا پڑے گا اپنے رائٹس کی ترجمانی کرنی پڑے گی اس کے علاوہ امنیسٹی سکین کو اگر ہم دیکھیں کیا صرف اور صرف یہ دو مہینے پہلے جب حکومت ختم ہونے والی ہے اس کا ٹنیور ختم ہونے والا ہے کیوں اس کو جو ہے ہم نے دیکھا آج کے لئے بس اتنا ہی ناظرین الوین آغا کو دیجئے اجازت اللہ حافظ گوڈ بلیس یو آل موسیقی میں بنوں گی عوام کی آواز کیونکہ میں جانتی ہوں عوام کے خبروں سے جڑے جنسان خبریں جو کرتی ہیں ہماری سوچ ازاد سوچ جو اتھاپی ہے حق کے سوالات اب وقت ہے اپنی سوچ بدلنے کا پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں حالات اور سیاست پر ہوں گے بے لاکھ تفسرے اور تجزیر صرف دی پالس میں موسیقی موسیقی اسلام علیکم بیئرز میں ہونے دا امین اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انصاف اتنے ادارے پاکستان میں نظر آئیں گے آپ نے کبھی نامی نہیں سنا ہوگا جالی ڈگریہ اور یہ جو تعلیم کا حشر نشر ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار آپ کس کو سمجھتے ہیں تو بھائی جو ہیر ایڈوکیشن ہے ان کو اختیار دے سولہ سال کے بچوں کی تعلیم جو ہے وہ گورمنٹ کی طرف سے دی جاتی ہے اس پر عمل درامت ہو رہا ہے عمل درامت تو دوس کی بات ہے سکول ایڈیجن میں موسیقی گرانسری آئیٹم دیکھ لیں آپ پیٹرول میں دیکھ لیں آپ کسی بھی چیز میں دیکھ لیں ملاوٹ ہے تو کیا اس کے خلاف کانون موجود ہے ہمارے ملک میں کانون تو پاکستان میں وہ قوانیر موجود ہے کہ دنیا کے بہت سارے موالک میں ہے بھی نہیں موسیقی ایک تو وکٹم ہوتے ہیں جن کو معلوم نہیں ہوتا اور دوسرے وہ لوگ جو خود اس میں ملوث ہوتے ہیں جو ہماری ایف آئیے ہے جو ہماری پولیس ہے جن کا یہ کام زیادہ تر ایف آئیے کا ہے تو یہ ان کے نا کے نیچے یہ کاروبار کیسے کرے گا موسیقی موسیقی جہاں زندگی گزر جاتی ہے ایک سچ کی تلاش میں اور کہیں ایک سچ بدل دیتا ہے زندگی کا نظریہ پر وہ کہتے ہیں نا سچ کی کوئی شکل نہیں ہوتی مگر جب جاننا ہو سچ تب شروع ہوتی ہے ایک جدو جہد سچ سامنے لانے کی اور بہت سی ناکامیابیوں سے ہو کر گزرتی ہے سچ کی تلاش میرے لہجے کی تلخی الفاظ کی کرواہت اسی سچ کے لیے ہیں میری تحقیق اور سوالات سے اب ہوگا ہر چہرہ بے نکاب صرف فوکس آن نیوز میں راجہ سحیل کے ساتھ موسیقی اسلام علیکم دی باس کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ محلو رلی کہ آپ کی جو اچیومنٹس رہی ہیں یا جس جس پوسٹ پہ جو جوب آپ نے کی ہے وہ ذرا ہمارے ناظم کو بھی بتائیں اور مجھے دیں پرسٹ پوسٹنگ ڈسٹک تھرپارکر میں ڈسٹک آفیسر کی ایسے سے ہوں تھرپارکر جو تھا آج وہ نرپخاص ڈیویزن ہے کونسا سیکرٹس ہیں جو کہ ایک ڈسنس مین کو خیال رکھنا چاہیے اگر ڈاکٹر غلطی کرتا ہے تو ایک آدمی مرتا ہے اگر انجینئر یا بلڈر غلطی کر جائے تو لوگ خاندانوں کے خاندان مر جاتے ہیں شادی کب ہوئی آپ کی ہے مریبتی نائنٹین سکسٹی فائف بچپن میں کوئی ایک عادت رکھتا ہے یا تو وہ شرارتی ہوتا ہے بہت گمسم رہتا ہے وہ شرارتی اس طرح مشہور نہیں تھا کہ یہ شرارتی ہے لیکن چونکہ دوسروں کو اکسانا میرا کامتا ہے شرارت موسیقی 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 گھپ اندھیرہ ہو یا سورج سر پر ہر گھڑی دھرپل تیار رہتے ہیں اپنے کام کو فرض سمجھتے ہیں ہم اس لیے ہر تکلیف سہ جاتے ہیں راہ میں حائل رکاوٹوں کو اکثر اپنے جذبوں سے مات دیتے ہیں ہر الجھن کو سلجانے کے لیے خود کو خطرے میں بھی ڈال دیتے ہیں پہنا کر مجرموں کو تاکھ ہار کر اور تیار کرتے ہیں ہم ہر روز یوں مارکا موسیقی 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 اسلام علیکم بیرز میں ہوں ڈاکٹر تانیا ویلکم تو ایک فرش اپیسوڈ ویکنڈ بس ٹوڈی ہی آج کل کیا لیٹوس آگیا ہے فیشن انجسٹری میں اس فارس جو ایو سوٹس یو اس طرح 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 تا میند کرنے والا انسان دیڈکیتر انسان کبھی ہاتا نہیں ہے ہر چیز کو جب تک اپنا نہیں سمجھیں گے کب تک کام بیترنی ہے what about the bride آپ کا کیا خیال ہے کہ bride کبھی ہی ہوتا ہے some brides prefer something very very light classy beautiful ڈیڈکیتر 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 کیونکہ میں جانتی ہوں عوام کے خبروں سے جڑے جنسان خبریں جو کرتی ہیں ہماری سوچ ازاد سوچ جو تھاپی ہے حق کے سوالہ اب وقت ہے اپنی سوچ بدلنے کا پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں حالات اور سیاست پر ہوں گے بے لاکھ تفسرے اور تجزیر صرف دی پلس میں موسیقی 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 سابق وزیراعظم نواز شریف اور پی ٹی آئی راہنما جہنگی ترین تا حیات نائحل قرار سبریم کورٹ نے آئین کی آرٹیکل باسٹ ون ایف کے تحت رکنے پارلیمنٹ کی نائحلی کی مدت سے متعلق کیس کا فیصلہ سنا دیا آئین کی شیخ کی ضد میں آنے والے تمام افراد تا حیات نائحل ہیں موسیقی 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 سابق وزیراعظم نواز شریف کی جاتی عمرہ میں کارکران سے غیر رسمی گفتگو موسیقی موسیقی جب جب نواز شریف کو مائنس کیا گیا وہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہو کر سامنے آئے مخالفین گزشتہ تیس سال سے نواز شریف کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں پرویز مشرف کے دور میں نواز شریف کو دو مرتبہ عمر قید کی سادہ سنائی گئی راہنما مسلم لیگ نون محلیم نواز کا ورکرز کنونشن سے خطاب سپریم کورٹ کے فیصلے سے نواز شریف کی سیاست کا وہ دور شروع ہوا جس سے ہمارے مخالفین کو ڈرنا چاہیے یہ فیصلہ وہی مزاق ہے جو ملک کے سطرہ وزرائی عظم کے ساتھ ہوا وزیر مملکت براہ اطلاع مریم اورنگزیب کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو موسیقی بڑے میاں صاحب اڈیالا جیل جانے کی تیاری کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلوں سے نیا پاکستان بن رہا ہے ہماری جنگ سارے کرپٹ لوگوں کے ساتھ ہے چیئرمن تحریک انصاف عمران خان کا وزیر آباد میں جلسے سے خطاب موسیقی سیاستدانوں کے فیصلے پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے سپریم کورٹ نے آئین کی تحت فیصلہ کیا جسے قبول کیا جانا چاہیے اوبوزیشن لیڈر خوچیت شاہ کا سپریم کورٹ کے فیصلے پر رد عمل کہا ملک اور عوام دشمنوں نے پارلیمنٹ اور آئین کو پامال کیا نیب لہوڈ نے نواز شریف کو طلب کر لیا جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے داماد علی عمران کو بھی طلب کر لیا گیا سابق وزیر اعظم سرکاری فنڈ سے روڈ کی تعمیر کرنے کا الزام ہے جبکہ علی عمران کو آمدن سے زائد اساس سے بنانے کا الزام ہے ملک میں جو کام کرتا ہے اسے عدالتوں میں گھسیٹا جاتا ہے یہ سلسلہ اب بند ہونا چاہیے جس ملک میں سیاستدان کی عزت نہیں وہاں تلقی نہیں ہوتی بلکہ عوام کا فیصلہ سراکھوں پر ہوگا وزیر اعظم شاہر خان عباسی کا مزفر آباد میں نیلم جہلم انصوبے کے پہلے یونٹ کی افتتاحی تقریب سے خطاب اسلام آباد کی احتساب عدالت میں شریف خاندان کی خلاف ایون فیلڈ ریفرنس کی سمار سابق وزیر اعظم نواز شریف اور مریم نواز کی آج حاضری سے استثناء کی درخواست منظور سمات سولہ اپریل تک کے لیے ملتبی اور برطانیہ کا شامی صدر بشار الاسر کے خلاف امریکہ کے ساتھ ملک اربھر پور فوجی کارروائی کرنے کا فیصلہ ترجمان برطانی حکومت کے مطابق کارروائی کا فیصلہ شام کے شہنیوں کو کیمیائی حملوں سے بچانا ہے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بزنس پلس نیوز میں ہوں حماد خان ہیڈا اعظام نجانی اور اس کے ساتھ ہی نیوز سٹوڈیو سے پھلوک اتنا ہی مزی خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں بزنس پلس نیوز موسیقی موسیقی اسلام علیکم بیرز میں ہوں دکٹر تانیا موسیقی 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 ہر کاروگاری معلومات دیتا ہے بچانس پلس ٹی وی موسیقی موسیقی میں بنوں گی عوام کی آواز کیونکہ میں جانتی ہوں عوام کے خبروں سے جڑے جنسان خبریں جو کرتی ہیں ہماری سوچ ازاد سوچ جو تھاپی ہے حق کے سوالات اب وقت ہے اپنی سوچ بدلنے کا پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں حالات اور سیاست پر ہوں گے بے لاکھ تفسرے اور تجزیر صرف دی پلس میں موسیقی 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 اسلام علیکم ویرز ویلکم ٹو بزنس پلس میں ہوں ندا امین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دی انٹیویو ناظرین اور آج کا جو موضوع ہے وہ ہے اپ کمنگ بجٹ کے حوالے سے اور اس پر بات کرنے کے لیے آج ہماری ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں انور احمد صاحب ہی اس سی ای او ایچ ایس گروپ سب سے پہلے تو انہیں پروگرام میں ویلکم کریں گے اور اسم آمومün��àng ویلکم آمومہ باستر cap بات کرنے объяс K Davidson آمومou موسیقی آپ ویلک موسیقی آمومان سب سے پہلے آپ اپنے بارے میں بتائیے اور ایچس گروپ کے بارے میں بتائیے کیونکے پروگرام کا نام جو ہوں اسے ریر ویلکہ بات خداگےIf کم سے کم پچاس انترویوز تو موجود ہیں آپ کے ویورز کو اچس گروپ انوار احمد کے بارے میں پتا ہے but it's we are a manufacturing company it's a family business and ہمارے offices ہیں کراچی میں لندن میں دبائی میں موریشس میں and ہماری exports ہیں we export in about 33 countries worldwide so we are basically a small contributor to the economy of pakistan i just want to know your view regarding the upcoming budget اس کے بعد پھر آگے بھی میں بات کروں گی well budget میں پچھلے کو دس سال سے یہ کہتا ہا رہا ہوں ہمارے یہ budget نہیں بنائی جاتی ہے ہمارے یہ bookkeeping ہوتی ہے ہم ہر سال کے figures کو اٹھاتے ہیں اس کو آگے پیچھے کرتے ہیں اور اگلے سال budget میں پیش کر دیتے ہیں it's very unfortunate but we do bookkeeping پچھلے پانچ سال آپ کے پچھلے وزیر خزانہ جو کرتے رہے ہیں ہم ان کو bookkeeping کہتے رہے ہیں ابھی بھی جو ہے وہ سارے آپ کے تھوڑے بہت figures کو ادھر ادھر کر کے جس میں میں دیکھ رہا تھا کہ پچھلے پانچ سال سے مجھے حیرانگی اس بات پہ ہے کہ آپ اپنا ایک revenue collection and tax and income کا ایک target set کرتے ہیں اس مرتبہ بھی انہوں نے 4300 billion کا لگایا ہے جو کبھی بھی achieve نہیں کر پاتے آپ ان کے expenditures اور ان کے revenue generation کو دیکھیں اس پہ اتنا بڑا gap ہے کہ حیرانگی ہوتی ہے پھر وہ آپ borrowing's کر کر کے IMF سے ورلڈ بینک سے ہمارے بینک سے لے لے کے اپنے خرچے پورے کر رہے ہوتے ہیں تیرہ سو billion تو صرف آپ interest payments میں ڈال رہے ہیں اگر یہ facts کو دیکھیں these are alarming facts اور مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے اس بات سے کہ یہ کس طرح کے figures ہیں اور کس طرح سے ہم ملک چلا رہے ہیں اس کو ٹھیک ہے سر آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی جنرلی کہ عوام کو آنے والے بجٹ سے positive امیدیں رکھنی چاہیے اس سال کیونکہ اس گورنمنٹ کا یہ آخری بجٹ ہوگا یا پھر جس طرح سے چل رہا ہے اسی طرح سے چلے گا جس میں وہ کوشش کریں گے کہ عوام کو ریلیف دیں تاکہ وہ ایک تو سیمپیتی ووٹ ان کے طرف آ رہی ہے I'm not a political man but still دوسرا یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا کوشش کریں گے کہ خوش کرنے کی لیکن وہ کیسے خوش کریں گے میں ذرا تھوڑا سا جب میں facts کو دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ آپ نے جو currency devaluation کی ہے اس کی وجہ سے جو آپ کے imports ہیں because آپ کی primarily اب تو یہ 80 billion 90 billion ڈالر پہ آپ کا import پہنچ گیا ہے export تو ہے ہی نہیں ہے تو جب آپ import کر رہے ہیں آپ کا ڈالر 102 روپے سے 104 روپے سے 115 روپے پہ چلا گیا ہے تو جو بھی raw material جو بھی چیزیں آپ import کر کے لارے ہیں وہ سستی تو ہے ہی نہیں اور اس میں مزید ڈالر میں price بھی increase ہونے کا خرشہ ہے 120-125 تک سننے میں آ رہا ہے کہ جائے گا پھر یہ دیکھیں کہ اگلے مہینے سے رمضان ہے اس ملک میں کوئی PCC practically existence نہیں ہے جنہوں نے جا کے price check کرنی ہوتی ہو چیزیں جس کا جو جی چاہتا ہے وہ rates بڑھا دیتا ہے دنیا بھر کے سارے آپ marts میں hyper stores میں asta میں little میں tesco میں انگلنڈ میں چلے جائیں welcome رمضان rates کم ہو جاتے ہیں ساری چیزیں ہو جاتے ہیں یہاں پہ الٹا ہوتا ہے ہمارے rates بڑھ جاتے ہیں rates وہ بلکہ رکھ کے خزانہ اپنا رکھے ہوتے ہیں زخیرہ اندوزی کر کے اور حمزانوں میں اپنی مرضی کے rates لگا کے بیشتے ہیں ٹھیک تو یہ عوام کے لیے budget میں ضرور کوشش کریں گے کہ اس طرح کی چیزیں کریں but practically یا تو اس کو subsidize کریں گے again government کے خزانے پہ بوجھ پڑے گا again ان کی parity expenditure versus income خراب ہوگی وہ پھر ڈال کے چلے جائیں گے جو بھی election میں next government آتی وہ کہیں گے پچھلے government میں یہ کیا ہے تو پہلے تو ہم اس کو بھگت لیں اس کے بعد پھر آگے کی بات کریں سر انٹریو کی ٹیم نے عوام کے کچھ کومنٹس لی ہیں سب سے پہلے وہ چل کے دیکھتے ہیں پھر اس پر مزید بات بھی کریں گے ہمیں کیا امید ہوگی بیٹا یہ تو بادشاہت ہے بس ان کا آرڈر ہوتا ہے بس وہی ہوگا جو ان کا آرڈر ہوگا اس میں عوام کا کوئی لینا دینا باقی نہیں رہ جاتا یہ کوئی نئی بات بھی نہیں ہے کہ چلو یہ ابھی نیا budget allowance کریں گے کچھ بھی نہیں اور نہ اس کے اندر کوئی ان کے معاملے کے اندر انٹر فیر ہوتا ہے جو ان کی مرضی میں آئے گا وہ یہ کریں گے جو حکومت آتی ہے سارے یہ نہیں کہ یہ ابھی موجودہ حکومت کی بات نہیں کر رہا ہوں اس سے پہلے بھی جتنی بھی حکومت آئیں جتنی پارٹیاں آئیں بڑی بڑی قسمیں کھا کے کہ ہم آسمان زمین پر لے آئیں گے کیا کیا انہوں نے آپ میرے کو پارٹی بتا دو جس نے ملک کے لئے کام کیا ہے خالی دودھ میں نہیں کہ دودھ کی قیمتیں کم کم کرو اٹھے کو کم کرو جو پیپل پارٹی بولوے کہ بھائی کپڑا روٹی مکان چاہیے یہاں کراچی کے روٹ کے حالات دیکھو یہ کیسے کپڑا روٹی مکان ہے بھائی ان کو بولو آر چیز کی قیمت سستہ کرو گی کی چاول ہر چیز کی اس سے یہ یہ تو نہیں ہوتے کہ بس آپ دودھ دودھ کے پیچھے پڑے ہو ہم لوگ خود مزدور ہیں پریشان ہیں ہر چیز مینگو ہوتا جا رہے ہیں تقریباً سال کا گیارہ میں نے ہم لوگ ادھر کماتے ہیں ایک مینے ادھر جا کے سارا کاجاتے ہیں رمضان کے مینے گھر کے خرچے پورا نہیں ہو رہے ہیں ہر چیز مینگو ہوتا جا رہے ہیں میرے بھائی یہاں کراچی کے اندر یا پاکستان میں کوئی بھی نا کوئی دیکھنے سننے والا نہیں عوام کا سارے سیاست دان جو ہی نا اپنے سیٹے بنانے پر لگے ہوئے ہیں کہ کس کو قومی اسمبلی کی چاہیے اور کس کو سینٹ کے چاہیے عوام کی تو کس کو فکر ہی نہیں کوئی پانی ملا کے بیج رہا ہے کس دام میں بیج رہا ہے کوئی پرسانے عالی عوام کا کہیں پر بھی ہم اس دفعہ کے بجٹ سے نا توقع تو کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ جو مہنگائی کا عالم ہے نا اس کے اندر بجٹ کمی تو نہیں ہوگی بڑے گئی وہ میری حکومت سے اپی لے کہ جو بجٹ آ رہا ہے یہ عوام کا بجٹ ہونا چاہیے یہ حکومت کا یہ گورنمنٹ کا بجٹ نہیں ہونا چاہیے یہ عوام کا ہم جیسے غریب عوام کا بجٹ ہونا چاہیے مزدور عوام کا عوام وہ پیسنے کے لئے آتا ہے یہ تو ہماری جو گورنمنٹ بھی ہے چاہے ابھی جو ہے اس سے پہلے والی ہے سب دیکھا رہے ہیں بجٹ ہوئے عوامی بجٹ کوئی کسی گورنمنٹ نے نہیں منایا پہلا ہے تھا اس سے زیادہ ہو جائے گا کیونکہ ان کو تو چاہیے پیسہ اور کچھ تو چاہیے نہیں اور گرین بس بنائیں گے بلو بس بنائیں گے پبلک کا کوئی ان کو فرواہ نہیں ہے فکر ہی نہیں ہے آپ کی اور ہماری فکر ہے ان کو اور سیلری جو ہے جو سرویس بیسی ساتھ بھی اس کی تنکہ اتنی ہے اور مہنگائی کتنی ہے پچاس پرسنٹ اور تنکہ کتنی ہے دس ہزار کیا بچوں کی اسکول کی فیس دے گا بچوں کی جو فیسے بڑھانے اسکول کی اسکول کی اسکول تو کچھ نہیں بولنا کوئی بلکل ریالیٹی پہ ہے یہ عوام ہیں اور انہی سے حکومتیں بنتی ہیں اور انہی سے حکومتیں چلتی ہیں تو جو جو پروپوزل ہے جو مفتا اسماعیل صاحب نے بھی پچھل دنوں میں اپنا کانفرنس کیا ہے پریس کانفرنس اس میں جو انہوں نے کچھ ہائلائٹس دی ہیں بجٹ کی مجھے حیران کی ہے اس کے اندر گاڑیوں کے دکھا رہے ہیں کہ جی ہم نے ان کے ٹیکسز کم کر دی ہیں اس ملک کے پائیس تیس کروڑ عوام کے اندر کتنے لوگ جو پریوٹ گاڑیوں پہ سفر کرتے ہیں اس پہ آپ کم کر رہے ہیں لوگوں کی چیزوں پہ آپ کم نہیں کر رہے ہیں پیٹرول کے اوپر آپ نے جاتے جاتے یہ سوچا کہ جی دو روپے کم کر دیں لیکن آپ نے آلریڈی کرنسی کی ساری ایک روپے پیٹرول کے اوپر آپ کے ڈالر میں بڑھنے کی وجہ سے آپ کو چار بلین روپے کا فرق پڑتا ہے آپ کے خزانے کے اوپر جا کے وہ چیزیں کر نہیں رہے ہیں یہ جو بات کر رہے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ کے حق تاریں کہ ہر بار کی طرح سیاسی وعدے ثابت ہوتے ہیں اور ان پر پورا نہیں اترا جاتا ہے ایک ٹارگٹ سیٹ کیا جاتا ہے اس کے باوجود وہ چیزیں جو ہے وہ تین چار مہینے کے بعد سامنے آئی جاتی عوام کے لیے نہیں اس کے علاوہ اس سال میں یہ تو بجٹ دیتے ہیں اس کے علاوہ چار منی بجٹ لے کر آ جاتے ہیں لوگوں کے لیے وہ آرڈی چیزیں آتی ہیں ہر کوارٹر میں آپ کے پاس ایک بجٹ آپ کے سر کے اوپر پڑا ہوتا ہے اس کو کس طرح سے ایڈریس کریں گے گومنٹ نہیں ہے گورننس نہیں ہے میں کسی پولیٹیکل پارٹی یہ وہ نہیں کرتا بٹ مجھے حیرانگی اس بات پر ہو کہ ہو کیا گیا ہے نواز شریف کے پارٹی کو جو لوگ ان کو لاتے ہیں کیونکہ یہ بزنس من ہیں یہ سوچتے بہتر طریقے سے ہیں سیاسی چیزوں کو نہیں سوچتے ایک ان کا ویجن ہوتا ہے بٹ اس مرتبہ پچھلے پانچ سالوں میں تو ان کا کہیں کوئی ویجن نہیں نظر آیا چیزوں کو خرابی کے طور پر اس بات جو کہا جا رہا ہے کہ ٹیکس فری بجٹ ہوگا اور اکانومی پالیسی بھی جو ہے تو وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ جی گاڑیوں پہ آٹھ سو سی 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 سے لے کے بارہ سو سی سی پہ پندرہ ہزار سے ساڑھ سات ہزار کر دی ہیں تیرہ سو سے لے کے اوپر کی گاڑیوں پہ تیس ہزار سے پچیس ہزار کر دیا ہے بات یہ ہو رہی ہے کہ سیلز ٹیکس کو سیونٹین پرسنٹ سے پروپوزل گئی ہے کہ سیون پرسنٹ پہ لے کر آئیں حیرانگی اس بات پہ ہے کہ دو ہزار چھ سات آٹھ میں آپ کے پاس ٹیکس نیٹ میں ٹو پوائنٹ ون ملین انٹین ریجسٹرڈ ٹیکس پیئرز تھے آج کی ڈیٹ میں دس سال کے بعد گیارہ سال کے بعد ون پوائنٹ ٹری ملین رہ گئے ہیں تو آپ کے ریوینیو کلیکشن کا ہے مجھے یہ بتائیں نا جب آپ ٹیکس نیٹ کو نہیں بڑھا رہے ہیں پھر سر یہاں پہ 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 واتنٹیج آف بیکامنگ آفائیلر جو گورنمنٹ اتنا دباؤ دی رہی ہو دی there is no advantage no if everybody is آفائیلر if everybody is آفائیلر پھر تو بہت فائدہ ہے but there are no unemployment strategies or any retirement plans no no there is absolutely no unemployment plan or strategy or anything یہ لاب ٹاپس بار دیئے تھوڑے سے پیسے دے دیئے ایسے نہیں ہوتا ہے آپ کو پہلے پیپر ورک کرنا پڑتا ہے ٹارگیٹ کرنا پڑتا ہے پھر اس میں سے آپ کو سیگمنٹس بنانے پڑتے ہیں اس سیگمنٹ youth of this segment particular سیگمنٹ آپ اس انڈسٹری میں ڈالیں گے اس کو اگری کلچر میں ڈالیں گے اس کو آئیٹی میں ڈالیں گے اس کو سائنس ان ٹریڈ میں ڈالیں گے ان کو مینیفیکچرنگ میں ڈالیں گے ان کو دوسرے پروگرامز میں ڈالیں گے آپ کو کوئی پروگرام نہیں نظر آتے سے باتیں ہوتی ہیں مجھے تو کچھ بھی نہیں نظر آتے ٹھیک ہے سر روپی ڈی ویالیویشن کی حوالے سے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ آج سے پاندس سال پہلے آپ دیکھ لیں ڈالر کی قیمت کیا تھی آج کیا ہے اور آنے والے وقت میں کیا ہوگی تو بجٹ میں ایسا کیا کیا جائے جس سے اس پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے دیکھیں لیٹس بھی ریالیسٹک اور آنسٹ دنیا بھر میں ڈی ویلیویشن آف کرنسی ہوتی ہے تو مینٹین دی پیس آف دو ٹریڈ آف انٹرنیشن بکوز آپ گلوبل ویلیج میں رہ رہے ہیں جیپین بھی کرتا ہے چینہ نے بھی اپنے یون کو کیا ہے انڈیا نے بھی تیتالیس روپے سے سکسٹی روپیز پہ لے گیا ہے بنگلہ دیش بھی کرتا ہے تو آپ جو سار کنٹریز میں رہ رہی ہیں یہاں پہ ایک ہے تاکہ آپ انٹرنیشنل مارکٹ میں جا کے کمپیٹ کر سکیں لیکن اس کا جو جو افیکٹ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ پاس آن کرتے ہیں تاکہ آپ مارکٹ میں انٹرنیشنل مارکٹ میں کمپیٹیٹیو ہوں پھر کیا ہوتا ہے کہ رو میٹریل پہ کنٹرول ہوتی ہے آپ ادھر سے رو میٹریل کے امپورٹ پڑھائے جا رہے ہیں ان پہ ڈیوٹیز ان ٹیکسز بھی بڑھا رہے ہیں اور ادھر آپ اپنی کرنسی کو بھی وہ کر رہے ہیں تو جو آپ نے بیلنس کرنی وہ آپ بیلنس نہیں کرنی کر پا رہے ہیں کیونکہ آپ ایک ہی آدمی سوچتے ہیں اخلے کل کی طرح سے صبح سو کے اٹھتے ہیں تو آپ کو خواب آتا ہے کہ جس کے اوپر ٹیکس لگا دیں اس کے اوپر سے ہٹا دیں اور وہ بغیر اس کے لانگ ٹرم ایفیکٹس کو سوچے سمجھے بغیر آپ کو جس خواب آتا ہے بادشاہ سلامت جس طرح یہ کہہ رہے ہیں وہ حکم سادیر ہوتی ہے اور ان کے جتنے وزرائیں وہ پھر اس کو ایمپلیمنٹ کرانے چاہیے کومنٹس میں عوام دوست بجٹ کا بھی ذکر تھا تو میں سب سے پہلے چاہوں گے کہ آپ یہ بھی بتائیں کہ عوام دوست بجٹ یہ ہوتا کیا ہے اور پھر ہمیں بزنس فرینڈلی بجٹ تو میں چاہوں گے کہ آپ اس حوالے سے بھی بتائیں دیکھیں یہ حولسٹک اپروچ ہونی چاہیے عوام بجٹ الگ نہیں ہونی چاہیے بزنس فرینڈلی بجٹ بجٹ is a budget آپ جب گھر کا بجٹ بناتی ہیں تو آپ بچوں کی سکول کی فیس الگ ہے آپ کے رینٹلز ہیں وہ الگ ہیں آپ کے میڈز ہیں سیونٹس ہیں ان کا ہے سب کچھ ملا کے آپ ایک ہاؤس بجٹ بناتی ہیں تو یہ ہمارا انٹرٹینمنٹ بجٹ ہو گیا یہ ہو گیا بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ عوام بجٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے تو پچھلے سال کی پوری کارکردگی دیکھنی ہوتی ہے سارے جو دیکھیں بیسک نیسیسٹی آف لائف لوگوں کو جس میں ان کو کھانا ان کو مکان ان کو میڈیکل ہیلتھ کے ان کو ایڈوکیشن یہ سب چیزیں ہوتی ہیں عوام کی بیسک نیسیسٹی آف لائف اس کو تو گورنمنٹ کی ریسپونسیبلیٹی ہے کہ وہ پورا کر کے دے اگر وہ نہیں کر پا رہی ہے ففٹی پسنٹ تو شیئر کرے ٹوئنڈی فائی پسنٹ تھیٹی پسنٹ تو عوام کے ساتھ شیئر کرے ایک آدمی پندرہ ہزار روپے کماتا ہے آپ کیا کرتے ہیں عوام بجٹ ہم نے کس طرح کیا جی تنخواہوں میں ہم نے اس مرتبہ ڈبل کر دیا ہے دس ہزار سے چودہ ہزار ہوگا ایک عوام کا چودہ ہزار میں آپ مجھے کسی ایک عام آدمی ایک انڈیویجول کے گھر کا بجٹ بنا کے بتا دیں کہ وہ چودہ ہزار میں اس کی گروسری اس کے الیکٹریسٹی بل اس کے اور بلز اس کے گیس کے بل اس کے پی ٹی سیل کے بل اس کے سکول کے بچوں کی فیز اسکول کی فیز سٹرکچر کو آپ اٹھا کے دیکھیں تو مجھے آپ چودہ ہزار چودہ ہزار چھوڑیں آج مجھے پینتیس ہزار اور چالیس ہزار روپے میں کسی کے گھر کا بجٹ بنا کے بتا دیں اب کیا ہوتا ہے کہ وہ عوام کو جاتے ہیں جا کے نعرے لگاتے ہیں ہم نے سیلریز ڈبل کر دی ہم نے آٹے کے ریٹ کم کر دیے آٹے کے ریٹ آپ کے پاس اتنا سرپلس ویٹ ہے آپ ایکسپورٹ کر نہیں پاتے آج اگر گورنمنٹ ایک سو پچیس ڈالر کی بھی سبسیڈی دے تو انٹرنیشنل مارکٹ میں آپ جا کے کمپیٹ نہیں کر پاتے آپ بائنگ ریٹ فرم دو لوکل گروورز ان فارمرز بکیوز آپ نے یوریا پہ اتنے ٹیکس لگا دی ہے چیزیں بڑھا دی ہیں آپ نے ایگریکلچر مشینری اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اتنی بڑھا دی ہے کہ آپ کا ویٹ کاسٹ اتنی مہنگی ہوتی کہ آپ سستے آٹا نہیں دے پا رہے ہیں سستی دالیں نہیں دے پا رہے ہیں سستہ آپ لوگوں کو گندم نہیں دے رہے ہیں پھر آپ کہتے ہیں عوام بجٹ ہے تو نہیں ہے ہوم ورک نہیں ہے اس کے اوپر ہوم ورک کریں گے تو چیزیں بہتر ہوں گی ورنہ بہتری نہیں آسکتی ٹھیک ہے اچھا سر بزنس کمیونٹی کی طرف سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ریکمینڈیشنز جا رہی ہوتی ہیں ہر دفعہ بجٹ آتا ہے ہر سال جاتی ہیں تو اس پر گورنمنٹ کا کیا عمل درامت ہوتا ہے کتنا اس کو لیتے ہیں جو ان کے فائدے کے چیزیں ہوتی ہیں وہ لیتے ہیں لیکن مثال کے طور پہ ابھی یہ آیا ہے کہ جی سیلز ٹیکس کو سٹینڈرڈائز کیا جائے سیون پیسنٹ پہ ایف پی سی سی آئی سے بھی کے سی سی آئی سے بھی اور یہ تمام پلیٹ فارم سے اس طرح کی اگر لازٹیر کی بات کریں تو کتنا ایمپلیمنٹ ہوا ہے کچھ نہیں ہوا سیون کو سسٹینڈ کیا تھا اور کچھ حصوں میں کیا کچھ میں نہیں کیا بڑھ یہ تو آج سے نہیں یہ سترہ پیسنٹ کب سے ہوا ہوا ہے اس کو تو کبھی بھی انہوں نے ریوائز نہیں کیا کیسے کریں گے بکوز ان کے پاس کوئی اور انکم جنریشن کے ایونیوز ہیں نہیں تو یہ چاہتے ہیں کہ جو چیزیں آ سکتی ہیں جو آ رہی ہی کم از کم وہ تو آئیں تو اس کو انہوں نے سارا وہ رکھا وہ اس کے اوپر اتنی ریجیڈیٹی دکھاتے ہیں اس کی وجہ سے ایک عام کھانے پینے کی چیزیں آپ جب بل اٹھاتی ہیں آپ ہائپر میں میٹرو میں میٹرو میں جاتی ہیں اس کا ریٹ لکھا ہوتا ہے دو سو روپے اور اس کے اوپر سیونٹین پسنٹ جی ایس ٹی لکھ کے وہ چونتیس روپے اڈ ہو کے دو سو چونتیس روپے ہو جاتے ہیں یہ زیادتی ہے کہ اس بات کے آپ اور اپنے بزنس کے دیکھیں اگر آپ کے گھر کا خرچہ نہیں چل رہا ہے آپ کو جو سیلری ملتی ہے آپ کچھ اور کام کرتے ہیں تاکہ میرا بجٹ ڈیفیسٹ نہ رہے آپ اپنی انکم جینیریٹ کرتے ہیں یہ انکم جینیریٹ نہیں کر رہے ہیں خرچوں پر خرچیں میں نے آپ جیسے بتایا آپ کو رننگ گورنمنٹ افیرز 349 بلین روپیز فور ایئر آپ کیا کرتے ہیں جو ساڑھے 300 بلین روپے آپ گورنمنٹ کے افیرز کے اوپر خرچ کر رہے ہیں اور سیر آم عوام کے اگر ہم بات کریں تو آم عوام کو صرف اتنا ہی معلوم ہے کہ بجٹ آتا ہے تو اس کے ساتھ ہر سال جو ہے وہ ٹیکسز انکریز ہو جاتے ہیں سیلری لوگوں کا ایشو یہ ہوتا ہے کہ انکرمنٹ جو ہے وہ ان کا دس پرسنٹ لگتا ہے اور مہنگائی آپ دیکھ رہے ہیں وہ پندرہ بھی پسند پہ چلا جاتے ہیں اس سے بھی زیادہ بلکل ایسا ہے ٹھیک ہے سر جے ٹریڈ ڈیفیسٹ کی حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گی آپ ابھی بتا رہے تھے ٹریڈ گیپ بھی دیکھنے میں آرہا ہے ایکسپورٹس جو ہے وہ ڈیکریز ہوتی جاری ہیں ایسا نکبال صاحب کہ ایکسپورٹس have ڈبلڈ ام ام شک to see ایکسپورٹس from where اگر ایکسپورٹس ان کے ٹینیور میں ڈبل ہوا ہے تو جو پچھلی گورنمنٹ وہ ٹوینٹی سکس بلین ڈالر چھوڑ کے گئی تھی اس کا مطلب بھی آج فیفٹی ٹو بلین ڈالرز ہونی چاہیے اکورڈنگ ٹو اس سٹیٹمنٹ کہ فیفٹی ٹو بلین ڈالرز کے ایکسپورٹ ہونا چاہیے بھائی آپ اٹھارہ انیس بلین ڈالر کے اوپر ایکسپورٹس پہ آگئے ہیں تو آپ کے ایکسپورٹس کہاں سے ڈبل ہوئے ہیں ایمپورٹ آپ لے کے چلے گئے ہیں ایٹی پلس کے اوپر نائنٹی کو جا کے آپ ڈج کرنے والے ہیں اور سر جو جو گورنمنٹ پہلے دو ٹو پرسنٹ ریبیٹ دیتی تھی وہ بھی اب دینا بند کر دی اس کی وجہ سے بھی آپ سمجھتے کہ وہ یوں ہوتا ہے کہ جب آپ کو ڈیوٹیز کم کرتے ہیں کہ جی ہم نو ڈیوٹی نو ریبیٹ پالیسی آ جاتی ہے جب نو ڈیوٹی نو ریبیٹ پالیسی آتی ایک زمانے میں ایکسپورٹ پہ تیس سے پہتیس پیسنٹ ریبیٹ ہوا کرتا تھا پھر وہ کم کرتے 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 نو ڈیوٹی نو ریبیٹ مطلب زیرو ریٹیڈ پہ چیزیں چلی گئیں لیکن اب انہوں نے کیا کیا ریبیٹ ریبیٹ جو آپ کو انٹرنیشنل مارکٹ میں اگر آپ کا ریٹ مثال کے طور پر سو ڈالر ہے گورنمنٹ آپ کو پانچ ڈالر کی سبسیڈی دیتی ہے تاکہ نائنٹی فائیوڈ پہ آپ جا کے کر سکے لیکن ڈیوٹی پڑھا دی انہوں نے تو چیزوں کو جا کے دیکھنا جو لوگ educated اس کام کے لیے نہیں ہیں they're not trained they're not educated they're not professionals to make their budgets جو professionals نہیں ان کا کام نہیں اس کو کرنے کا دیکھیں دنیا بھر میں politicians politics کرتے ہیں for the betterment of their people right but جو اس کے backdrop میں جو چیزیں چلا رہے ہوتے ہیں سارے professional چلا رہے ہوتے ہیں economist چلا رہے ہوتے ہیں industrialist چلا رہے ہوتے ہیں آپ ان لوگ کو سب پیچھے رکھتے ہیں صرف آپ اپنے کام کی چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس طرح سے نہیں جو یہاں لوگ یہاں پہ invest نہیں کرنا چاہ رہے بینکس میں لوگوں نے پیسہ رکھانا چھوڑ دیا اور یہاں کے بجائے بنگلہ دیس ری لنکا دوبائی آپ دیکھ لیں اپنا بزنس ملے گا جہاں مجھے law and order situation بہتر ملے گی جہاں میری safety and security ہوگی میں وہیں جاؤں گا یہ تو گverمنٹ کی پرائیم وہ ہے لیابیلیٹی and رسپونس بلکل یہ سب چیزیں بہتر کر دیں infrastructure کو بہتر کریں law and order situation کو بہتر کریں cost of doing business کو بہتر کریں industrial friendly بنائیں چیزوں کو zones بنائیں وہاں پہ implementations کرائیں وہ چیزیں ہمارے ہونی رہی ہیں تو پھر investment تو نہیں آئے گی آپ کے foreign direct investments بن almost ختم ہو گئی ہیں جو یہاں کے لوگ جو رینویسٹ کرتے تھے وہ پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں already یہاں سے خالی ہو گیا بکوز آپ دے نہیں رہے ان کو سیفٹی سیکیورٹی سیر ایک بریک لیں گے یہاں پہ بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے ویورز بل دیکھ شورٹ بریک بریک سی یو روح افسہ زندگی مبارک السلام بیئرز میں ہونیدہ آمین اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انصاف اتنے ادارے پاکستان میں نظر آئیں گے آپ نے کبھی نامی نہیں سنا ہوگا جالی ڈگری اور یہ جو تعلیم کا حشر نشر ہو رہا اس کا ذمہ دار آپ اس کو سمجھ دے تو بھائی جو ہیر دی جاتی اور اس پر عمل درامت ہو رہا ہے عمل درامت تو دوسری بات ہے سکول ریلی میں گروسلی آئیٹم دیکھ لیں آپ پیٹرول میں دیکھ لیں آپ کسی بھی چیز میں دیکھ لیں ملاوٹ ہے تو کیا اس کے خلاف کانون موجود ہے ہمارے ملک میں کانون تو پاکستان میں وہ قوانیر موجود ہے کہ دنیا کے بہت موالک میں ہے بھی نہیں ایک تو وکٹم ہوتے ہیں جن کو معلوم نہیں ہوتا اور دوسرے وہ لوگ جو خود اس میں ملوث ہوتے ہیں جو ہماری فائی ہے جو ہماری پولیس ہے جن کا یہ کام زیادہ تر فائی کا ہے تو یہ ان کے نا کے نیچے یہ کاروبار کیسے کرے گا موسیقی اسلام علیکم دی باس کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ محلور علی کہ آپ کی جو اچیوی منٹس رہی ہیں یا جس جس پوست پر جو جوب آپ نے کی ہے وہ ذرا ہمارے ناظرم کو بتائیں اور مجھے دیں پرس پوست 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 دسٹک تھرپارکر میں دسٹک آفیسر کی اصی تھرپارکر جو تھا آج وہ نیرپخاص ڈیویشن ہے کون سے سیکریٹ ہیں جو کہ ایک بزنس من کو خیال رکھنا چاہیے اگر ڈاکٹر غلطی کرتا ہے تو ایک آدمی مرتا ہے اگر انجینئر یا بیلڈر غلطی کر جائے تو لوگ خاندانوں کو خاندان مر جاتے شادی کب بیلڈر مریوزی 1965